سچائی کی تلاش ہر آدمی جو اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ سوال ہر عورت اور مرد کے ذہن میں موجود رہتا ہے خواہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر افکار کی تاریخ برائی راست یا بلواسطہ طور پر اسی تلاش کا دوسرا نام ہے مختلف پہلوں سے تمام ذہن اسی حقیقت کی تلاش کرتے رہے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ وہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ موت سے پہلے کیا ہے؟ اور موت کے بعد کیا؟ کامیاب کون ہے اور ناکام کون؟ حق کیا ہے؟ اور باطل کیا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کو حقیقت کی تلاش کہا جاتا ہے اور حقیقت کی تلاش ہی تمام انسانوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے یہ تلاش سب سے پہلے فلسفے کے ذریعے شروع ہوئی مگر ہزاروں سال تک بڑے بڑے اہل دماغ کی محنت کے باوجود فلسفہ اس معاملے میں کسی مصبت جواب تک نہ پہنچا وہ صرف اختلافی بحثوں کا علم بن کر رہ گیا اسی طرح روحانیت کے میدان میں لمبی مدت تک کوشش جاری رہی مگر یہ کوشش بھی عملاً ناکام ہو کر رہ گئی اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ روحانی اشخاص مرقبے اور میڈیٹیشن کے ذریعے سچائی کو دل کی دنیا میں تلاش کرتے رہے مگر اس معاملے میں انہیں کوئی کامیابی نہ ہو سکی اس کی سادہ وجہ یہ تھی کہ دل صرف گردش خون کا ایک آلہ تھا حق کی معرفت یا سچائی کا شعور دل کے اندر سرے سے موجود ہی نہ تھا پھر وہ تلاش کرنے والوں کو اس میں کہاں ملتا یہی معاملہ سائنس کا ہے سائنس کے علم نے موجودہ زمانے میں بہت زیادہ اہمیت حاصل کی ابتدائی طور پر لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ سائنس سچائی کی تلاش کا جواب فرام کرنے میں کامیاب ہو جائے گی مگر جلد ہی سائنس نے اپنی تلاش اور جستجو کے دائرے کو محدود کر لیا سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے دوران پایا کہ زندگی کے فکری اور نظریاتی سوالات کا جواب پانا ان کے لیے بھی اسی طرح ناممکن ہے ناممکن ثابت ہوا تھا چنانچہ انہوں نے فکری سوالات سے الگ کر کے صرف مادی چیزوں کی تحقیق تک اپنے آپ کو محدود کر لیا اس طرح یہ واسع ہو گیا کہ سائنس کے ذریعے سچائی کی تلاش کا جواب پانا کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں اس معاملے میں آخری دائرہ مذہب کا ہے مذہب کا کام اصلاً یہی ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ سچائی کیا ہے وہ کائنات کے اندر انسان کے مقام کو متعین کرے مذہب اسی لیے آئے کہ وہ انسان کو اس کے اس سوال کا جواب دیں مگر مذہب کی موجودہ صورت کو دیکھی یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب بات کے دور میں تبدیلی اور تحریف کا شکار ہو گئے اب ضرورت یہ ہے کہ مذہب کا اثر نو مطالع کیا جائے مذہب کو اس کی حقیقی صورت میں اثر نو تریافت کیا جائے سچائی کی تلاش کا جواب پانے کے لیے فلسفہ اور سائنس اور روحانیت فیل ہو چکے تھے اس کے بعد صرف مذہب باقی رہ جاتا ہے جہاں اس سوال کا جواب تریافت کیا جائے جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے اور جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں دونوں ہی اس معاملے میں یقصہ طور پر ایک مشترک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں دونوں ہی کو یقصہ طور پر یہ کرنا ہے کہ وہ مذہب کے ذریعے مطلوب سچائی کو اثر نو تریافت کریں فرق صرف یہ ہے کہ منکر مذہب کے لیے یہ دریافت اگر ڈسکوری ہوگی تو مومن مذہب کے لیے وہ ریڈ ڈسکوری کے ہم مانا ہوگی مذہب کا مرووجہ فارم دراصل مذہب کا کم تر فارم ہے یہ مذہب کی وہ شکل ہے جو بات کی نسلوں میں اس وقت بنی جبکہ اہل مذہب زوال کا شکار ہو گئے اب جو شخص کسی مذہبی سماج میں پیدا ہوتا ہے وہ مذہب کے نام سے اسی کم تر فارم کو جانتا ہے وہ متاسبانہ حد تک اسی کم تر فارم سے مانوس ہو جاتا ہے اس لیے مذہب کی اصل صورت کو جاننے کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی تاثبات کے ان پردوں سے باہر آئے وہ مذہب کے بگڑے ہوئے فارم سے گزر کر مذہب کی اصل صورت کو دریافت کرے یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے مذہب کی ریڈسکوری کہا ہے اس ریڈسکوری کے بغیر مذہب کی حقیقی اہمیت کو سمجھنا ممکن نہیں سچائی ایک مطالعہ کہا جاتا ہے کہ سچائی مطلق چیز نہیں ہر آدمی کی سچائی الگ الگ ہے جو چیز کسی ایک کے لیے سچائی ہو وہی چیز دوسرے کے لیے سچائی نہیں ہو سکتی دوسرے لفظوں میں یہ کہ سچائی ایک ریلیٹیف چیز ہے وہ کوئی ریل چیز نہیں اس بات کو ایک فلسفی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں مگر یہ ایک ایسی سوچ ہے جو بدتن ہی غلط ہے اس قسم کے مفروضے کے پیچھے کوئی لوجک یا کوئی ریشنل گراؤن نہیں اس دنیا میں آدمی جن چیزوں کو بھی مانتا ہے ان کو وہ مطلق مفہوم میں مانتا ہے یہی انسان کی فطرت ہے اگر انسان کسی چیز کو اس کے مطلق مفہوم میں دریافت نہ کرے تو وہ مسلسل اس وقت تک اپنی تلاش چاری رکھتا ہے جب تک وہ اس چیز کو اس کی مطلق صورت میں دریافت نہ کر لے مثال کے طور پر قدیم زمانے میں انسان سورج اور شمسی نظام کے بارے میں بہت کم جانتا تھا وہ ہزاروں سال تک اس کی کھوج میں لگا رہا یہاں تک کہ انسان نے سورج اور اس کے تابع سیاروں کے پورے نظام کو دریافت کر لیا جب تک انسان اس دریافت تک نہیں پہنچا تھا وہ برابر اس کی تلاش میں لگا رہا یہی معاملہ علم کے دوسرے شعبوں کا ہے ہزاروں سال سے انسان علم کے مختلف شعبوں میں بحث و تحقیق میں مشغول رہا ہے اور بدستور مشغول ہے وہ اس وقت تک اپنی تحقیق چاری رکھتا ہے جب تک اس کی اصل حقیقت کو معلوم نہ کر لے گویا انسان کے نزدیک ہر چیز کی ایک مطلق صورت ہے ستاروں سے لے کے ایٹم تک کسی چیز کا اس میں استثنہ نہیں گویا انسانی ذہن کے مطابق ہر چیز اپنی ایک مطلق صورت رکھتی ہے یہی وہ یقین ہے جس کی بنا پر ہزاروں سال سے تحقیق اور جستجو کا عمل جاری ہے اگر انسان یہ مان لے کہ چیزوں کا کوئی مطلق فارم نہیں تو اچانک تمام سائنسی سرگرمیاں ٹھپ ہو جائیں گی علم کا سفر ہمیشہ کے لیے رک جائے گا یہی اصول ذاتی معاملات کا ہے انسان اپنے آپ کو مطلق سمجھتا ہے اگر وہ ایسا نہ سمجھے تو وہ ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکے انسان اپنی ماں اپنی بیوی اپنی اولاد کو مطلق سمجھتا ہے اسی تصور پر خاندان کا نظام قائم ہے اگر ایسا نہ ہو تو انسانی زندگی کا سارا نظام بکھر کر رہ جائے اسی طرح انسان اپنی پروپرٹی مثلاً گھر اور کار اور بزنس اور بینک بیلنس کو مطلق سمجھتا ہے اگر وہ ایسا نہ سمجھے تو اس کی معاشی زندگی کبھی تشکیل نہ پاسکے گی ایسی حالت میں یہ ماننا کہ سچائی مطلق نہیں گویا یہ ماننا ہے کہ سچائی کی حیثیت ایک استثناء کی ہے گویا کہ سچائی مطلق دنیا میں خیر مطلق نون ایبسولوٹ کی حیثیت رکھتی ہے مگر اس قسم کے عقیدے کے لیے کوئی منطقی بنیاد موجود نہیں یہ بات ناقابل فہم ہے کہ اس وسیع دنیا میں دوسری تمام چیزیں تو مطلق ہوں مگر سچائی استثنائی طور پر مطلق نہ ہو یہ ایک منطقی تضاد ہے اور اس قسم کا منطقی تضاد عقل و فہم والے انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا یہ کوئی زیادہ بات نہیں غور کیجئے تو انسان ایک دہرہ وجود ہے جسم اور روح سچائی کی سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب انسان کی جسمانی ضرورت سے تعلق رکھتی ہیں سچائی واحد چیز ہے جو انسان کو اپنی روحانی ضرورت کے طور پر مطلوب ہے اب یہ ناقابل فہم ہے کہ جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو چیزیں اس دنیا میں ہیں وہ تو سب کی سب مطلق ہوں مگر سچائی جو انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ مطلق نہ ہو اس تقسیم کو ماننے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑا تضاد ہے یہاں مادی ضرورتوں کا سامان مطلق حیثیت سے موجود ہے مگر روحانی ضرورت کا سامان استثنائی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کی تکمیل کا سامان مطلق حیثیت سے دنیا میں موجود ہی نہیں ایک فلسفی جو سچائی کو مانتا تھا اس نے اپنے نقطہ نظر کے حق میں دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ سچائی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے سچائی کے بغیر انسان سر تر سر نامکمل ہے سچائی انسان کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر وہ مطلق نہ ہو تو ہم کو مفروضے کے طور پر یہ یقین کرنا پڑے گا کہ سچائی مطلق ہے حقیقت یہ ہے کہ سچائی کو مطلق نہ ماننا ایک ذہنی خودکشی ہے جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اپنے اس قول میں سنجیدہ نہیں ہوتے اگر وہ سنجیدہ ہوں تو کبھی وہ ایسا لفظ اپنے مو سے نہ نکالیں سچائی کو مطلق نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی ماں کو مطلق مفہوم میں اپنی ماں نہیں مانتا دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری ماں ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری ماں نہ ہو ظاہر ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ انسان غیر مطلقیت کے اس نظریے کا تحمل نہیں کر سکتا ٹھیک اسی طرح کوئی سنجیدہ انسان اس کا بھی تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ سچائی میرے نزدیک کوئی مطلق چیز نہیں سچائی تو صرف ایک ریلیٹف چیز ہے یعنی A بھی سچائی ہو سکتی ہے اور B بھی اور اسی طرح C اور T بھی یہاں تک کہ Z تک ہر چیز سچائی ہو سکتی ہے یہاں تک یہ بھی ممکن ہے کہ A سے Z تک کوئی بھی سچائی نہ ہو بلکہ سچائی ان کے سوا کوئی اور ہو یا سچائی سرے سے کوئی چیز ہی نہ ہو یہ بلا شبہ ایک ایسا ذہنی تائیش ہے جس کا کوئی سنجیدہ انسان کبھی تحمل نہیں کر سکتا سنجیدہ طور پر کوئی شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے ابھی سچائی کو نہیں پایا میں ابھی صرف مطلاشی ہوں مگر کوئی شخص سنجیدہ طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سچائی کوئی مطلق چیز ہی نہیں انسان جس کائنات میں رہتا ہے وہاں ہر چیز مطلق ہے یعنی ایک اسٹار اسٹار ہے وہ کوئی ہاتھی نہیں اسی طرح ایک ہاتھی ہاتھی ہے وہ کوئی اسٹار نہیں اسی طرح ہر چیز معلوم طور پر ایک مطلق چیز کی حیثیت رکھتی ہے اور اگر کوئی چیز مطلق حیثیت سے معلوم نہ ہوئی ہو تو انسان لگتار اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اس کو مطلق حیثیت میں دریافت کر لے یہی معاملہ خود انسان کی شخصیت کا ہے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مطلق پسند انسان ہے وہ یقین میں جینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جب وہ ایک عورت کو ماں کی حیثیت سے جانے تو وہ مطلق طور پر اس کے ماں ہونے کا یقین کر سکے اسی طرح جب وہ ایک پروپرٹی کو اپنی پروپرٹی کے حیثیت سے جانے تو وہ مطلق مفہوم میں یقین کر سکے کہ وہ اسی کی پروپرٹی ہے اگر ایسا نہ ہو تو انسان ہر چیز کے بارے میں غیر یقینیت میں مبتلا رہے گا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان غیر یقینیت میں نہیں جی سکتا یہ حقائق واضح طور پر بتاتے ہیں کہ مطلق کا تصور انسانی فطرت کے این مطابق ہے اس کے برعکس یہ سمجھنا فطری تقاضی کے خلاف ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز مطلق نہیں سچائی کو مطلق نہ سمجھنا گویا یہ کہنا ہے کہ میں کسی چیز کے برحق ہونے پر یقین نہیں رکھتا اس قسم کے کسی تصور کو لے کر کوئی آدمی صرف متشکک بن سکتا ہے اور متشکک بننا کسی بھی انسان کے لیے قابل عمل پوزیشن نہیں فطرت اور انسان موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو نیچر کے درمیان پاتا ہے سورج اور چاند ستارے اور سیارے پہاڑ اور سمندر ہوا اور پانی سبزی اور سہرہ پرندے اور چانور وغیرہ انسان جب اپنے گردو پیش کی اس دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ سخت حیرانی میں پڑ جاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے کا انسان نیچر کو مقدس سمجھنے لگا تھا اس سے فطرت پرستی کا عقیدہ پیدا ہوا انسان نیچر کو خدا سمجھ کر اس کو پوجھنے لگا اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے ہزاروں سال سے انسان نیچر کو اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے استعمال نہ کر سکا وہ نیچر کی تحقیق کر کے اس کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو استعمال نہ کر سکا وہ نیچر کے درمیان رہتے ہوئے کیونکہ جس چیز کو انسان مقدس سمجھنے لگے اس کو دیکھ کر انسان کے اندر پرستش کا جذبہ ابرے گا نہ کہ تحقیق و تفتیش کا جذبہ پچھلے ہزار سال کے دوران انسان کے اندر ایک نیا زہن پیدا ہوا وہ زہن یہ تھا کہ نیچر معبود نہیں ہے بلکہ وہ مخلوق ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کہ انسان ایک مخلوق ہے اس زہن کے بعد یہ ہوا کہ نیچر انسان کے لیے تحقیق و تفتیش کا سریعہ بن گئی اب دھیرے دھیرے ایک نیا عمل شروع ہوا یہ وہی عمل تھا جس کو موجودہ زمانے میں نیچر پر کنٹرول کہا جاتا ہے انسان کی کھوج نے اس پر اس حقیقت کو منکشف کیا کہ نیچر کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں اب انسان کوشش کرنے لگا کہ ان طاقتوں کو دریافت کرے اور ان کو اپنے حق میں استعمال کرے اس طرح ایک نیا انقلاب شروع ہوا اس نے دھیرے دھیرے پوری انسانی زندگی کا نقشہ بدل دیا بیسویں صدی تک پہنچ کر نیچر کے اندر چھپی ہوئی یہ دنیا پوری طرح انسان کے سامنے آگئی اس طرح وہ دنیا بنی جس کو جدید تمتنی دنیا کہا جاتا ہے بظاہر ان دونوں دنیاوں میں بہت زیادہ فرق ہے پہلے اگر نیچر کی پرستش تھی تو اب انسان کو نیچر پر تحکم کا مقام حاصل ہو گیا ہے لیکن ایک اور پہلو سے دیکھئے تو قدیم دور اور جدید دور میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا یہ پہلو ہے نیچر اور انسان کے درمیان صحیح تعلق کو دریافت کرنا اس دوسرے اعتبار سے قدیم دور کا انسان بھی نیچر کے ساتھ اپنے حقیقی تعلق کو دریافت کرنے میں ناکام رہا تھا اسی طرح موجودہ زمانے کا انسان بھی نیچر کے ساتھ اپنے حقیقی تعلق کو دریافت کرنے میں بدستور ناکام رہا ہے اس طرح قدیم دور کے انسان کا کیس بھی بے خبری کا کیس تھا اور جدید دور کے انسان کا بھی قدیم زمانے کے انسان کی یہ غلطی تھی کہ اس نے نیچر کو اپنا خدا سمجھ لیا حالانکہ نیچر بھی اسی طرح خالق کی مخلوق تھی جس طرح خود انسان خالق کی مخلوق اس غلطی کے نتیجے میں انسانی سماج میں وہ برائی پیدا ہوئی جس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے مثلاً سورج گرن اور چاند گرن جو فلکیاتی قوانین کے تحت پیش آنے والے واقعات تھے ان کے بارے میں وہ عجیب و غریب قسم کے توہماتی عقائد میں مبتلا ہو گیا یہاں تک کہ انسان کا مذہب اور اس کا کلچر مکمل طور پر توہم پرستی کے رنگ میں رنگ گیا اس معاملے میں جدید انسان کا کیس بھی وہی ہے جو قدیم انسان کا کیس تھا دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں قدیم انسان کی یہ غلطی تھی کہ وہ فطرت کو خدا سمجھ بیٹھا تھا جدید انسان کی غلطی دوبارہ یہ ہے کہ اس نے نیچر ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اس نے جب نیچر میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نیچر کے اندر بے شمار طاقتیں چھپی ہوئی ہیں نیچر کے اندر سٹیم انجن چھپا ہوا ہے نیچر کے اندر موٹر کار اور ہوائی جہاز چھپا ہوا ہے نیچر کے اندر ٹیلی گراف اور ٹیلی فون چھپا ہوا ہے نیچر کے اندر ریڈیو اور ٹیلی ویجن چھپا ہوا ہے نیچر کے اندر موبائل اور کمپیوٹر چھپا ہوا ہے غرص نیچر کے اندر ایک پورا تمدن چھپا ہوا ہے جو انسان کی زندگی کو حیران کن حد تک پورکشش بنانے والا ہے نیچر کو دریاف کرنے کے نئے تمدن کی تعمیر انسان کی غلطی نہیں تھی مگر اس سلسلے میں انسان نے یہ بہن خلطی کی کہ اس نے نعمت کو تو بھربور طور پر لیا مگر اس نے منم کو مکمل طور پر فراموش کر دیا فطرت کا یہ تمدنی دسترخان خالق نے بچھایا تھا جب انسان کو اس دسترخان کی دریافت ہوئی تو وہ اس پر ٹوٹ پڑا وہ تمام قیدوبند توڑ کر اس دسترخان سے تمتہ ہونے لگا یہی انسان کی غلطی تھی حقیقت یہ ہے کہ نعمت سے تمتہ اس وقت تک جائز ہی نہیں جب تک آدمی منم کا اعتراف نہ کرے منم کے عطیعے کا اعتراف ہی وہ قیمت ہے جس کو ادا کرنے کے بعد انسان کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ اس نعمت کو اپنے لیے استعمال کرے نعمت اور منم کو ایک دوسرے سے چدا کرنا کوئی سادہ بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک جرم ہے اور یہ جرم انسان کی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی توازو کے بجائے سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ ڈسپلن کے بجائے لا محدود آزادی کو اپنا طریقہ بنا لیتا ہے وہ فرض شناس کے بجائے حقوق شناس بن جاتا ہے وہ جواب دہی کو چھوڑ کر انارکی کے راستے پر چل پڑتا ہے خلاصہ یہ کہ وہ خدا کو خدا بنانے کے بجائے اپنے آپ ہی کو خدا کے مقام پر بٹھا دیتا ہے اس طرح وہ نظریہ وجود میں آتا ہے جس کو ہیمنزم کہا جاتا ہے جس کا کلمہ یہ ہے ٹرانسفر آف سیڈ فرم گوڈ ٹو مین قدیم زمانے میں نیچر کے بارے میں انسان توہم پرستی میں مبترہ ہوا تھا یہ بلا شبہ ایک برائی تھی مگر وہ نسبتاً چھوٹی برائی تھی موجودہ زمانے میں نیچر کے بارے میں جو نظریہ پیدا ہوا وہ اپنے نقصانات کے اعتبار سے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا اس کا نقصان صرف یہ نہیں تھا کہ نئے زمانے میں پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ جیسی تباکن رڑائیاں وجود میں آئیں جو پچھلے دور میں کبھی وجود میں نہیں آئی تھی اس طرح نئے زمانے میں نیوکلر بم جیسے مولک ہتھیار بنائے گئے جس کا تصور بھی قدیم انسان نے نہیں کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ جدید نظریہ کے تحت پیدا ہونے والی ایک اور برائی ہے جو دوسری تمام برائیوں سے زیادہ سنگین ہے اور وہ ہے لا محدود آزادی یا بے قید آزادی کا تصور قدیم زمانے کا انسان توہم پرستی کے باوجود اپنے آپ کو کچھ حدود و قیود کا پابند سمجھتا تھا مگر موجودہ زمانے کے انسان نے اپنے آپ کو حدود و قیود کی پابندیوں سے آزاد سمجھ لیا اس کے نتیجے میں استحصال اور ابائیت پر مبنی وہ تمتن پیدا ہوا جس نے انسانی زندگی کو ہیوانی زندگی سے بھی زیادہ بتر بنا دیا فطرت اور انسان موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو نیچر کے درمیان پاتا ہے سورج اور چاند ستارے اور سیارے پہاڑ اور سمندر ہوا اور پانی سبزی اور سہرہ پرندے اور چانور وغیرہ انسان جب اپنے گردو پیش کی اس دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ سخت حیرانی میں پڑ جاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے کا انسان نیچر کو مقدس سمجھنے لگا تھا اس سے فطرت پرستی کا عقیدہ پیدا ہوا انسان نیچر کو خدا سمجھ کر اس کو پوجھنے لگا اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے ہزاروں سال سے انسان نیچر کو اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے استعمال نہ کر سکا وہ نیچر کی تحقیق کر کے اس کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو استعمال نہ کر سکا وہ نیچر کے درمیان رہتے ہوئے نیچر کو اپنے لیے نفع بخش نہ بنا سکا کیونکہ جس چیز کو انسان مقدس سمجھنے لگے اس کو دیکھ کر انسان کے اندر پرستش کا جذبہ ابرے گا نہ کہ تحقیق و تفتیش کا جذبہ پچھلے ہزار سال کے دوران انسان کے اندر ایک نیا ذہن پیدا ہوا وہ ذہن یہ تھا کہ نیچر معبود نہیں ہے بلکہ وہ مخلوق ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کہ انسان ایک مخلوق ہے اس ذہن کے بعد یہ ہوا کہ نیچر انسان کے لیے تحقیق و تفتیش کا سریعہ بن گئی اب دھیرے دھیرے ایک نیا عمل شروع ہوا یہ وہی عمل تھا جس کو موجودہ زمانے میں نیچر پر کنٹرول کہا جاتا ہے انسان کی کھوج نے اس پر اس حقیقت کو منکشف کیا کہ نیچر کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں اب انسان کوشش کرنے لگا کہ ان طاقتوں کو دریافت کرے اور ان کو اپنے حق میں استعمال کرے اس طرح ایک نیا انقلاب شروع ہوا اس نے دھیرے دھیرے پوری انسانی زندگی کا نقشہ بدل دیا بیسویں صدی تک پہنچ کر نیچر کے اندر چھپی ہوئی یہ دنیا پوری طرح انسان کے سامنے آگئی اس طرح وہ دنیا بنی جس کو جدید تمدنی دنیا کہا جاتا ہے بظاہر ان دونوں دنیاوں میں بہت زیادہ فرق ہے پہلے اگر نیچر کی پرستش تھی تو اب انسان کو نیچر پر تحکم کا مقام حاصل ہو گیا ہے لیکن ایک اور پہلو سے دیکھئے تو قدیم دور اور جدید دور میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا یہ پہلو ہے نیچر اور انسان کے درمیان صحیح تعلق کو دریافت کرنا اس دوسرے اعتبار سے قدیم دور کا انسان بھی نیچر کے ساتھ اپنے حقیقی تعلق کو دریافت کرنے میں ناکام رہا تھا اسی طرح موجودہ زمانے کا انسان بھی نیچر کے ساتھ اپنے حقیقی تعلق کو دریافت کرنے میں بدستور ناکام رہا ہے اس طرح قدیم دور کے انسان کا کیس بھی بے خبری کا کیس تھا اور جدید طور کے انسان کا بھی قدیم زمانے کے انسان کی یہ غلطی تھی کہ اس نے نیچر کو اپنا خدا سمجھ لیا حالانکہ نیچر بھی اسی طرح خالق کی مخلوق تھی جس طرح خود انسان خالق کی مخلوق اس غلطی کے نتیجے میں انسانی سماج میں وہ برائی پیدا ہوئی جس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے مثلاً سورج گرن اور چاند گرن جو فلکیاتی قوانین کے تحت پیش آنے والے واقعات تھے ان کے بارے میں وہ عجیب و غریب قسم کے توہماتی عقائد میں مبتلا ہو گیا یہاں تک کہ انسان کا مذہب اور اس کا کلچر مکمل طور پر توہم پرستی کے رنگ میں رنگ گیا اس معاملے میں جدید انسان کا کیس بھی وہی ہے جو قدیم انسان کا کیس تھا دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں قدیم انسان کی یہ غلطی تھی کہ وہ فطرت کو غلط سمجھ بیٹھا تھا جدید انسان کی غلطی دوبارہ یہ ہے کہ اس نے نیچر ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اس نے جب نیچر میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نیچر کے اندر بے شمار طاقتیں چھپی ہوئی ہیں نیچر کے اندر سٹیم انجن چھپا ہوا ہے نیچر کے اندر موٹر کار اور ہوائی جہاز چھپا ہوا ہے نیچر کے اندر ٹیلی گراف اور ٹیلی فون چھپا ہوا ہے نیچر کے اندر ریڈیو اور ٹیلی ویجن چھپا ہوا ہے نیچر کے اندر موبائل اور کمپیوٹر چھپا ہوا ہے غرص نیچر کے اندر ایک پورا تمدن چھپا ہوا ہے جو انسان کی زندگی کو حیران کن حد تک پرکشش بنانے والا ہے نیچر کو دریاف کرنے کے نائے تمدن کی تعمیر انسان کی غلطی نہیں تھی مگر اس سلسلے میں انسان نے یہ بہنہ غلطی کی کہ اس نے نعمت کو تو بھربور طور پر لیا مگر اس نے منم کو مکمل طور پر فراموش کر دیا فطرت کا یہ تمدنی دسترخان خالق نے بچھایا تھا جب انسان کو اس دسترخان کی دریافت ہوئی تو وہ اس پر ٹوٹ پڑا وہ تمام قیدوبند توڑ کر اس دسترخان سے تمتا ہونے لگا یہی انسان کی غلطی تھی حقیقت یہ ہے کہ نعمت سے تمتا اس وقت تک جائز ہی نہیں جب تک آدمی منم کا اعتراف نہ کرے منم کے عطیہ کا اعتراف ہی وہ قیمت ہے جس کو ادا کرنے کے بعد انسان کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ اس نعمت کو اپنے لیے استعمال کرے نعمت اور منم کو ایک دوسرے سے چدا کرنا کوئی سادہ بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک جرم ہے اور یہ جرم انسان کی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی توازو کے بجائے سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ ڈسپلن کے بجائے لا محدود آزادی کو اپنا طریقہ بنا لیتا ہے وہ فرض شناس کے بجائے حقوق شناس بن جاتا ہے وہ جواب دہی کو چھوڑ کر انعرکی کے راستے پر چل پڑتا ہے خلاصہ یہ کہ وہ خدا کو خدا بنانے کے بجائے اپنے آپ ہی کو خدا کے مقام پر بٹھا دیتا ہے اس طرح وہ نظریہ وجود میں آتا ہے جس کو ہیمنزم کہا جاتا ہے جس کا کلمہ یہ ہے ٹرانسفر آف سیڈ فرم گوڈ ٹو مین قدیم زمانے میں نیچر کے بارے میں انسان توہم پرستی میں مبترہ ہوا تھا یہ بلا شبہ ایک برائی تھی مگر وہ نسبتاً چھوٹی برائی تھی موجودہ زمانے میں نیچر کے بارے میں جو نظریہ پیدا ہوا وہ اپنے نقصانات کے اعتبار سے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا اس کا نقصان صرف یہ نہیں تھا کہ نئے زمانے میں پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ جیسی تباہ کن رڑائیاں وجود میں آئیں جو پچھلے دور میں کبھی وجود میں نہیں آئی تھی اس طرح نئے زمانے میں نیوکلر بم جیسے مولک ہتھیار بنائے گئے جس کا تصور بھی قدیم انسان نے نہیں کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ جدید نظریہ کے تحت پیدا ہونے والی ایک اور برائی ہے جو دوسری تمام برائیوں سے زیادہ سنگین ہے اور وہ ہے لا محدود آزادی یا بے قید آزادی کا تصور قدیم زمانے کا انسان توہم پرستی کے باوجود اپنے آپ کو کچھ حدود و قیود کا پابند سمجھتا تھا مگر موجودہ زمانے کے انسان نے اپنے آپ کو حدود و قیود کی پابندیوں سے آزاد سمجھ لیا اس کے نتیجے میں استحصال اور اباہیت پر مبنی وہ تمتن پیدا ہوا جس نے انسانی زندگی کو ہیوانی زندگی سے بھی زیادہ بتر بنا دیا کائنات میں انسان کا مقام انسان اور انسان کے درمیان تعلق کی نویت کیا ہے اس کو مسلحین اور مفکرین نے درست طور پر تریاف کیا یہ تعلق مختصر طور پر یہ تھا ہر انسان آزاد ہے اس وقت تک جب تک کہ ایک انسان کی آزادی دوسرے انسان کی آزادی میں خلل ڈالنے والی نہ ہو اس نظریے کو ایک کہانی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ امریکہ جب یورپ کے سیاسی قبضے سے آزاد ہوا اس وقت ایک امریکی شہری اپنے گھر سے باہر نکلا وہ اپنی آزادی کا چشن منانا چاہتا تھا وہ ایک سڑک پر اپنے دونوں ہاتھ ہلاتا ہوا بے فکری کے ساتھ چل رہا تھا اس اسنہ میں اس کا ایک ہاتھ دوسرے مسافر کی ناک سے ٹکرا گیا مسافر کو غصہ آ گیا اس نے کہا کہ یہ کیا بے ہدگی ہے تم نے کیوں اپنے ہاتھ سے میری ناک پر مارا امریکی شہری نے جواد دیا کہ آج امریکہ آزاد ہے اب میں آزاد ہوں کہ میں جو چاہوں کروں مسافر نے کہا کہ میرے بھائی تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے یہ قصہ انسان اور انسان کے درمیان تعلق کے اصول کو درست طور پر بیان کرتا ہے مگر جہاں تک انسان اور خدا کے درمیان تعلق کی بات ہے اس کو انسان درست طور پر دریافت نہ کر سکا اس طرح اس معاملے میں انسان کی دریافت صرف پچاس فیصد کے بقدر تھی تاہم یہ کوئی مشکل بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان تعلق کا اصول ہی یہ بتا رہا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان درست تعلق کا اصول کیا ہے مسکورہ اصول کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اس تعلق کا اصول مختصر طور پر یہ ہے انسان کی آزادی اس حد پر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے خدا کی حد شروع ہوتی ہے اس دنیا میں انسان کو جو چیزیں ملی ہیں وہ سب کا سب خدا کا عطیہ ہیں تمام چیزیں خدا کے دینے سے انسان کو ملی ہیں ٹھیک یہی معاملہ آزادی کا بھی ہے اس دنیا میں انسان کو جو آزادی ملی ہوئی ہے وہ مکمل طور پر خدا کا عطیہ ہے یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ہر عطیہ اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتا ہے اس عام اصول کے تحت انسان کو ملی ہوئی آزادی بھی ایک لازمی ذمہ داری کے ساتھ بندی ہوئی ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کا صرف صحیح استعمال کرے وہ کبھی اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرے آزادی کا غلط استعمال یہ ہے کہ آدمی اس آزادی کو اپنا حق سمجھ لے وہ یہ یقین کر لے کہ میں اس آزادی کا مالک ہوں میں جس طرح چاہوں اس آزادی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروں اپنی آزادی کو استعمال کرنے کے بارے میں مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کے مقابلے میں آزادی کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کو جو آزادی حاصل ہے وہ اس کو کسی کے دینے سے ملی ہے اور پھر یہ معلوم کرے کہ جو آزادی کا دینے والا ہے اس کی منشاہ اس آزادی سے کیا ہے اور اس کی منشاہ کے مطابق مجھے اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے یہی وہ دریافت ہے جو کسی آدمی کے لیے اپنی آزادی کو استعمال کرنے کا جواز فرام کرتی ہے مطالعہ بتاتا ہے کہ آزادی کا صحیح استعمال اور غلط استعمال کوئی پرسرار چیز نہیں کوئی بھی شخص اگر سنجیدہ ہے تو وہ یقینی طور پر اس کو دریافت کر سکتا ہے کسی بھی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے سنجید کی ضروری ہے اس طرح آزادی کے اس قانون کو دریافت کرنے کے لیے بھی سنجید کی لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے جو آدمی اس سوال پر سنجیدگی کے ساتھ خور کرے تو وہ سب سے پہلے اس دریافت تک پہنچے گا کہ ہر عورت اور مرد کے اندر پیدائشی طور پر صحیح اور غلط کی ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے ہر آدمی خود اپنے فطری شعور کے تحت یہ جان سکتا ہے کہ کونسا رویہ صحیح ہے اور کونسا غلط فطرت کی یہ ایک کسوٹی وہی ہے جس کو ضمیر کہا جاتا ہے اسی کا دوسرا نام کومن سینس بھی ہے اس طرح آدمی خود اپنی فطرت کی آواز کے تحت یہ جان سکتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے ہر آدمی کی فطرت گویا اس کے لیے گائٹ کی حیثیت رکھتی ہے ہر آدمی کے اندر ایک متنبع کرنے والا انصر موجود ہے تجربہ بداتا ہے کہ یہ انصر کبھی غافل نہیں ہوتا وہ کبھی اپنی ڈیوٹی کی بجا آوری میں کوتا ہی نہیں کرتا اس سلسلے میں پہلی بات جو فطرت کے اس نظام کے تحت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر ایک طاقتور جذبہ موجود ہے یہ اعتراف کا جذبہ ہے ہر عورت اور مرد ذاتی طور پر اس کا تجربہ کرتے ہیں ہر آدمی اپنے ضمیر یا کومن سینس کے ذریعے یہ جانتا ہے کہ جب بھی ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ بھرپور طور پر اس کا اعتراف کرے انسان کا داخلی گائٹ اعتراف کو ایک عالی اخلاقی قدر سمجھتا ہے انسانی فطرت کے مطابق اعتراف مسلمہ طور پر شرافت کا عالی وصف ہے اور بے اعترافی پستی اور زلت کی پہچان ہے اعتراف کرنے والا اپنی حیثیت انسانی کو برقرار رہتا ہے اور اعتراف نہ کرنے والا اپنے آپ کو انسانی درجے سے نیچے گرا لیتا ہے ضمیر یا کومن سینس کا یہ فیصلہ خالق کے معاملے میں بھی یقصہ طور پر درست ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی فطرت کی آواز کے تحت اپنے خالق کا اعتراف کرے وہ اپنے خالق کے احسانات کو مانے اس کے خالق نے اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محسوس کرے اور زبان سے کھلے طور پر اس کا اعلان کرے خالق کا اعتراف فطرت انسانی کے مطابق ہے اور خالق کا عدم اعتراف فطرت انسانی سے انحراف کی حیثیت رکھتا ہے اسی طرح ہر عورت اور مرد کا تجربہ ہے کہ اس کا ضمیر ایک اخلاقی قسوٹی ہے جو ہر موقع پر اس کو آگاہ کرتا رہتا ہے یہ ضمیر جھوٹ بولنے پر اس کو ملامت کرتا ہے اور سچ بولنے پر اس کے لیے اتمنان کا باعث بنتا ہے یہ ضمیر نائنصافی کو برا سمجھتا ہے اور انصاف کو ہمیشہ اچھا بتاتا ہے یہ ضمیر بددیانتی پر اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہے اور دیانت داری پر اپنے اتمنان کا اظہار کرتا ہے یہ ضمیر تشدد کو غیر انسانی چیز سمجھتا ہے اور امن کو ایک عالی انسانی اصول کا ترجہ دیتا ہے یہ ضمیر نفرت کو پست کرداری کی حیثیت دیتا ہے اور محبت کو عالی انسانی قدر کا ترجہ عطا کرتا ہے یہ ضمیر غصے کو رد کر دیتا ہے اور معافی پر اپنی پسندیدگی کا سرٹیفیکیٹ عطا کرتا ہے اسی طرح انسان جب اپنے باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اس کے علاوہ تمام مخلوقات سختی کے ساتھ اپنے خالق کے قانون میں بندی ہوئی ہے زمین سے لے کر وسیع خلا تک ہر چیز انتہائی ڈسپلن کے ساتھ اپنے مفوضہ عمل کو انجام دیتی ہے کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اس ڈسپلن سے انحراف نہیں کرتی زمین کے جمادات، نباتات اور حیوانات سے لے کر خلا کے ستاروں اور سیاروں تک ہر چیز مکمل طور پر اس آفاقی ڈسپلن میں بندی ہوئی ہے یہ ڈسپلن خالق کا قائم کیا ہوا ہے یہی ڈسپلن انسان سے بھی مطلوب ہے انسان کو بقیہ کائنات کی طرح اس کائناتی ڈسپلن کا حصہ بن جانا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کے کائنات کی بقیہ چیزیں مجبورانہ طور پر اس عالمی ڈسپلن میں بندی ہوئی ہیں جبکہ انسان کو اختیارانہ طور پر اپنے آپ کو اس ڈسپلن میں شامل کر لینا ہے مثلا شمسی نظام کے تحت سیارے سورج کے گرد کھوم رہے ہیں اسی طرح انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ خالق کو اپنا مرکز و مہور بنا کر اس کے گرد اپنی زندگی کی تشکیل کرے اس دنیا کی کوئی بھی چیز ٹھیری ہوئی نہیں ہے بلکہ یہاں کی ہر چیز مسلسل طور پر حرکت میں ہے پوری کائنات ایک عظیم کارخانے کی مانند حرکت و عمل میں مصروف ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نہ شور ہے اور نہ دھوان یہاں کسی بھی قسم کی کوئی قصافت نظر نہیں آتی اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سرگرمیوں کا نقشہ اس طرح بنائے کہ اس کی سرگرمیاں کسی بھی قسم کی قصافت کا سبب نہ بنے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز نفع رسانی کے اصول پر قائم ہے روشن سولچ سے لے کر بہتے ہوئے تریہ تک اور سر سب درختوں سے لے کر ہواوں کے چھونکوں تک اور پہاڑوں سے لے کر کیڑوں مکانوں تک ہر چیز کوئی مفید عمل انجام دے رہی ہے اس وسیع کائنات کا ہر جس یک طرفہ طور پر دینے والا ہے نہ کہ لینے والا اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کا نقشہ اس طرح بنائے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے ہر انسان سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہو اسی طرح مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان ہمیشہ انجام کو سوچ کر اپنے عمل کا نقشہ بناتا ہے انسان کی سوچ ایک نتیجہ رخی سوچ ہے انسان اسی عمل کو پسند کرتا ہے جس کا کوئی مصبت نتیجہ نکلے انسان کی فطرت اس سے عبا کرتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہ ہو اس انسانی فطرت کا تقاظہ ہے کہ انسان وسیطر معینوں میں اس اصول کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنائے جس طرح وہ موت سے پہلے کے عرصہ حیات میں اپنے عمل کی منصوبہ بندی نتیجہ کو سامنے رکھ کر کرتا ہے اسی طرح وہ موت کے بعد عرصہ حیات کے لیے بھی نتیجہ کو میار بنائے وہ قبل از موت اپنی زندگی کی سرگرمیوں کو اس طرح منصم کرے جو بعد از موت عرصہ حیات میں اس کے لیے مفید ثابت ہونے والا ہو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہماری دنیا کا نظام آج اور کل یا حال اور مستقبل میں پٹا ہوا ہے مگر انسان کے سوا اس دنیا میں جو مخلوقات ہیں وہ سب کی سب آج میں عمل کرتی ہیں آج یا حال کے سوا ان کے اندر زندگی کا کوئی تصور نہیں کل کا لفظ صرف انسان کی ڈکشنری میں پایا جاتا ہے دوسری مخلوقات کی ڈکشنری کل کے لفظ سے خالی ہے یہ فرق گویا فطرت کا ایک اشارہ ہے اس فرق کی صورت میں فطرت انسان کو بتا رہی ہے کہ تم صرف آج پر قنات نہ کرو بلکہ تمہیں کل کو سامنے رکھ کر اپنی سرگرمیوں کا نقشہ بنانا ہے دوسری مخلوقات کی کامیابی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آج کو پالیں مگر انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ آج کے بعد اپنے کل میں بھی کامیاب رہے وہ موت کے بعد آنے والی عبدی دنیا میں اپنے لئے بہتر مقام حاصل کر لے حقیقت کی دریافت انسان ایک متلاشی حق حیوان ہے میں نے خود اپنی ذات میں اس کا تجربہ کیا ہے میرے اندر بچپن سے سچائی کی تلاش کا جذبہ کسی نہ کسی طرح موجود تھا انیس سو بیالیس میں یہ جذبہ پوری شدت کے ساتھ اُبھر آیا اس زمانے میں میرا حال یہ تھا کہ میں جنگلوں اور ویرانوں میں جلا جاتا اور تنہائی میں رو رو کر یہ کہتا کہ خداوند تو کب آئے گا اور میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں آخر کار ایک خدای کلام میں مجھے اس کا جواب ملا اس کے مطابق خدا نے فرمایا ہے کنتو قنزن مخفیہ فأرتو انعرف فخلقت الخلق میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں پھر میں نے انسان کو پیدا کیا اس ارشاد کے مطابق انسان کا مقصد وجود یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور اس معرفت کی قیمت میں وہ عبدی جنت میں جگہ پائے موت کے پہلے کا دور حیات حصول معرفت کا دور ہے اور موت کے بعد کا دور حیات آرام اور راحت کی عبدی جنت کی دنیا میں زندگی گزارنے کا دور یہ معرفت رب کوئی سادہ چیز نہیں یہ ایک مشکل ترین مہم ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ابتدائی دور حیات میں انسان کے رہنے کے لیے خدا نے جو دنیا بنائی وہ مکمل طور پر شبہات سے بھری ہوئی تھی اس کے ہر جز میں ایک شبہ کا انصر پایا جاتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی فکری یا عملی چیز ایسی نہیں جو شبہ سے خالی ہو موت سے پہلے کے اس دور حیات میں انسان کا کام یہ ہے کہ وہ شبہات کے پردے کو پھاڑ کر حقیقت کو دیکھے وہ شبہات کے باوجود کامل یقین کا درجہ حاصل کرے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر شبہات کا پردہ پڑا ہوا ہے انسان پیدا ہوتے ہی اپنے آپ کو افکار کے ایک جنگل میں پاتا ہے زندگی کے بارے میں مختلف قسم کے فلسفے اس کو حیرانی کا تحفہ دیتے ہیں یہاں درجنوں مذاہب ہیں اور ہر مذہب اپنے بارے میں سچا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ہر انسان اپنے اندر جذبات و خواہشات کا ایک توفان لیے ہوئے ہیں جو خالص عقلی رویہ اختیار کرنے میں مسلسل رکابت بنتا ہے اسی طرح ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ خاندانی اور سماجی بندھن میں پھنسا ہوا ہے ہر آدمی مفادات کے خول میں جی رہا ہے ہر آدمی کی عادتیں اور رچھانات اس کو اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہیں ہر آدمی مال و اولاد اور رشتہ داروں کے جال میں اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے ایسی حالت میں سچائی کی معرفت صرف اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اندر موضوعی طرز فکر کی تشکیل کر سکے وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ وہ شبہات کے پردے کو پھاڑ کر حق کو حق کے روپ میں دیکھے اور باطل کو باطل کے روپ میں دیکھے وہ چیزوں کو ویسا ہی دیکھے جیسا کہ وہ ہیں اسی کے ساتھ اس کے اندر وہ صلاحیت ہو جس کو انقلابی صلاحیت کہا جاتا ہے یعنی جب ایک بات سمجھ میں آ جائے تو کسی بھی مسلحت کی پرواہ کیے بغیر وہ کھلے طور پر اس کو قبول کر لے وہ اپنی زندگی کا رخ بدل کر دریافت شدہ حقیقت کو اپنی زندگی کا نشانہ بنا لے شبہات کے اس پردے کو پھارنے کا ذریعہ صرف ایک ہے اور وہ ہے خالق کے تقلیقی منصوبے کو جاننا یہ تقلیقی منصوبہ چیزوں کی اس طرح توجی کر دیتا ہے کہ شبہات کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت اسی طرح نمائع ہو کر سامنے آ جاتی ہے جس طرح کالے بادل چھٹنے کے بعد روشن سورج سامنے آ جاتا ہے خدا کا تقلیقی منصوبہ کیا ہے اس تقلیقی منصوبے کا قلیدی پہلو یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور پھر اس کو مکمل طور پر آزاد کر دیا گیا ہے اب انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کو صرف صحیح طور پر استعمال کرے وہ اپنی آزادی کا کبھی غلط استعمال نہ کرے اسی استعمال کے اوپر انسان کی عبدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے آزادی کا صحیح استعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور آزادی کا غلط استعمال کرنے والوں کے لیے جہنم اس آزادی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس سے مسابقت اور چیلنج پیدا ہوتا ہے اور مسابقت اور چیلنج کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں فلسفے میں انسان اور خدا کی نسبت سے سب سے زیادہ قابل بحث سوال وہ رہا ہے جس کو برائی کا مسئلہ یعنی پروپلم آف ایول کہا جاتا ہے یعنی انسانی دنیا میں اتنی مسئیبت سفرنگ کیوں ہے خدا اگر مکمل خوبی ہے تو اس نے ایسی دنیا کیوں بنائی جہاں انسان ترہا ترہا کی مسئیبتوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہے خدا کے تقلیقی نقشے کو سمجھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے یہ تمام مسئیبتیں کسی نہ کسی پہلو سے آزادی کے غلط استعمال کی قیمت ہیں یہ قیمت بظاہر ایک بہت سخت قیمت ہے لیکن خدا کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ موت کے بعد جب یوم الحساب آئے گا تو خدا کسی انسان کو اس کے صرف اس عمل پر پکڑے گا جس میں یہ ثابت ہو کہ آدمی نے اپنی ملی ہوئی آزادی کا استعمال کیا تھا اس کے سوا خالق کے تقلیقی نقشے کی منا پر کسی کو جو مسئیبت پیش آئے گی اس کے لیے ایسی تلافی کا انتظام کر دیا جائے گا کہ وہ بلا اشتباع یہ سمجھ لے گا کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ این انصاب کا تقاضہ تھا مزید یہ کہ یہ مسئیبت ایک اعتبار سے شوق ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ وہ انسان کے لیے ذہنی ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے سفرنگ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ طریقہ کافی نہیں ہے کہ اپنے ذہنی قیاس کے تحت اس پر رائے قائم کرنے کی کوشش کی جائے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو تاریخ انسانی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کی ترقی کے لیے زیادہ بڑا عامل آرام نہیں ہے بلکہ مسئیبت ہے آرام میں انسان کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں اس کے برعکس مسئیبتوں میں جو انسان بنتے ہیں وہ زیادہ بڑی بڑی ترقیاں حاصل کرتے ہیں اسی لئے کہا گیا ہے مغرب کے ترقی آفتہ سماجوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ وہاں ایک نئی بیماری پیدا ہوئی ہے جس کو ایفیو انزا کا نام دیا گیا ہے یہ خوشحال طبقے کی بیماری ہے خوشحال گھرانوں میں ذہنی سورماوں کے بجائے ذہنی بونے بن رہے ہیں ان کا آئی کیو بہت کم ہوتا ہے وہ قاہل ہوتے ہیں اور کام میں حصہ نہیں لے پاتے آج بھی اور پچھلی تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ مسئیبتوں میں پلنے والے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں انڈیا میں تقریباً تمام بڑے لیڈروں نے مشکل حالات میں پرورش پائی اسی طرح جتنے بڑے بڑے دولتمند لوگ ہیں وہ سب غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے اور پھر محنت کر کے ترقی حاصل کی انسانی تاریخ کے ہر دور میں ایسے مفقر پیدا ہوتے رہے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ آئیڈیل انسانی سماج بنائیں یا آئیڈیل ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں ہر ایک اپنی تمام کوششوں کے باوجود صرف ایک غیر میاری سماج بنا سکا تاریخ کا یہ ظاہرہ بھی خالق کے تخلیقی منصوبے کو سامنے رکھنے سے پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے خالق نے موجودہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں آئیڈیل سماج یا آئیڈیل ریاست قائم ہو موجودہ دنیا کی محدودیت اور اس کے اندر مختلف قسم کے ڈس ایڈوانٹیجز کا ہونا ختمی طور پر اس عمر میں مانے ہے کہ یہاں کوئی آئیڈیل سماج یا آئیڈیل ریاست قائم ہو سکے مذہب اور انسانی زندگی مذہب کیا ہے مذہب کا خلاصہ وہی چیز ہے جس کو عام زبان میں اسپریچلیٹی کہا جاتا ہے مذہب دراصل اسپریچل سائنس کا دوسرا نام ہے دوسرے علوم اگر خارجی علوم ہے تو مذہب وہ علم ہے جو داخلی انسان کا مطالعہ کرتا ہے انسان بیق وقت دو قسم کی شخصیت رکھتا ہے جسم اور روح دونوں ہی کی صحت اور ترقی کے لیے مزلسل غزہ کی ضرورت ہے جسم کی غزہ وہ ماتی چیزیں ہیں جن کو کھانا اور پانی کہا جاتا ہے کوئی آدمی اگر اس طرح رہے کہ اس کو دیر تک کھانا اور پانی نہ ملے تو وہ جسمانی صحت کھو دے گا یہاں تک کہ اگر زیادہ دیر تک اس کو مادی فاقہ پیش آئے تو وہ مر کر ختم ہو جائے گا یہی معاملہ مذہب کا بھی ہے مذہب انسان کی روحانی غزہ ہے مذہب انسان کی داخلی شخصیت کو تقویت دیتا ہے مذہب انسان کی روحانی حیات کا زامن ہے مذہب نہ گانے بجانے کی دھوم کا نام ہے اور نہ کسی قسم کے ریچوئلز کا نام مذہب دراصل سچائی کا نمائندہ ہے سچائی مذہب ہے اور مذہب سچائی مذہب کی ضرورت ہر شخص کو ہے خواہ وہ امیر ہو یا غریب طاقتور ہو یا بے طاقت مذہب کے ذریعے آدمی کو زندگی کا نقطہ آغاز ملتا ہے جو آدمی مذہب سے محروم رہے وہ زندگی کے نقطہ آغاز کو پانے سے بھی محروم رہے گا مذہب اس سوال کا جواب ہے کہ میں کون ہوں مذہب انسان کو تخلیق کا راست بتاتا ہے مذہب آدمی کو زندگی کا صحیح فلسفہ حیات دیتا ہے مذہب زندگی کے لیے گائٹ بک کی حیثیت رکھتا ہے مذہب آدمی کو بے خبری کے اندھیرے سے نکال کر واقفیت کی روشنی ملاتا ہے مذہب آدمی کو سماج کا اچھا شہری بناتا ہے مذہب آدمی کو وہ اخلاقی کوٹ عطا کرتا ہے جس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان سچا انسان بن کر رہے مذہب آدمی کو تیار کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پرابلم نہ بنے مذہب آدمی کو دینے والا بناتا ہے نہ کہ صرف لینے والا مذہب مشکل وقت میں انسان کا ساتھی ہے مذہب آدمی کو وہ چیز دیتا ہے جس کو آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ کہا جاتا ہے مذہب آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کرائسس کا شکار نہ ہو بلکہ کرائسس کو اپنے لیے ایک فکری غزہ بنا لے مذہب کسی انسان کے لیے انٹلویچل ہیلتھ کی علامت ہے مذہب آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ نیگٹیف تجربات کو پوزیٹیف ریزلٹ میں کنورٹ کر سکے وہ اپنے نہیں کو ہے میں تبدیل کر لے مذہب آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کانٹے کو پھول کے روپ میں دیکھے وہ اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لے مذہب معروف مائنوں میں کسی سیٹ آف ریچولز کا نام نہیں مذہب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی کسی فیملی میں پیدا ہو جائے یا وہ کسی گروپ سے وابستہ ہو جائے یہ سب ظاہری چیزیں ہیں یہ مذہب کی اصل حقیقت نہیں مذہب کی اصل حقیقت داخلی معرفت ہے اور داخلی معرفت ہر ظاہری چیز سے اوپر ہوتی ہے مذہب آدمی کے اندر رائٹ تھنکنگ بیدار کرتا ہے مذہب آدمی کو وہ چھپی ہوئی چیزیں دکھاتا ہے جس کو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھتی مذہب آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پاس سے سباق لے اور پریزنٹ میں فیوچر کو دیکھ سکے مذہب مین کو سپرمین بناتا ہے مذہب انسانی ارتقاء کا ذریعہ ہے ہماری دنیا کے دو پہلو ہیں ایک دکھائی دینے والی دنیا اور دوسری نا دکھائی دینے والی دنیا دنیا کا معاملہ آئس برگ جیسا ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹپ آدمی کو دکھائی دیتا ہے مگر اس کا زیادہ بڑا حصہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا مذہب آدمی کے لیے نا دکھائی دینے والی چیز کو دکھائی دینے والی چیز بناتا ہے مذہب آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس آئس برگ کے چھپے ہوئے زیادہ حصے کو دیکھ لے وہ سمندر کی سطح سے گزر کر سمندر کی گہرائی تک پہنچ جائے زندگی میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جبکہ انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے جب آدمی کو یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ازباب کا سرہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے اس وقت مذہب اس کے لیے نجات تہندہ بن کر ساہر ہو جاتا ہے اس وقت مذہب اس کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچا لیتا ہے اس وقت مذہب اس کے لیے یقین و اعتماد کا سرچشمہ ثابت ہوتا ہے مذہب تمام پوزیٹیو اخلاقیات کا سرچشمہ ہے مذہب آدمی کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ غصہ دلانے والے کو معاف کر دے وہ لالت سے اوپر اٹھ جائے وہ حسد کے جذبے کو اپنے اندر کچل دے وہ لوگوں کے ساتھ ٹولرنس کا معاملہ کرے وہ ہر ایک کے ساتھ یقصہ طور پر عزت کا معاملہ کرے وہ اپنے آپ کو بے انصافی سے بچائے اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے وہ اپنے دشمن سے بھی اچھا سلوک کرے وہ اپنے سماج میں دینے والا بن کر رہے نہ کہ صرف لینے والا مذہب آدمی کو بامقصد انسان بناتا ہے وہ آدمی کے اندر باعصول کریکٹر پیدا کرتا ہے مذہب آدمی کے اندر سلف کنٹرول اور سلف ڈسپلن کی صلاحیت پیدا کرتا ہے سچا مذہبی انسان اپنے نیچر کے اعتبار سے ایک قابل پیشنگوئی انسان ہوتا ہے سچے مذہبی انسان کے بارے میں کوئی شخص پیش کی طور پر یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس صورتحال میں کس قسم کا رویہ پیش کرے گا مذہبی انسان ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے مذہبی انسان ایک آنس انسان ہوتا ہے مذہبی انسان وہ انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنا اعتصاب کرتا رہے مذہبی انسان اپنے اندر ایک سیلف کریکٹف میکانیزم رکھتا ہے مذہبی انسان کی یہ صفت اس کو ہمیشہ نیا انسان بناتی رہتی ہے مذہب کسی انسان کے اندر یہ آلہ صفات کیوں کر پیدا کرتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مذہب کا سرہ خدا سے جڑا رہتا ہے اور خدا تمام آلہ صفات کا مجموعہ ہے خدا ہر انسان کے لیے سورس آف انسپریشن کی حیثیت رکھتا ہے مذہب کسی انسان کو گاڈ آرینٹڈ انسان بناتا ہے مذہب انسان کے اندر گاڈ آرینٹڈ تھنکنگ پیدا کرتا ہے مذہبی انسان کی سوچ گاڈ ارینٹڈ ہوتی ہے یہی وہ چیز ہے جو کسی مذہبی انسان کو ناقابل تسخیر انسان بنا دیتی ہے مذہبی انسان کو خدا کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے اور جس انسان کو خدا کی نسبت حاصل ہو جائے وہ سورج اور چاند اور پہاڑوں اور سمندروں سے بھی زیادہ طاقتور انسان بن جائے گا یہاں ایک واقعہ نقل کرنا مناسب ہوگا جو تمثیل کی زبان میں بتاتا ہے کہ ایک سچا مذہبی انسان کس طرح ایک ناقابل تسخیر انسان ہوتا ہے سچا مذہبی انسان وہ انسان ہوتا ہے کہ سمندر کا طوفان بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے ساحل سے ایک سمندری جہاز افریقہ کے لیے روانہ ہوا ایٹلانٹیک سمندر میں وہ اپنا سفر تیہ کر رہا تھا کہ اجانک سخت طوفان آ گیا جہاز ہچکولے کھانے لگا جہاز کے تمام مسافر گھپرا اٹھے تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر توڑنے لگے جہاز سمندر کی سطح پر تنکے کی طرح اولٹ پولٹ ہو رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب بس وہ جلد ہی ٹوبنے والا ہے اس طرح کے اس عالم میں ایک مسافر جہاز کے اندر ادھر ادھر چل رہا تھا اجانک اس نے دیکھا کہ ایک گوشے میں ایک بچی اتمنان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہے مسافر نے اس بچی سے کہا کہ کیا تم کو خبر ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے بچی نے معصومیت کے ساتھ پوچھا کیا ہے مسافر نے جواب دیا کہ ہمارا جہاز شدید طوفان میں گر گیا ہے اور وہ جلد ہی ٹوبنے والا ہے بچی نے اپنی گڑیا میں مشغول رہتے ہوئے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بچی کا یہ واقعہ ایک سچے مذہبی انسان کی تصویر ہے مذہبی انسان کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا وہ کرائیسس کے ٹائم میں بھی اپنے ہواس کو برقرار رکھتا ہے وہ کبھی ہوصلہ نہیں کھوتا وہ ہمیشہ امیت میں جیتا ہے وہ ہر صورتحال میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے خدا کا کریشن پلین ایک مغربی فلسفی نے لکھا ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس وسیع کائنات میں ایک اجنبی مخلوق ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ انسان اس دنیا کے لیے بنایا کیا اور نہ دنیا اس انسان کے لیے انسان اور کائنات دونوں ایک دوسرے کے لیے بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں انسان لا محدود صلاحیتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے مگر موجودہ دنیا میں وہ اپنی ان صلاحیتوں کا صرف محدود استعمال پاتا ہے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ہمیشہ جینا چاہتا ہے مگر بہت جلد موت اس سے پوچھے بغیر آتی ہے اور یک طرفہ فیصلے کے دہت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے انسان خواہشوں یعنی ڈیزائرز کا ایک سمندر اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے مگر اس کی یہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہر آدمی کے دماغ میں خوابوں کی ایک دنیا پسی ہوئی ہے مگر یہ خواب کبھی اپنی تعبیر نہیں پاتے اس معاملے میں چھوٹے انسان اور بڑے انسان میں کوئی فرق نہیں مذکورہ فلسفی کے الفاظ میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جو اس کے لیے بنائی نہیں گئی انسان اور موجودہ دنیا دونوں ایک دوسرے کے لیے اس طرح غیر مطابق کیوں ہیں اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہم کو خدا کے کریشن پلان کو جاننا ہوگا یہ سوال دراصل خدا کے کریشن پلان کو نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوا اور خدا کے کریشن پلان کو جان کر ہی اس سوال کا تشفی بخص جواب معلوم ہو سکتا ہے اصل یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے اس منصوبے کو جاننا انسان کی درست توجہ کے لیے ضروری ہے جس طرح کسی مشین کی مانویت صرف اس وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ اس کے بنانے والے انجینئر کا منصوبہ معلوم ہو جائے انجینئر کے ذہن کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں جو مشین کی مانویت کو واضح کر سکے یہی معاملہ انسان کا ہے انسان کو بنانے والے نے اس کو ایک خاص منصوبے کے تحت بنایا وہ منصوبہ یہ ہے کہ موجودہ غیر میاری دنیا میں آدمی ایک آزمائشی مدد سے گزارے اور اس کے بعد وہ اپنے عمل کے مطابق میاری دنیا میں رہائش کا حق پا سکے جس کا دوسرا نام جنت ہے موجودہ دنیا ایک آزمائشی دنیا ہے یہاں کسی عورت یا مرد کو جنت کا مستحق بننے کے لیے جس اہلیت کا ثبوت دینا ہے اس کے دو بڑے اجزاء ہیں حق کا اعتراف اور باعصول زندگی جو عورت یا مرد اس چانچ میں پورے اتریں ان کو جنت کی میاری دنیا میں چگہ ملے گی اور جو لوگ اس چانچ میں فیل ہو جائیں وہ عبدی طور پر محرومی کی زندگی گزاریں گے موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو پوری طرح آزاد پاتا ہے مگر یہ آزادی بطور حق نہیں بلکہ وہ ہر ایک کے لیے آزمائش کا ایک پرچہ ہے انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ کسی تباو کے بغیر سچائی کا اعتراف کرے وہ کسی جبر کے بغیر حق کے آگے چھک جائے وہ اپنی آزادی کو خود اپنے اختیار سے پابندی بنا لے حق کے آگے چھکنا بلا شبہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے حق کا اعتراف کرنا بظاہر اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا کرنا ہے مگر یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو سب سے زیادہ اونچا درجہ دینے والی ہے وہ آدمی کو جنت کے دروازے تک پہنچانے والی ہے اس سلسلے میں دوسری چیز باوصول زندگی ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا کردار اس کے جذبات کے تحت بنتا ہے خصہ، انتقام، حسد، نفرت اور مفات پرستی وغیرہ یہ وہ منفی احساسات ہیں جو کسی آدمی کی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں مگر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں باوصول بنے وہ خارجی محرکات کے تحت اپنا کریکٹر نہ بنائے بلکہ اصول کے تحت اپنے کردار کا تائین کرے وہ خود اپنے فیصلے کے تحت اپنی شخصیت کی تشکیل آلہ اصولوں کی روشنی میں کرے یہی وہ چیز ہے جس کو جنتی کردار کہا جاتا ہے تخلیق کا یہی منصوبہ ہے جس کے تحت انسان کو بنایا گیا ہے انسان پوری کائنات کی سب سے آلہ مخلوق ہے انسان کا وجود ایک ایسا انوکھا وجود ہے جس کی کوئی دوسری مثال وسیع کائنات میں نہیں ملتی انسان کو بجا طور پر اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے یعنی تمام پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ بہتر اور باماہین وجود جنت وہ دنیا ہے جہاں انسان جیسی مخلوق اپنی کامل تسکین پاسکے جہاں انسان اس طرح سوچے جس طرح وہ سوچنا چاہتا ہے جہاں وہ ان چیزوں کو دیکھے جن کو دیکھنا اسے مرغوب ہے جہاں وہ ان آوازوں کو سنے جو حقیقی معینوں میں اس کو لذت سمات عطا کرنے والی ہوں جہاں وہ ان چیزوں کو چھوے جن کو چھونا اس کو آلہ درچے کی لذت لمس عطا کرے جہاں اس کو ایسے لوگوں کی صحبت ملے جن کی صحبت میں رہنا اس کی زندگی کو آخری حد تک بامائنے بنانے والا ہے جہاں کی ہوائیں اس کے لیے حیات بخش چھونکے کی حیثیت رکھتی ہوں جہاں وہ ان چیزوں کو کھائے جن کو اس کا عبدی ذوق کھانا چاہتا ہے اور ان چیزوں کو پیے جن کو پینا آج اس کے لیے صرف ایک حسین تصور بنا ہوا ہے اس میاری دنیا کا نام جنت ہے یہی وہ جنت ہے جس کی تمنہ ہر عورت اور مرد کے دل میں بسی ہوئی ہے یہی وہ جنت ہے جہاں انسان کی شخصیت پورے معینوں میں فلفلمنٹ حاصل ہوگا انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اسی جنت کا طالب ہے اور جنت اپنے پورے وجود کے ساتھ ایسے ہی انسان کا انتظار کر رہی ہے وہ وقت آنے والا ہے جبکہ جنت اور انسان ایک دوسرے سے ملیں اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا لیں جیسے کہ دونوں نے اپنے اس چوڑے کو پا لیا جو ان کے لیے بنایا کیا تھا مصبت شخصیت کی تعمیر روسو فرانس کا مشہور جمہوری مفقر ہے وہ سترہ سو بارہ میں پیدا ہوا اور سترہ سو اٹھتر میں اس کی وفات ہوئی وہ شخصی بادشاہت کے مقابلے میں عوامی حکمرانی کا علم برطار تھا وہ اپنی مشہور کتاب یعنی سوشل کانٹریک کا آغاز اس جملے سے کرتا ہے انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر اس کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھتا ہوں مگر انسان کا ایک اور مسئلہ ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اور وہ کنڈیشننگ ہے ہر عورت اور مرد کسی ماحول میں رہتے ہیں ماحول کی نسبت سے ہر ایک کے ذہن کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے جو اس کو صحیح طرز فکر سے محروم کر دیتی ہے آدمی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ فطری انداز میں سوچ سکے اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے روسوں کے جملے کو زیادہ بہتر طور پر اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان فطرت پر پیدا ہوا تھا مگر وہ ہر جگہ کنڈیشنٹ دکھائی دیتا ہے ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو دیکھئے تو وہ معصومیت کا پیکر دکھائی دے گا ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے فرشتے نے انسان کی صورت اختیار کر لی ہے پیدائش کے وقت انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے خالص ذہن کا حامل ہوتا ہے اس کی سوچ این وہی فطری سوچ ہوتی ہے جو بطور واقعہ ہونا چاہیے مگر انسان ایک سماجی حیوان ہے اس کو اپنی ساری زندگی دوسروں کے بنائے ہوئے سماج کے اندر گزارنا ہوتا ہے اس بنا پر اس کا ذہن ہر آن خارجی تاثر قبول کرتا رہتا ہے جس کو کنڈیشننگ کہا جاتا ہے یہ تاثر پذیری بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ انسان مکمل طور پر کنڈیشننگ کا کیس بن جاتا ہے سن شعور کو پہنچنے کے بعد ہر عورت اور مرد کی یہ لازمی سے میداری ہے کہ وہ اس کنڈیشننگ کو سمجھے اور اپنے ذہن کی ڈی کنڈیشننگ کر کے دوبارہ اپنے آپ کو حالت فطری کی طرف واپس لے جائے وہ اپنے آپ کو انسان مصنوعی کے بجائے انسان فطری بنائے موجودہ زمانے میں علم نفسیات میں ایک نظریہ بہت عام ہو گیا ہے جس کو بہیوریزم کہا جاتا ہے نفسیات کے اس مدرسہ فکر میں یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ کنڈیشننگ ہی انسان کی مستقل حالت ہے انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے کچھ نہیں یہ دراصل ماحول کی کنڈیشننگ ہے جو انسان کی شخصیت سازی کرتی ہے اس نظریہ کے حاملین کہتے ہیں کہ انسان نیچر سے نہیں بنتا بلکہ وہ نرچر سے بنتا ہے یعنی ماحول کی پروری سے اس نفسیاتی مدرسہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں کے حالات اس کی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں انسانی شخصیت کی زیادہ گہری تحقیق اس نظریہ کو رد کر رہی ہے زیادہ گہرا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے ایک مکمل شخصیت ہوتا ہے جینیٹک کوٹ کی حالیہ دریافت مسکورہ نظریہ کی مکمل تردید ہے اس دریافت کے ذریعے یہ ثابت ہوا ہے کہ جینیٹک کوٹ کے اندر پیدائشی طور پر ہر انسان کی مکمل شخصیت موجود ہوتی ہے بات کے دور میں انسان کی جو شخصیت بنتی ہے وہ اسی جینیٹک کوٹ کی صرف انفولڈنگ ہے اس نقطہ نظر کے مطابق زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ماحول کی کنڈیشننگ اصل انسان کے اوپر ایک مصنوعی پردے کی حیثیت رکھتی ہے گویا انسان کی شخصیت پیاس کی مانند ہے پیاس کے اندر مٹھر کی مانند ایک مغس ہوتا ہے اس داخلی مغس کے اوپر خارجی پردے کی مانند بہت سے چھلکے ہوتے ہیں اگر ان چھلکوں کو ہٹایا جائے تو پیاس کا اندرونی مغس کھل کر سامنے آ جائے گا یہی معاملہ انسان کا ہے انسان کی شخصیت کے اوپر ماحول کے اثر سے مصنوعی پردے پڑ جاتے ہیں ان پردوں کو ہٹایا جائے تو انسان کی اصل شخصیت کھل کر سامنے آ جائے گی انسانی شخصیت کے انہی خارجی پردوں کو ہٹانے کا نام ڈی کنڈیشننگ ہے جو آدمی سچائی کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی ڈی کنڈیشننگ کر کے مصنوعی پردوں کو ختم کرے تاکہ اس کی اصل شخصیت سامنے آ سکے مذہب میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان خدا کی خاص تخلیق ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی خدای شخصیت پر پیدا ہوتا ہے وہ اپنے داخلی وجود کے اعتبار سے ایک صحیح اور کامل شخصیت ہوتا ہے عبدی کامیابی کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی اس فطری شخصیت کی حفاظت کرے وہ اپنے آپ کو اس حالت فطری پر قائم کرے جس پر اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا ہے اسی خودتامیری جدو جہد کا نام ڈی کنڈیشننگ ہے مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان جب ایک ماحول میں پرورش پاتا ہے تو ہر دن اس کے ساتھ مختلف منفی تجربے پیش آتے ہیں یہ تجربے اس کی اصل شخصیت پر غیر مطلوب پردے ڈالے رہتے ہیں مسئلہ نے ایک شخص اس کے مقابلے میں زیادہ ترقی کر گیا یہ تجربہ اس کے اندر حسد کے جذبات پیدا کرتا ہے اور اس کی شخصیت کے اندر حسد کا ایک انصر شامل ہو جاتا ہے اسی طرح ایک شخص اس کے ساتھ ناپسندیدہ سلوک کرتا ہے یہ تجربہ اس کی شخصیت میں نفرت کا انصر شامل کر دیتا ہے ایک مشاہدہ اس کے سامنے آتا ہے اس کو دیکھ کر اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو لالچ کہا جاتا ہے یہ تجربہ اس کی شخصیت میں لالچ کا ایک انصر داخل کر دیتا ہے اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہے یہ تجربہ اس کے اندر تشدد کا جسمہ جگاتا ہے اور اس کی شخصیت میں تشدد کا انصر شامل ہو جاتا ہے اس طرح ماحول کے اندر آدمی کو مختلف قسم کے تجربات سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے اور ہر تجربہ ایک منفی انصر بن کر اس کی شخصیت کی تشکیل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کی اصل شخصیت پردوں میں ڈھک جاتی ہے انسان فطری بدل کر انسان مصنوعی بن جاتا ہے ڈی کنڈیشننگ اسی مصنوعی صورتحال کی تسیح ہے یہ ڈی کنڈیشننگ ہر انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان کی شخصیت ایک ناقص شخصیت بنی رہے گی وہ کبھی کامل شخصیت کا درجہ نہ پاسکے گی اس ڈی کنڈیشننگ کا بنیادی ذریعہ احتضاب خویش ہے ہر عورت اور مرد کو یہ کرنا ہے کہ وہ خود اپنا نگرہ بن جائے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے اندر سے ہر منفی آئٹم کو نکالے اور اس کو فکری تسیح کے عمل سے گزار کر مصبت آئٹم بنائے اور پھر اسی مصبت آئٹم کو اپنی شخصیت میں واپس داخل کرے جس طرح مویشی جگالی کر کے اپنے اندر سے غیر حضم شدہ غذا کو نکالتے ہیں اور پھر اس کو قابل حضم بنا کر اپنے پیٹ میں دوبارہ داخل کرتے ہیں اسی طرح ہر عورت اور مرد کو چاہیے کہ وہ ڈی کنڈیشننگ کے ذریعے اپنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کریں نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کے دماغ کے دو بڑے حصے ہیں شعور اور لا شعور انسان کے ساتھ جب کوئی ناخشگوار تجربہ گزرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے ذہن کے شعوری خانے میں ایک منفی آئٹم کے طور پر داخل ہوتا ہے یہ منفی آئٹم چند دن تک زندہ شعور کے خانے میں رہتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ اس کے لا شعور کے خانے میں چلا جاتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن کا حصہ بن جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی پہلے ہی دن یا چند دن کے اندر ہر منفی آئٹم کو مصبت آئٹم میں تبدیل کرے تاکہ یہ آئٹم جب زندہ شعور سے گزر کر اس کے لا شعور میں یا حافظے کے سٹور میں پہنچے تو وہ ایک مصبت آئٹم کے طور پر وہاں محفوظ ہو یہی وہ عمل ہے جو انسانی شخصیت کی تعمیر میں اصل فیصلہ کن عامل کی حیثیت رکھتا ہے اسی عمل کے دوران یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان منفی شخصیت کا حامل ہو یا مصبت شخصیت کا حامل جو آدمی اپنے روز مرہ کے تجربات پر تحصیح کا عمل کر کے اس کو مصبت آئٹم میں ڈھالتا رہے اس کے لا شعور یا حافظے کے سٹور میں تمام آئٹم مصبت آئٹم کے طور پر جمع ہوں گے ایسے انسان کی شخصیت ایک مصبت شخصیت ہوگی اس کے برعکس جو انسان تجربے کے پہلے ہی مرہلے میں تحصیح کا یہ عمل جاری نہ کر سکے اس کو پیش آنے والے تمام منفی آئٹم اس کے لا شعور کے خانے میں صرف منفی آئٹم کے طور پر جگہ پائیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی پوری شخصیت ایک منفی شخصیت بن جائے گی انسان جو بھی عمل کرتا ہے خواہ وہ اس کی سوچ ہو یا وہ اس کا قول ہو یا وہ اس کا عمل سب کچھ اس کے لا شعور کے تحت ہوتا ہے کوئی انسان اپنے شعور کے کم اور اپنے لا شعور کے زیادہ تابع ہوتا ہے جس انسان کا لا شعور منفی آئٹم کا زخیرہ بن جائے اس کے تمام اقوال و آمال منفی نویت کے ہوں گے اس کے برعکس جس انسان کا لا شعور خود تعمیری کے نتیجے میں مصبت آئٹم کا زخیرہ بنا ہوا ہو اس کے تمام اقوال و آمال صحت مند اور مصبت انداز کے حامل ہوں گے حق کی تلاش یا حق کی یافت دونوں ہی مصبت شخصیت کا فیل ہیں یہ دراصل مصبت شخصیت ہے جس کے اندر تلاش حق کا عالی چسپا چاکتا ہے اور یہ مصبت شخصیت ہی ہے جو اپنی سلامت فکر کی بنا پر آخرکار حق کی یافت کے مرحلے تک پہنچتی ہے چند قابل غور پہلو انسانی شخصیت کیمسٹری کا پہلا سبق جو اکتال بیلم سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز فنا نہیں ہوتی وہ صرف اپنی صورت بدل لیتی ہے اس عالمی کلیے سے انسان کے مستثنہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں جس طرح مادے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جلنے یا پھٹنے یا کسی اور حادثے سے وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ شکل بدل کر دنیا کے اندر اپنے وجود کو باقی رکھتا ہے اسی طرح ہم مجبور ہیں کہ انسان کو بھی ناقابل فنا مخلوق سمجھیں اور موت کو اس کے خاتمے کے ہم معنی قرار نہ دیں یہ محض بالواسطہ قیاس نہیں بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو براہ راست تجربے سے ثابت ہوتا ہے مثال کے طور پر علم الخلیہ بتاتا ہے کہ انسان کا جسم جن چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کر بنا ہے وہ مسلسل ٹوٹتے رہتے ہیں ایک متوسط قد کے انسان میں ان کی تعداد تقریباً چھبیس ٹریلین ہوتی ہے یہ خلیے کسی امارت کی اینٹوں کی طرح نہیں ہیں جو ہمیشہ وہی کے وہی باقی رہتے ہوں بلکہ وہ ہر روز بے شمار تعداد میں ٹوٹتے ہیں اور غزہ ان کی جگہ دوسرے تازہ خلیے فراہم کرتی رہتی ہے یہ ٹوٹ پھوٹ ظاہر کرتی ہے کہ عوستاً ہر دس سال میں ایک جسم بدل کر بلکل نیا جسم ہو جاتا ہے گویا تس برس پہلے میں نے اپنے جس ہاتھ سے کسی معاہدے پر دستخد کیے تھے وہ ہاتھ اب میرے جسم پر باقی نہیں رہا پھر بھی پچھلے ہاتھ سے دستخد کیا ہوا معاہدہ میرا ہی معاہدہ رہتا ہے جسم کی تبدیلی کے باوجود اندر کا انسان پہلے کی طرح اپنی اصل حالت میں موجود رہتا ہے اس کا علم اس کا حافظہ اس کی تمانائیں اس کی عادتیں اس کے خیالات بدستور اس کی ہستی میں شامل رہتے ہیں اسی لیے ایک حیاتیاتی عالم نے کہا ہے کہ انسانی شخصیت تغیر کے اندر ادم تغیر کا نام ہے پرسنیلٹی is changelessness in change اگر صرف جسم کے خاتمے کا نام موت ہو تو ایسی موت تو زندہ انسانوں کے ساتھ بھی ہر روز پیش آتی رہتی ہے ساٹھ سال کی عمر کا ایک شخص جس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھتے ہیں وہ جسمانی خاتمے کے معنی میں چھ بار مکمل طور پر مر چکا ہے اب چھ بار کی جسمانی موت سے اگر ایک انسان نہیں مرا تو ساتھویں بار کی موت سے کیوں اس کا خاتمہ ہو جائے گا حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو موت کے بعد بھی زندہ موجود رہتا ہے دوسری چیزیں اگر گیس کی صورت میں باقی رہتی ہیں تو انسان اپنے شعوری وجود کی صورت میں اپنی شخصیت کو باقی رکھتا ہے موت کے بعد زندگی کے اور بھی بہت سے استدلالی قرائن ہیں ان میں سے ایک نتک یعنی سپیچ ہے انسان کا بولنا ایک انتہائی عجیب ظاہرہ ہے نتک آدمی کی پوری شخصیت کی علامت ہے یہ نتک خیرتنگیز طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے آواز کی ریکارڈنگ کے جدید طریقوں نے اس حقیقت کو ایک معلوم اور معروف چیز بنا دیا ہے چوبیس اگست سن دو ہزار کی صبح کی خبروں میں میں نے ریڈیو پر سنا کہ ہندوستان کے مرکزی وزیر مسٹر کمار منگلم کا آج صبح صویرے دہلی میں انتقال ہو گیا اس کے بعد رات کو آٹھ بجے دوبارہ جب میں نے ریڈیو کھولا تو اس میں اس کی تفصیلی خبر کے ساتھ وفات یافتہ وزیر کا ایک بیان ان کی اپنی آواز میں سنایا جا رہا تھا جو انہوں نے اپنی موت سے کچھ پہلے دیا تھا جب میں نے ان کی آواز کو سنا تو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے ایک شخص جو مر گیا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اور اٹھ کر لوگوں کے سامنے بول رہا ہے نتق کے بارے میں یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو جدید ریکارڈنگ کے دور میں ہر ایک کے سامنے آ رہا ہے یہ ایک نشانی ہے جو انسان کو بتا رہی ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں وہ زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے وہ موجودہ دنیا میں مر کر موت کے بعد کی اگلی دنیا میں دوبارہ جی اٹھنا ہے انسانی زندگی کی درست منصوبہ بندی وہی ہو سکتی ہے جو موت کے بعد کی اگلی دنیا میں انسان کے ابدی دور حیات تک محیط ہو کائناتی موٹل انسان اپنے آپ کو ایک وسیع کائنات میں پاتا ہے یہ کائنات گویا ایک بڑا سماج ہے انسان سماج کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے انسان کو بھی اپنی زندگی میں اسی روش کو اپنانا ہے جس روش کو کائنات کے دوسرے اجسا عملاً اپنائے ہوئے ہیں یہی انسان کے لیے صحیح فطری طریقہ ہے اور اسی طریقے میں انسان کی کامیابی کا راست چھپا ہوا ہے یہ کائناتی موڈل کیا ہے آپ خلا میں پھیلے ہوئے ستاروں اور سیاروں کو دیکھئے ہر ستارہ اور سیارہ نہائیت پابندی کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوتا اسی ڈسپلن کی وجہ سے خلا میں ہر طرف امن قائم ہے انسان کو بھی اپنے سماج میں ادم مداخلت کی اسی پولیسی کو اختیار کرنا ہے ہر ایک کے اندر یہ زندہ شعور ہونا چاہیے کہ اس کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے اسی طرح درختوں کی دنیا کو کہ وہ زندہ اجسام کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مسلسل آکسیجن سپلائی کرتے ہیں اور زندہ اجسام سے نکلی ہوئی غیر مطلوب کاربن ڈائیو اکسائیڈ کو اپنے اندر لے لیتے ہیں یہ ایک بے غرزانہ نفع بخشی کا نظام ہے انسان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اسی نظام کو اپنی زندگی میں اختیار کرے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی کے چشمیں اوپر سے نیچے کی طرف چاری ہوتے ہیں ان چشموں کے ساتھ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں ان کے سامنے ایسے پتھر آتے ہیں جو بظاہر ان کے سفر کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں مگر چشمہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ پتھر کو ہٹا کر اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرے اس کے بجائے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پتھر کے کنارے سے اپنا راستہ بنا کر آگے چلا جاتا ہے یہ گویا اس بات کا پیغام ہے کہ رکاوٹوں سے نہ ٹکراؤ بلکہ رکاوٹوں سے ہٹ کر اپنی سرگرمی چاری کرو اسی طرح ہیوانات کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ان کے درمیان کوئی نزائی ایشو پیدا ہو جاتا ہے مگر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ غررا کر یا سین مان کر وہ اس کو بھلا دیتے ہیں اور جلد ہی وہ ایسے نورمل ہو جاتے ہیں جیسے کہ کچھ نہیں ہوا اسی طرح انسان کو اپنے سماج میں رہنا ہے سماجی زندگی میں بار بار ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو کسی عورت یا مرد کو ناگوار ہوتی ہیں مگر ہر ایک کو یہ کرنا ہے کہ وہ اس ناگواری کو وقت ہی بنا دے وہ اس کو مستقل تلقی کی صورت نہ اختیار کرنے دے فطرت کی دنیا کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہاں ہر چیز دوسروں کو کچھ دیتی ہے مگر وہ دوسروں سے اپنے لیے کچھ نہیں لیتی مثلاً سورج یک طرفہ طور پر اہل دنیا کو روشنی دیتا ہے مگر وہ اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کرتا ہوا مسلسل طور پر آکسیجن سپلائی کرنے کا کام کر رہی ہے مگر وہ اس کا کوئی معافضہ نہیں لیتی اسی طرح موجودہ دنیا کی تمام چیزیں بلا معافضہ لوگوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں حالانکہ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی خدمت کے لیے اپنے بل ان لوگوں کے پاس روانہ نہیں ہوتی جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آس پاس کی جو دنیا ہے وہ پوری دنیا ایک دینے والی دنیا ہے وہ لینے والی دنیا نہیں گویا کہ اس دنیا کا کلچر دینے والا کلچر ہے اس دنیا کی ہر چیز مسلسل یہ پیغام دے رہی ہے کہ دوسروں سے لیے بغیر دوسروں کو دینے والے بنو انسان کو یہی دینے والا کلچر اپنا نہ ہے اس کو اپنے معاشرے میں دینے والا بن کر رہنا ہے نہ کہ لینے والا انسان کے لیے اس کے گرد و پیش کی کائنات ایک وسیعی موڈل ہے انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اس موڈل کو اپنی زندگی میں اختیار کرے صرف اس فرق کے ساتھ کہ انسان کے سوا بقیہ کائنات میں یہ موڈل قانون فطرت کے تحت مجبورانہ طور پر قائم ہے جبکہ انسان اس کائناتی موڈل کو اپنی زندگی میں شعوری طور پر خود اپنے اختیار کے تحت قائم کرے گا اپنے آزادانہ اختیار کو کائناتی ڈسپلین کے تحت لانا گویا اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بے اختیار کر لینا ہے قانون فطرت کے مقابلے میں یہی سپردگی کا رویہ انسان کے لیے صحیح ترین رویہ ہے یہی وہ رویہ ہے جو انسان کے عبدی دور حیات میں کامیابی کا زامن ہوگا انسان کی دریافت خدا تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے خدا نے انسان کو بنایا انسان اپنی ذات میں ایک مکمل وجود ہے اس کے اندر ہر قسم کی عالی صلاحیتیں کمال درجے میں موجود ہیں انسان کے دماغ میں ہنڈرنڈ میلین بلین بلین پارٹیکلز ہیں یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے خالق نے انسان کے اندر لا محدود صلاحیتیں رکھ دی ہیں اسی کے ساتھ انسان کو ایک ایسی انوکھی چیز دی گئی ہے جو وسی کائنات میں کسی کو حاصل نہیں یہ ہے احساس مسررت انسان اس کائنات میں واحد مخلوق ہے جو پلئیئر کا احساس رکھتا ہے اور پلئیئر سے انجوائی کرنے کی لا محدود کپیسٹی کا مالک ہے انسان کے لیے ہر چیز امکانی طور پر خوشی کا ذریعہ ہے خدا نے اسی قسم کی انوکھی صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا اس کے بعد خدا نے ایک حسین دنیا بنائی جس کا نام اس نے جنت رکھا جنت ایک پرفیکٹ ورلڈ ہے جس میں ہر قسم کا پلئیئر اپنی آخری پرفیکٹ صورت میں موجود ہے انسان اور یہ جنت دونوں گویا ایک دوسرے کا مسنا یعنی کاؤنٹر پارٹ ہیں انسان جنت کے لیے ہے اور جنت انسان کے لیے جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کو پورا فلفلمنٹ ملے جنت گویا انسان کی تکمیل ہے جنت کے بغیر انسان بے معینی ہیں اور انسان کے بغیر جنت بے معینی جنت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے اور انسان کے بغیر جنت ادھوری انسان اس جنت کا امکانی باشندہ ہے مگر یہ جنت کسی انسان کو پیدائشی یا نسلی حق کے طور پر نہیں ملتی جنت میں داخلے کی شرط یہ ہے کہ انسان یہ ثابت کرے کہ وہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اس کا مستحق ہے موجودہ دنیا کو خدا نے اسی مقصد کے لیے سیلیکشن گراؤنڈ کے طور پر بنایا ہے موجودہ دنیا کے حالات اس طرح بنائے گئے ہیں کہ یہاں کا ہر جز انسان کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جائے گا کہ وہ کون عورت اور مرد ہیں جو جنت میں بسانے کیلئے اہل باشندے کی حیثیت رکھتے ہیں انسان کو اس دنیا میں مکمل آزادی ملی ہوئی ہے یہ آزادی انعام کے طور پر نہیں بلکہ ٹیسٹ کے طور پر ہے خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ انسان اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کرتا ہے جو عورت اور مرد اپنی آزادی کو خدا کے نقشے کے مطابق درست طور پر استعمال کریں ان کو جنت میں بسانے کیلئے چنا جائے گا اور جو لوگ آزادی کو مسیوز کریں وہ ڈی آف ججمنٹ میں قابل رد یعنی ریجیکٹڈ لوٹ قرار پائیں گے انسان کی زندگی دو دوروں میں تقسیم ہے قبل موت دور اور بعد موت دور قبل موت دور امتحانی دور ہے اور بعد موت دور انعام پانے کا دور یہی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو جاننے اور اختیار کرنے میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا راز چھپا ہے یہ نمبر موجود نہیں آپ اگر اپنے ٹیلی فون پر کسی شخص کا نمبر ڈائل کریں اور کوئی غلط بٹن دب جائے تو آپ کی کال مطلوب شخص تک نہیں پہنچے گی آپ کو دوسری طرف سے ہیلو کی آواز نہیں آئے گی بلکہ کمپیٹر رائز سسٹم کے تحت یہ ہو کہ ٹیلی فون ایکسچینج سے ریکارڈ کی ہوئی ایک آواز سنائی دے گی اکتیس اکتوبر سن دو ہزار چار کو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا میں نے اپنے ٹیلی فون پر دہلی کے ایک صاحب کا نمبر ڈائل کیا دوسری طرف سے یہ آواز سنائی دی یہ نمبر موجود نہیں ایکسچینج کی یہ آواز سن کر اچانک میرے ذہن میں خیالات کا ایک توفان برپا ہو گیا میں نے سوچا کہ اس مادی واقعے میں ایک بہت بڑا روحانی سبق موجود ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انسان خدا سے ربط قائم کرنا چاہے اور وہ اپنے غلط ذہن کی بنا پر خدا کے سوا کسی اور کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے اور خدا سمجھ کر اس کو پکارنے لگے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ براہ راست خدا کی طرف سے تو اس کو کوئی جواب نہیں ملے گا البتہ ایک اور آواز اس کو سنائی دے گی جو اس سے کہہ رہی ہوگی کہ تم نے جس خدا کو پکارا ہے وہ خدا سرے سے موجود نہیں خدا کی طلب انسان کی فطرت میں موجود ہے ہر انسان پیداشی طور پر خدا کو پانا چاہتا ہے مگر تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ غلطی کی کہ خدا کے سوا کسی اور کو خدا کا درجہ دے دیا حقیقی خدا سے رشتہ قائم ہونا انسان کیلئے سب سے بڑی رحمت ہے جس عورت یا مرد کا رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہو جائے اس کی زندگی میں ہدایت کی روشنی آ جائے گی اس کے اندر روحانی شخصیت پیدا ہوگی اس کو ذہنی ارتقاء کا آلہ درجہ حاصل ہوگا اس کے برقس جو شخص کسی غیر خدا کو خدا کا درجہ دے دے وہ ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی خدا کا نام لیتا ہے ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کو خدا کا درجہ دے کر اس کو اپنائی ہوئے ہے مگر جہاں تک روحانی شخصیت کا تعلق ہے اس کا حقیقی معنی میں کہیں وجود نہیں اس کا سبب واضح طور پر یہی ہے کہ لوگ غیر خدا وں کو اپنا خدا بنائی ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی غیر خدا کو ٹیلی فون کر رہے ہیں مگر جواب میں ہر ایک کے پاس یہ آواز آ رہی ہے کہ جو نمبر تم نے ڈائل کیا ہے وہ نمبر موجود نہیں جس کو تم خدا سمجھ کر پکار رہے ہو اس خدا کا کہیں وجود ہی نہیں اس لئے تم کو اس کی طرف سے کوئی جواب بھی ملنے والا نہیں ہر آدمی کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی خدا کو دریافت کرے اور پھر یہ معلوم کرے کہ اس خدا سے ربط قائم کرنے کا ذریعہ اس کے لئے کیا ہے اس دریافت کے بغیر انسانی زندگی نہ صرف نام مکمل ہے بلکہ وہ یقینی طور پر تباہی کے انجام سے دو چار ہونے والی ہے یہی کسی انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے یہی انسان کی جد و جہد کا سب سے بڑا مفلس ہے خواہ بظاہر اس نے مادی چیزوں کا ڈھیر اپنے گرد اکٹھا کر لیا ہو خدا کی دریافت سے مراد برتر سچائی کی دریافت ہے اور اس برتر سچائی کی دریافت اور اس سے تعلق قائم کرنا ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بامائنی بناتی بعد از موت کی مدد حیات میں کسی انسان کو یہ موقع ملنے مالا نہیں انسان کیلئے اس کے خالق کا بنایا ہوا قانون یہ ہے موت سے پہلے کی زندگی میں کرنا پھول اور کانٹا انسان کا عرصہ حیات یعنی لائف سپین بلین سال سے بھی زیادہ ہے مگر یہ عرصہ پوری مدد موت کے بعد پہلے دور کی زندگی آج کی دنیا میں گزرتی ہے اور بعد کے دور کی زندگی کل کی دنیا میں گزرے گی آج کی دنیا ایک مخلوط جنگل کی مانند ہے یہاں پھول بھی ہیں اور اسی کے ساتھ کانٹے بھی کل کی دنیا میں پھول اور کانٹے ایک دوسرے سے الگ کر دی جائیں گے اس کے بعد ایک ایسی ابدی دنیا بنے گی جس کے ایک حصے میں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے اور دوسرے حصے میں پھول ہی پھول آج کی دنیا میں ہر آدمی کیلئے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے ابدی مستقبل کی تشکیل کرے وہ اپنی زندگی کے ریکارڈ سے بتائے کہ کل کی دنیا میں وہ کانٹوں کے جنگل میں بسائی جانے کے قابل ہے یا پھولوں کے ابدی باغ میں آج کی دنیا میں یہی گروپ بندی ہو رہی ہے ہر آدمی اپنی زندگی کے ریکارڈ سے یہ بتا رہا ہے کہ وہ دونوں گروپوں میں سے کس گروپ میں شامل کی جانے کے لائق ہے کانٹوں والے گروپ میں یا پھولوں والے گروپ میں آج کی دنیا کے حالات دراصل اسی شخصیت سازی کا ذریعہ ہیں ہر عورت اور مرد اسی عمل سے گزر رہی ہیں کوئی اپنے اندر کانٹوں والی شخصیت بنا رہا ہے اور کوئی اپنے اندر پھولوں والی شخصیت کی تعمیر کر رہا ہے آج کی دنیا میں یہ دونوں قسم کے لوگ بظاہر الگ الگ دکھائی نہیں دیتے مگر کل کی دنیا میں دونوں قسم کے لوگ ایک دوسرے سے پوری طرح الگ ہو جائیں گے وہاں پھولوں والی شخصیت صرف پھول کے روپ میں دکھائی دے گی اور کانٹو والی شخصیت صرف کانٹے کے روپ میں شخصیت سازی کے اس دو طرف عمل کو دوسرے لفظوں میں مصبت شخصیت اور منفی شخصیت کہہ سکتے ہیں آج کی دنیا میں ہر آدمی کو منفی تجربات پیش آتے ہیں اب ایک شخص وہ ہے جو ان منفی تجربات کو منفی حیثیت ہی سے لے لے ایسے آدمی کے اندر منفی شخصیت بنے گی دوسرا آدمی وہ ہے جو منفی تجربے کو مصبت غزہ میں تبدیل کر سکے مثلا ایک شخص آپ کو برا کہتا ہے ایک شخص آپ قصت جواب کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ آپ ویسا ہی کریں جیسا کہ دوسرے شخص نے آپ کے ساتھ کیا یعنی جو شخص آپ کو برا کہے آپ بھی اس کو برا کہیں جو شخص آپ کو ستائے آپ بھی اس کو ستائیں جو شخص آپ کو نقصان پہنچائے آپ بھی اس کو نقصان پہنچائیں جو شخص آپ کے خلاف تقریب کاری کرے آپ بھی اس کے خلاف تقریب کاری کریں جو شخص آپ کو اشتیال دلائے آپ بھی اس کے مقابلے میں مشتہل ہو جائیں جو آدمی ایسا کرے اس نے اپنے اندر منفی شخصیت بنائی اس نے اپنے سینے میں کانٹوں کی فصل لگائی ایسے آدمی کی شخصیت کانٹوں والی شخصیت ہے وہ موت کے بعد کی اگلی دنیا میں کانٹوں والی شخصیت کے طور پر اٹھے گا اور پھر کانٹوں سے بھرے ہوئے جنگل کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا تا کہ وہ ابت تک خسرت اور غم کی زندگی گزارتا رہے اس کے برعکس دوسرا انسان وہ ہے جس نے دوسروں کی منفی روش کا مقابلہ مصبت رسپونس سے کیا جس کو دوسروں نے برا کہا مگر خود اس نے کسی کو برا نہیں کہا دوسروں نے اس کو ستایا مگر اس نے کسی کو نہیں ستایا جس نے دوسروں کے خلاف کوئی انتقامی کار روائی نہیں کی جس کے خلاف دوسروں نے تقریب کاری کی مگر اس نے اپنی طرف سے کسی کے خلاف تقریب کاری نہیں کی جس کو دوسروں نے نقصان پہنچایا مگر اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا یا جس کے خلاف دوسروں نے اشتیال انگیزی کی مگر اس نے کسی کے خلاف کبھی اشتیال کے تحت کوئی کار روائی نہیں کی یہ دوسرا انسان وہ ہے جو کانٹوں کے درمیان پھول بن کر رہا اس نے اپنے اندر پھول جیسی شخصیت کی تعمیر کی ایسے انسان کو اگلی دنیا میں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ پھولوں کے باغ میں رہے آج کی کانٹوں بھری دنیا میں پھول والی شخصیت بنانے کی تدبیر کیا ہے اس کے لیے فطرت نے آج کی دنیا میں کچھ زندہ نمونے قائم کر دیئے ہیں گائے اسی قسم کا ایک نمونہ ہے گائے فطرت کی ایک انڈسٹری ہے جس کو باہر کی دنیا سے گھاس کھانے کو ملتی ہے مگر وہ اپنے داخلی میکنزم کے تحت گھاس کو دودھ میں کنورٹ کرتی ہے یہی معاملہ ہر عورت اور مرد کو اس دنیا میں کرنا ہے ہر عورت اور مرد کو مسلسل یہ کرنا ہے کہ وہ گھاس کو دودھ کی صورت میں تبدیل کرتا رہے انسان کے ذہن کے دو بڑے کھانے ہیں ایک شعوری ذہن اور دوسرا لا شعوری ذہن جب بھی کوئی بات آدمی کے ذہن میں آتی ہے تو پہلے وہ اس کے ذہن کے شعور کے خانے میں آتی ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھ کر اس کے ذہن کے لا شعور کے خانے میں پہنچ جاتی ہے لا شعور آدمی کے ذہن کا وہ خانہ ہے جہاں ہر بات دوامی طور پر محفوظ رہتی ہے مگر وہ آدمی کے شعور کی گریفت میں نہیں رہتی جو آدمی پھول والی شخصیت بننا چاہے اس کو یہ کرنا ہوگا کہ جب بھی کوئی منفی آئیٹم اس کے شعور ذہن میں آئے تو اسی وقت وہ اپنی سوچ کو متحرک کر اس منفی آئیٹم کو مصبت آئیٹم میں تبدیل کرے تاکہ جب آگے بڑھ کر یہ آئیٹم آدمی کے لا شعور کے سٹور میں محفوظ ہو تو وہ وہ مصبت آئیٹم کے طور پر محفوظ ہو نہ کہ منفی آئیٹم کے طور پر مثلا کوئی بات اس کے شعور میں نفرت کے احساس کے طور پر آئے تو اس کو ڈیفیوز کر کے وہ اس کو محبت کے احساس میں تبدیل کرے کوئی بات حسد کے احساس کے طور پر اس کوئی تجربہ اس کے اندر خود غرضی کا احساس پیدا کرے تو وہ بدل کر اس کو بے غرضی کا احساس بنا دے کسی واقعے میں اس کو اپنی حق تلفی دکھائی دے تو اس کو وہ بدل کر شکر کے احساس میں ڈھال لے جو عورت یا مرد اپنے اندر اس طرح ایٹم سے پوری طرح خالی ہوگا ایسی مصبت شخصیت والے لوگ ہی موت کے بعد کی عبدی دنیا میں پھولوں والے باغ میں جگہ پائیں گے جہاں وہ عبدی طور پر خوشی اور آرام کی زندگی گزاریں گے یہ تضاد کیوں پرسی بوش شیلے ایک انگلیس شاعر ہے وہ سترہ سو بانوے میں پیدا ہوا اور اٹھارہ سو بائیس میں اس کی وفات ہوئی اس نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارے سب سے زیادہ شیری نغمے وہ ہیں جو سب سے زیادہ غمناک نغمے ہیں یہ ایک عام تجربے کی بات ہے ہر عورت اور مرد کا یہ حال ہے کہ اس کو دردناک کہانیاں یا غمانگیز اشعار زیادہ پسند آتے ہیں اکثر مقبول نوول وہ ہیں جو تربیہ نہیں بلکہ علمیہ ہیں اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیت کار زیادہ مقبول ہوتے ہیں زیادہ کامیاب ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہر انسان عمل محرومی یا عدم یافت کی نفسیات میں جیتا ہے ایسی حالت میں خوشی کی بات اس کو غیر واقعی معلوم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں غم کی بات اس کو زیادہ مبنی بر واقعہ نظر آتی ہے زیادہ کائنات کے اندر انسان ایک استثنائی مخلوق ہے اس عالم میں انسان ایک واحد مخلوق ہے جو احساس لذت کی صفت رکھتا ہے یہ انسان کی انوکی صفت ہے کہ وہ مختلف قسم کی لذت وں سوچنا بھی لذت ہے دیکھنا بھی لذت ہے سننا بھی لذت ہے بولنا بھی لذت ہے کھانا اور پینا بھی لذت ہے سونگ بھی لذت ہے اور چھونا بھی لذت ہے حتی کہ ہری غاس کا لون ہو اور اس پر آپ ننگے پاؤں چلیں تو اس لمس میں بھی آپ کو بے پناہ مگر لذت سے لطف اندوز ہونا اس دنیا میں اس کے لئے ممکن نہیں میں ایک بار کشمیر گیا وہاں پہلگام کے علاقے میں ایک پہاڑی دریا ہے جو پہاڑوں کے اوپر برف پگھلنے سے جاری ہونے چشموں کے ذریعے سے بنتا ہے اس کا پانی انتہائی خالص ہے جب میں پہلگام پہنچا اور وہاں دریا کے ساف و شفاف پانی کو دیکھا تو مجھے خواہش ہوئی کہ میں اس کا پانی پی وں میں نے بہتے ہوئے دریا سے ایک گلاس پانی 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 پی مگر میں مزید پانی نہ پی سکا اب میرے سر میں سخت درد شروع ہو گیا درد اتنا شدید تھا کہ مجھے فورا وہاں سے واپس ہونا پڑا میں واپس ہو کر سرینگر پہنچا سرینگر میں ایک کشمیری تاجر کے یہاں میرے شام کے کھانے کا انتظام تھا کئی اور لوگ اس موقع پر بلائے گئے تھے میں وہاں پہنچا تو میرے سر میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ میں کھانے میں شریک نہ ہو سکا بلکہ ایک اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا یہی حال دنیا کی تمام لذتوں کا ہے انسان دولت کماتا ہے اقتدار حاصل کرتا ہے اپنی پسند کی شادی کرتا ہے اپنے لیے شاندار گھر بناتا ہے عیش کے تمام سامان اکٹھے کرتا ہے مگر جب وہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اور لذتوں کے درمیان ایک ہتمی رکاوٹ حائل ہے کسی بھی لذت سے وہ اپنی خواہش کے مطابق لطف اندوز نہیں ہو سکتا لذت کے تمام سامان بھی اس کو خوشی اور سکون دینے میں ناکام رہتے ہیں لذتوں کے بارے میں انسان کی خواہش لا محدود ہے مگر لذتوں کو استعمال کرنے کے لیے وہ خود ایک محدود صلاحیت رکھنے والا انسان ہے انسان کی یہی محدود ہر جگہ اس کے اور سامان لذت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے سب کچھ پانے کے بعد بھی وہ بدستور احساس محرومی میں مبتلا رہتا ہے انسان کی جسمانی کمزوری جوانی کا زوال بڑھاپا بیماری حادثات اور آخر میں موت مسلسل طور پر اس کی خواہشوں کی نفی کرتے رہتے ہیں لذت کا سامان حاصل کر لینے کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو خواہش کی تکمیل سے پہلے ہی اس کی طاقت کی حد آجاتی ہے وہ کو ایک ختم شدہ طاقت سپینٹ فورس کی مانت بن کر رہ جاتا ہے اس تضاد کو لے کر مزید مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تضاد دراصل تضاد نہیں ہے بلکہ ترتیب کے فرق کا نتیجہ ہے یہ فرق فطرت کے نظام کے تحت انسان کے لئے مقدر کیا گیا ہے کہ وہ موت سے قبل کے دور میں اپنی مطلوبہ لذتوں کا صرف تار رف حاصل کرے اور موت کے بعد کے دور میں ان لذتوں کو حقیقی طور پر اور مکمل طور پر حاصل کرے یہ ترتیب اتفاقی نہیں ہے بلکہ فطرت کا حصہ ہے اور فطرت کے پورے نظام میں پائی کامیابی ترتیب کے اس اصول سے مستثنہ نہیں زراعت میں پہلے بونا ہوتا ہے اس کے بعد کٹنا باغ بانی میں پہلے پودا اگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا پھل حاصل کرنا لوہے کے ساتھ پہلے پگھلانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو سٹیل بنانا غرض اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی ترتیب اور تدریج کا معاملہ ہوتا ہے ہر چیز پہلے اپنے افتدائی دور سے گزرتی ہے اور پھر وہ اپنے انتہائی مرحلے تک پہنچتی ہے فطرت کے اس اصول میں کسی بھی چیز کا کوئی استثنہ نہیں یہی معاملہ انسان کا ہے انسان کو لذت کا لا محدود احساس دیا گیا ہے مگر لذتوں سے لا محدود طور پر تمتو کرنے کا سامان موت کے بعد آنے والی اگلی دنیا میں رکھ دیا گیا ہے موجودہ دنیا میں آدمی اپنی لذت طلبی کی سلاحیت کو دیافت کرتا ہے اور اگلی دنیا میں وہ اپنی لذت طلبی کے مطابق لذت کے تمام سامانوں کو حاصل کرے گا موت سے پہلے کے مرحل حیات میں لذت کا احساس اور موت کے بعد کے مرحل حیات میں لذت سے تمتو خالق کائنات نے اپنے تخلیقی نقشے کے مطابق ایسا کیا ہے کہ موجودہ دنیا میں وہ انسان کو ممکن لذتوں کا ابتدائی تعرف کراتا ہے اس طرح وہ انسان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم ان لذتوں سے عبدی طور پر اور کامل طور پر متمتی ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر اس کا استحقاق پیدا کرو یہ استحقاق کیا ہے یہ استحقاق ایک لفظ میں یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پاکی سا روح پیوریفائید سول بنائے وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے منفی احساسات سے پاک کرے وہ اپنے آپ کو لالج خودغرزی حسد بددیانتی جھوٹ خصہ انتقام تشدد اور نفرت جیسے شیطانی شخصیت پیدا کرے جو مکمل طور پر مصبت شخصیت ہو جو اپنے آلہ اور صاف کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ وہ خدا کے پڑوس میں رہ سکے جو شیطانی انسان سے اوپر اٹھ کر ملکوتی انسان دیوائن پرسنیلٹی بن جائے انسان کی زندگی دو مرحلوں میں تقسیم ہے موت سے پہلے اور موت کے بعد اس مرحل حیات کا نسبت مختصر حصہ موت سے پہلے کے دور میں رکھا گیا ہے اور اس کا زیادہ طویل عرصہ موت کے بعد کے دور میں انسان کی کہانی کو اگر صرف موت سے پہلے کے مرحل حیات کی نسبت جائے تو وہ مکمل طور پر ایک کومیڈی نظر آنے لگے گی فطرت کے استخلی کی نقشے یا کرییشن پلان کے مطابق انسان ایک انتہائی نازک مقام پر کھڑا ہے وہ ایک ایسے مقام پر ہے جہاں اس کو دو ممکن انتخابات میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے موجودہ دنیا کے مواقع کو فطرت کے نقشے کے مطابق استعمال کرنا اور پھر عبدی لذتوں میں جینے کا مستحق بن جانا یا پھر موجودہ دنیا میں غفلت کی زندگی گزار اور بعد کے دور حیات میں عبدی طور پر لذتوں سے محروم ہو جانا جیسا بونا ویسا کاٹنا انسان کی زندگی دو دوروں میں تقسیم ہے قبل موت دور اور بعد موت دور موت سے پہلے کا محدود دور ٹیسٹ کے لئے ہے اور موت کے بعد کا عبدی دور ٹیسٹ کے مطابق اچھا یا برا انجام بانے کے لئے ٹیسٹ میں پورا اترنے والوں کے لئے جنت ہے اور اور جہنم دونوں کی نویت یقصہ نہیں تقلیق کا اصل مقصود اہل جنت ہیں جہاں تک اہل جہنم کا تعلق ہے وہ تقلیق کا صرف اضافی جز ہیں وہ اس کا حقیقی جز نہیں اہل جہنم کا اصل رول یہ ہے کہ وہ اس محول کو بناتے ہیں جس میں لوگوں کا ٹیسٹ لیا جا سکے اور اس کے مطابق اہل جنت کا سیلیکشن ہو سکے موت سے پہلے کی دنیا ٹیسٹ کے تقاضوں کے مطابق بنائی گئی ہے ٹیسٹ کی مدد پوری ہونے کے بعد نہ اس دنیا کی ضرورت رہے گی اور نہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جانے والوں کی اس مدد کے پورا ہونے کے بعد کائنات میں صرف جنت باقی رہے گی اور وہ لوگ جو جنت کی میاری دنیا میں بسائے جانے کے لیے منتخب کیے گئے ہوں اس تخلیقی سکیم سے لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے خالق نے مختلف انتظامات کیے ہیں پہلا انتظام یہ کہ خود انسان کی فطرت میں اس کا گہرہ شعور رکھ دیا گیا ہے ہر انسان کا یہ تجربہ ہے کہ موجودہ دنیا میں اس کو کامل تسکین نہیں ملتی یہاں نہ غریب آدمی اپنی مطلوب تسکین حاصل کرتا ہے اور نہ امیر آدمی یہاں نہ کمزور آدمی کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اور نہ طاقتور آدمی کو یہاں ہر آدمی بے تسکینی کی حالت میں جیتا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد اسی حال میں مر جاتا ہے یہ عمومی بے تسکینی کی حالت ہر عورت اور مرد کو یاد دلاتی ہے کہ تمہاری منزل کوئی اور ہے تمہاری مطلوب دنیا قبل از موت دور حیات میں موجود نہیں اس لیے اس کو بعد از موت دور حیات میں حاصل کرنے کی کوشش کرو اس تخلیقی نقشے سے باخبر کرنے کے لئے خالق نے بہت سے انتظامات اس دنیا میں کیے ہیں مثلا موجودہ دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں کوئی آرام کی زندگی نہ پاس کے یہاں مسائل ہیں یہاں مر جانا اس طرح دنیا کے ناموافق حالات بار بار آدمی کو یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تم اپنی مطلوب دنیا یہاں نہیں بنا سکتے یہ دنیا تمہاری تمناوں کی تکمیل کے لیے فیصلہ کن طور پر نہ کافی ہے یہ ناموافق صورتحال آدمی کو مسلسل حقیقت کی تلاش پر مجبور کرتی ہے اسی طرح موجودہ دنیا میں بہت سے لوگ مسیبت میں مبتلا ہو کر لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بن جاتے ہیں ایک شخص مخلوج ہو کر ویلچیر پر جی رہا ہے یا کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کر زندگی کی کشش کھو دیتا ہے اس طرح کے مختلف سے لوگ گویا خاموش زبان میں بتا رہے ہیں کہ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خود سے اپنی مرضی کی دنیا اپنے لیے بنا سکے حالات کے کورس میں جن لوگوں کو اس طرح سائن پوسٹ کا رول ادا کرنے کا موقع ملے وہ لوگ اگرچہ بظاہر مسیبت میں دکھائی دیتے ہیں مگر ان کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے موت کے بعد آنے والے فیصلے کے دن ان سے چھوٹے عمل کو قبول کر لیا جائے گا اپنی مسیبت کی بنا پر وہ جسمانی اعتبار سے اس قابل نہیں تھے کہ وہ کوئی بڑا عمل کر سکیں اس بنا پر ان کے لیے صرف یہی کافی ہو جائے کہ وہ اپنے اس رول پر راضی ہو جائیں جو سائن پوسٹ کی حیثیت سے ان کے لیے مقدر ہوا تھا وہ جس مسیبت میں مبتلا ہوئے ہیں اس پر صبر کر لیں صبر اور رضا مندی ہی کی بنا پر کسی مزید عمل کے بغیر ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا اس حقیقت کا علم انسان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں مختلف ذرائع سے یہ بات انسان کے علم میں آ چکی ہے کہ وہ موت سے پہلے کے دور حیات میں اپنی پسند کی دنیا نہیں بنا سکتا یہاں جو کوئی اچھا عمل کرے گا وہ بعد موت دور حیات میں اپنی پسند کی دنیا پاس سکے گا جنت اگلی دنیا میں بنے گی مگر جنتی انسان آج ہی کی دنیا میں بن رہا ہے جنت کیا ہے موجودہ دنیا کو دیکھ جنت کا انتازہ کیا جا سکتا ہے موجودہ دنیا ایک اعتبار سے گویا جنت کا تعرف ہے یہ جنت کا بہت چھوٹا نمونہ ہے جنت دراصل موجودہ دنیا کا تکمیلی ایڈیشن ہے موجودہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہی تمام نعمتیں جنت میں بھی ہیں فرق یہ ہے کہ موجودہ دنیا ناقص ہے اور جنت اس کے مقابلے میں کامل موجودہ دنیا غیر میاری ہے اور جنت کی دنیا میاری موجودہ دنیا فانی ہے اور جنت کی دنیا عبدی موجودہ دنیا میں خوف اور حزن ہے اور یہاں شور اور تکلیف ہے جبکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ خوف ہوگا اور نہ حزن جہاں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف موجودہ دنیا محدودیت اور ڈس ایڈوانٹیج میں انسان کو فلفلم حاصل ہوگا جبکہ موجودہ دنیا میں کسی کو بھی فلفلم حاصل نہیں ہوتا جہنم وہ جگہ ہے جو اس کے بلکل برعکس ہوگی جہنم کی دنیا میں وہ تمام تکلیفیں مزید اضافے کے ساتھ جمع کر دی جائیں گی جن کا تجربہ ہم موجودہ دنیا میں کرتے ہیں موت سے پہلے کا دور اور موت کے بعد کا دور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دونوں کے درمیان وہی نسبت ہے جو بونے اور فصل کاٹنے میں ہوتی ہے موت سے پہلے کا زمانہ گویا بونے کا زمانہ ہے اور موت کے بعد کا زمانہ گویا فصل کاٹنے کا زمانہ جیسا بونا ویسا کاٹنا یہ ایک عبدی اصول ہے یہ اصول بعد از موت دور حیات پر بھی اتنا ہی منتبق ہوتا ہے جتنا کہ قبل از موت دور حیات پر انسان اور حیوان معلوم کائنات میں صرف انسان وہ مخلوق ہے جو ذہن رکھتا ہے معلوم طور پر کوئی بھی دوسری مخلوق اس معاملے میں انسان کی شریک نہیں ہیوان بظاہر ایک زندہ مخلوق ہے مگر ہیوانات کی تمام سرگرمیاں ان کی جبلت سے کنٹرول ہوتی ہیں جبلت کو سادہ زبان میں بے شعور ذہانت کہہ سکتے ہیں باشعور ذہانت صرف انسان کی خصوصیت ہے کسی اور کی نہیں جدید تحقیقات نے بتایا ہے کہ انسان کا ذہن لا محدود امکانات کا حامل ہے انسان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے لا محدود امکانات لے کر پیدا ہوتا ہے مگر تجربہ بتاتا ہے کہ ہر انسان اس احساس کے ساتھ مرتا ہے کہ وہ جو کچھ پانا چاہتا تھا اس کو وہ نہ پاس کھا فلفلمنٹ ہر انسان کی ایک گہری تمنہ ہے مگر ہر انسان فلفلمنٹ کی منزل کو پائے بغیر مر جاتا ہے یہ ایسی ٹریجیڈی ہے جو اس دنیا میں ہر عورت اور مرد کا مقدر بنی ہوئی ہے اس دنیا میں بے شمار ہیوانات ہیں وہ بھی انسان کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں مگر مذکورہ قسم کی عدم آسود کی کسی ہیوان کا مسئلہ نہیں ٹریجیڈی کا لفظ صرف انسان کی ڈکشنری میں پایا جاتا ہے وہ ہیوان کی ڈکشنری میں موجود نہیں انسان اور ہیوان میں استضاد کا جواب ایک سادہ واقع میں ملتا ہے انسان اور ہیوان کا تقابلی مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر استثنائی طور پر آئندہ کل کا تصور پایا جاتا ہے گویا انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے آج کو کل تک وسیع کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آج میں جو کچھ نہ پاس سکا اس کو وہ اپنے کل میں پانا چاہتا ہے ہیوانات کا معاملہ اس سے مختلف ہے ہیوانات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ وہ آئندہ کل کا کوئی تصور نہیں رکھتے وہ صرف آج میں جیتے ہیں اور آج ہی میں مر جاتے ہیں حتیٰ کہ ہیوانات کا باز کام جو بظاہر کل پر مبنی معلوم ہوتا ہے مثلا چیونٹی کا آئندہ موسم کے لیے خوراک جمع کرنا وہ بھی جبلت کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے نہ کہ کل یا مستقبل کے شعور کے تحت انسان کس منفرد صفت کو لے کر جب غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا فلفلم کے درجے کو پانے کا جذبہ کل کی نسبت سے ہے یعنی وہ کل حاصل ہونے والا ہے آج کا حیاتیاتی سپین بہت مختصر ہے اس لیے اس کے حصول کو فطرت نے کل کے دور حیات میں رکھ دیا ہے اس لحاظ سے انسان کی زندگی اور بعد از موت مرحلہ حیات ابدی یہ تقسیم اس لیے ہے کہ انسان جو کچھ آج نہ پاس سکا اس کو وہ کل کے مرحلہ حیات میں پاس سکے جیسا کہ اوپر ارز کیا گیا انسانی دماغ کے اندر ایک سو ملین بلین بلین پارٹیکلز ہیں دوسرے لفظوں میں انسانی ذہن لا محدود پوٹینشل رکھتا ہے یہ پوٹینشل اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی طبعی عمر جو لگ بھگ سو سال ہے وہ اس پوٹینشل کو کام میں لانے کیلئے بلکل نہ کافی ہے حتی کہ اگر انسان کے عمر اس سے بہت زیادہ ہو تب بھی زمین کے حالات اتنے محدود ہیں کہ اس محدود زمین پر انسان اپنے لا محدود ذہن کا استعمال نہیں پاس سکتا انسانی ذہن کے لا محدود امکان کے مقابلے میں انسان کی عمر بھی نہ کافی ہے اور موجودہ زمینی قیام گاہ کی عمر بھی نہ کافی اس حقیقت پر غور کیا جائے موجودہ حالت میں انسانی ذہن کے امکانات ہمیشہ غیر استعمال شدہ ہو کر رہ جاتے ہیں اس حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی کی توجی کی جائے تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ انسان کی زندگی آئس برگ کی مانند ہے اس آئس برگ کا بہت چھوٹا حصہ زندگی کی توجی نہیں ہوتی اور جب کوئی تصور کسی مشاہدے کی توجی کے لیے ایک ہی امکانی تصور بن جائے تو یہ اس بات کا علمی ثبوت ہوتا ہے کہ وہ تصور این حقیقت ہے یہ اس معاملے میں درست علمی موقف ہے مسکورہ حقیقتوں کو سامنے رکھ کر انسانی زندگی کی توجی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا انسان کی صرف عارضی قیام گاہ ہے وہ اس کی عبدی منزل نہیں ہر انسان لازمی طور پر موت سے دوچار ہوتا ہے یہ موت کیا ہے موت دراصل ایک درمیانی پل ہے موت عارضی زندگی سے عبدی زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے موجودہ دنیا وہ دنیا ہے جہاں آدمی گویا اپنی تربیت کرتا ہے موت سے پہلے کا مرحلہ حیات گویا ایک ٹریننگ پیریڈ ہے یہاں وقتی قیام کے دوران اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنا کر اگلی مستقل دنیا میں جانا ہے جہاں یہ موقع ملے گا کہ آدمی اپنے ذہن کے تمام امکانات کو استعمال کرے اور مکمل فلیلمنٹ کی خوشی حاصل کر سکے تاہم دوسرے مرحلہ حیات میں انہی لوگوں کو جگہ ملے گی جنہوں نے پہلے مرحلہ حیات میں اپنی باقاعدہ تربیت کی ہوگی جو لوگ غیر مرحلہ حیات میں بھی فلیلمنٹ سے مکمل طور پر محروم رہیں گے یہ محرومی بلا شبہ ان کے لیے ایک ایسی سزا ہوگی جس سے زیادہ سخت سزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا انسان اگر صرف اپنے آج میں جیے اور اپنے آج میں مر جائے تو وہ گویا حیوان کی زندگی جیا اور حیوان کی زندگی مر گیا حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے آج سے گزر کر اپنے کل تک پہنچ جائے جو اپنی محدود دنیوی عمر کو ختم کر کے اس طرح مرے کہ اس میں اپنے کل کی تعمیر کر لی ہو وہ حقیقت میں انسان ہے اور وہ ہی اس قابل ہے کہ اس کو کامیاب انسان کا ٹائٹل دیا جائے انسان کی منزل ڈاکٹر الیکسز کیرل 1873 میں فرانس میں پیدا ہوئے آلہ سائنسی تعلیم کے بعد انہوں نے اپنے کریر کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزارا 1912 میں ان کو میڈیسن کا نوبل انسان نام مالوم کے نام سے چھپی یہ کتاب بہت مقبول ہوئی مختلف زبانوں میں اس کی ترجمے شائعہ ہوئے اس کتاب کے بارے میں اس کے ایک تبصرہ نگار نے درست طور پر لکھا ہے کہ یہ کتاب خالص سائنسی احتوار سے انسان اور اس کی زندگی کے بارے میں مصنف کے تجربات کا خلاصہ پیش کرتی ہے تین سو بارہ صفوں کی اس کتاب میں درکٹر الیکسس کیرل انسانی زندگی کی حقیقت معلوم کرنے میں ناکام رہے چنانچہ اپنی اس کتاب کا ٹائٹل انہوں نے ان الفاظ میں مقرر کیا انسان نام معلوم من the unknown اس کتاب کا مطالع بتاتا ہے کہ جہاں تک انسان بحیثیت ایک سائنسی وجود کا معاملہ ہے اس کو ڈاکٹر الیکسس کیرل بڑی حد تک دریافت کر چکے تھے اس کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب کا نام انسان نام معلوم کیوں رکھا ایسا ایک انفیوجن کی بنا پر ہوا الیکسس کیرل نے انسان کو تو معلوم کر لیا تھا مگر ان کا مطالعہ ان کو یہ نہ بتا سکا کہ اس انسان کی منزل کیا ہے ان کو محسوس ہوا کہ ایک معلوم انسان ایک غیر معلوم منزل کی طرف جا رہا ہے اور یہ ان کی عدم معرفت کا اصل سبب ہے اس اعتبار اور مفکرین کا مسئلہ ہے انسان بظاہر ان کے لیے ایک معلوم چیز تھی مگر اس معلوم انسان کی منزل کیا ہے وہ ان کے لیے آخری حد تک غیر معلوم رہی انسان اور اس کی منزل کے درمیان یہی فکری خلا ہے جو ہزاروں سال سے انسان کو سرگردہ کیے ہوئے ہے اصل یہ ہے کہ یہ فلوسفرز اور مفکرین انسان کی منزل اسی آج کی دنیا میں دھون رہے ہیں جبکہ آج کی دنیا میں وہ سر سے موجود ہی نہیں یہ دنیا ایک نام مکمل دنیا ہے جبکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک مکمل دنیا کا طالب ہے انسان حیات ابدی چاہتا ہے جبکہ موت سے پہلے کی اس دنیا میں حیات ابدی کسی کے لیے ممکن ہی نہیں انسان مسررت وں کی دنیا چاہتا ہے مگر اس دنیا میں ترہا ترہا کے ناموافق حالات ہیں جو اس دنیا کو پور مسررت دنیا بنانے میں لازمی رکاوٹ ہیں انسان آئیڈیل دنیا چاہتا ہے مگر یہاں وہ ایک غیر آئیڈیل دنیا میں رہنے پر مجبور ہے انسان پیدائشی طور پر پر پرفیکشن ہے وہ ایک پافک دنیا چاہتا ہے مگر ساری کوششوں کے بعد وہ صرف یہ دیابت کرتا ہے کہ یہاں پافک دنیا کا ملنا سرے سے ممکن ہی نہیں حقیقت یہ ہے کہ جو چیز غیر معلوم ہے وہ انسان نہیں ہے غیر معلوم چیز دراصل انسان کی منزل ہے دوسرے لفظوں میں وہ دنیا جو انسان کے خوابوں کی تعبیر ہو جو ہر قسم کے تضاد سے خالی ہو جہاں انسان پوری فلفلمنٹ کے ساتھ کیا جائے یعنی مخلوق کو سمجھنے کے ساتھ خالق کی منشا کو بھی سمجھا جائے یہی اس معاملے میں سائنٹیفک طریقہ ہے جب اس حیثیت سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے کریشن پلان کو سامنے رکھ بغیر انسان کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے انسان ایک مخلوق ہے وہ خود خالق نہیں جس طرح مشین ایک مسنو ہے وہ خود اپنی سانے نہیں ایسی حالت میں انسان کی حقیقت کو جاننے کیلئے خالق کے تخلیقی نقشے کو جاننا ضروری ہے انجینئر کے منصوبے کو جانے بغیر مشین کی توجی نہیں کی جا سکتی اسی طرح خالق کے تخلیقی نقشے کو جانے بغیر انسان کی توجی کرنا ممکن نہیں اس تخلیقی نقشے کو سامنے رکھ بغیر انسان کی زندگی اور اس کی مانویت نا قابل فہم رہتی ہے لیکن اس تخلیقی نقشے کو سمجھ نے کے بعد ہر چیز پوری طرح قابل فہم بن جاتی ہے ہر چیز اپنا صحیح مقام پالیتی ہے everything falls into place اصل یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والے نے اپنے تخلیقی نقشے کے مطابق اس کو ایک جوڑا دنیا پیئر ورلڈ کی شکل میں بنایا ہے ایک یہ دنیا جس میں ہم پیدا ہونے کے بعد رہتے ہیں اور دوسری وہ دنیا جہاں ہم موت کے بعد چلے جاتے ہیں اس طرح انسانی زندگی کے دو حصے ہیں ایک قبل از موت پیریڈ پری دیت پیریڈ اور دوسرا باد از موت پیریڈ پوست ڈیت پیریڈ انسانوں کو اس کے پیدا کرنے والے نے ایک عبدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے مگر اس نے اس کی زندگی کو دو مرحلوں میں تقسیم کر دیا ہے قبل از موت دور اور باد از موت دور موت سے پہلے کی دنیا آزمائش مقام یا ٹیسٹنگ گراؤن کے طور پر بنائی گئی ہے اور موت کے بعد کی دنیا دار جزا ورلڈ آف ریوارڈ کے طور پر موجودہ دنیا چونکہ ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی ہے اس لیے یہاں ہر ایک کو آزادی حاصل ہے یہاں ہر چیز ناقص اور محدود صورت میں ہے گوہ کہ موجودہ دنیا ایک قسم کا ایگزامینیشن ہال ہے یہاں دینے کے بقدر ضروری سامان موجود ہے مگر پر مسرط زندگی گزارنے کے لیے جو آلہ چیزیں درکار ہیں وہ یہاں موجود نہیں ایکزامینیشن ہال کے اندر کوئی طالب ایلم اپنی مطلوب زندگی کی تعمیر کرنا چاہے تو اس کو صرف مایوسی ہوگی یہی مایوسی ان لوگوں کو ہو رہی ہے جو موجود اور ٹیسٹ کی دنیا میں اپنے مطلوب مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں قبل از موت دنیا میں کسی عورت یا مرد کو کیا کرنا ہے کہ وہ بعد از موت دنیا میں اپنی مطلوب دنیا یا desired world پاس سکے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کو خالق کی منشا کے مطابق استعمال کرے بعد اس موت زندگی کے لیے خدا نے ایک مکمل دنیا بنائی ہے جس کا نام جنت ہے یہ جنت ہر اعتبار سے ideal اور perfect ہے اس جنت میں بسانے کے لیے خدا کو ایسے انسان درکار ہے جو جنت کی اس دنیا یہ qualified عورتیں اور مرد کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر خدا کی معرفت حاصل کرے جو فکری confusion سے باہر آ کر سچائی کو دیعافت کرے جو غیر خدا کی پرستش کو چھوڑ کر خدا کے پرستار بنے جو آزادی کے باوجود اپنے آپ کو خدا دیسپلن میں دینے کی لیے تیار ہو جائیں جو منفی حالات میں اپنے اندر مصفت شخصیت کی تعمیر کریں جو دوسروں کے ساتھ بھی وہی اخلاقی معاملہ کریں جو وہ اپنے ساتھ چاہتے تھے خدا کی creation پلان کے مطابق یہی میار ہے جو عورت یا مرد اس میار پر پورے اتریں گے وہ موت کے بعد عبدی جنت میں بسائے جائیں گے اور جو لوگ اس میار پر پورے نہ اتریں وہ موت کے بعد عبدی جہنم میں ڈال دیے جائیں جہاں ان کے لیے حسرت اور مایوسی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اہل جنت کا کیس ان لوگوں کا کیس ہے جنہ انہیں آج کی دنیا کے مواقع یا اپرچونٹیز کو استعمال کیا اور اہل جہنم کا کیس ان لوگوں کا کیس ہے جو موجودہ دنیا کے مواقع کو استعمال نہ کر سکے ان کا کیس محروم مواقع کا کیس قرار پائے گا کیس اف میسٹ اپرچونٹیز کہا جاتا ہے کہ کوئی موقع صرف ایک بار تمہارا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے ابدی کامیابی کے موملے میں یہ کول پوری طرح درست ہے کیونکہ یہ موقع کسی کو بھی دوسری بار ملنے والا نہیں جن لوگوں کا کیس مواقع کو استعمال کرنے والے کا کیس قرار پائے گا وہ بھی ہمیشہ کی لیے ہو گا اور جن لوگوں کا کیس مواقع کو کھونے والے کا کیس ہو گا وہ بھی ہمیشہ کی لیے ہو گا اس معاملے میں ہر رکھ کی لیے ناکامی بھی ابدی ہوگی اور کامیابی بھی ابدی خدا اور انسان انتھروپولوجی ایک ڈسیپلن ہے اس ڈسیپلن کے تحت انسان کی سٹڈی کی جاتی ہے انتھروپولوجی کے تحت قدیم ترین معلوم زمانے سے لے کر اب تک کی تفصیلی سٹڈی کی گئی ہے اس سٹڈی کے ذریعے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ خدا کا تصور انسان کی فطرت میں نہائیت گہرائی کے ساتھ پیوست ہے ہر عورت اور ہر مرد پیدائشی طور پر خدا کے تصور کو لے کر اس دنیا میں آتے ہیں وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر مجبور ہیں کہ اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریں مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ خدا انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے انسان ایک توجیح طلب حیوان ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے وجود اور اپنے اردگرد کی دنیا کی توجیح کرے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کو مانے بغیر اس کی توجیح ممکن نہیں اسی طرح انسان اپنی محدودیت کی بنابر اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے اس احساس کی تلافی بھی صرف خدا جیسی ایک ہستی کو جاننے سے ہوتی ہے تجربہ بتاتا ہے کہ ہر انسان نہ تمام خواہش میں جیتا ہے یہ صرف خدا ہے جس کے ذریعے اس کو تکمیل کی امید ہو سکتی ہے انسان اپنے مخصوص درکار ہے تاکہ وہ مطمئن ہو کر اس کی طرف اپنا سفر جاری رکھے یہ نشانہ بھی اس کو صرف خدا کے عقیدے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے مطالعہ بتاتا ہے کہ دنیا کے تمام عورت اور مرد کسی نہ کسی طور پر خدا کو مانتے ہیں حتی کہ بظاہر منکر خدا لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ جب ان پر کوئی کرائیسس آتا ہے تو وہ بے اختیارانہ طور پر خدا کو پکار اٹھتے ہیں معلوم طور پر اس معاملے میں کسی بھی عورت یا مرد کا کوئی استثناء نہیں اب سوال یہ ہے کہ جب ہر شخص خدا میں عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو وہ نتیجہ کیوں نہیں ملتا جو خدا میں عقیدہ رکھنے کی صورت میں ملنا چاہیے خدا کو مانتے ہوئے بھی ہر انسان کا یہ حال ہے کہ وہ ربانی احساس سے محروم ہے اس کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں we trust in God کا بورڈ لگانے والے بھی حقیقی معنوں میں God میں trust کرنے کی نعمت سے محروم ہیں لوگ خدا کو مانتے ہیں مگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کا ربط قائم نہیں ہوتا خدا کو ماننے کے باوجود لوگوں کی زندگیوں میں خدا کی رحمت کے آثار دکھائی نہیں دیتے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ خدا کے نام پر غیر خدا سے اپنے آپ کو وابستہ کیے رہتے ہیں زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر عاملا وہ اپنے آپ کو کسی نہ خدا کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے رہتے ہیں کوئی کسی زندہ یا مردہ انسان کو خدا کی جگہ بٹھائی ہوئے ہیں کوئی سورج دیوتا اور چاند دیوتا جیسے خدا میں اٹکا ہوا ہے کوئی ہیمینزم کے نام پر وہ کر رہا ہے جس کو اہدے کا خدا سے انسان کی طرف منتقل ہونا کہا جاتا ہے کوئی قانون فطرت کو خدا کا بدل سمجھے ہوئے ہے اسی طرح کچھ لوگ مونسٹک تصور خدا کو لیے ہوئے ہیں جس میں خدا ایک ویگ سپیرٹ ہوتا ہے نہ کہ کوئی مستقل وجود جس سے ربط قائم کیا جا سکے وغیرہ اگر آپ اپنے ٹیلی فون پر کسی نمبر کو ڈائل کریں اور اتفاق سے غلط نمبر ڈائل ہو جائے تو دوسری طرف سے یہ آواز آئے گی کہ یہ نمبر موجود نہیں یہی آج لوگوں کا حال ہے وہ خدا کے نام پر ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں اس لئے ان کی ہر پکار کا جواب یہ آ رہا ہے کہ یہ خدا موجود نہیں اگر وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہوگا تو یقینی طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کو اس سسٹم آف تھارڈ کو دریافت کرنا ہے جس میں خدا کا تصور اپنی خالص صورت میں آدمی کو مل جائے یہ ہر عورت اور مرد کا مسئلہ ہے ہر عورت اور مرد اعتقادی طور پر کسی نہ کسی خدا کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہے مگر خدا کو ماننے کے جو نتائج ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہر انسان اپنی ذاتی تجربے کے تحت یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے لئے مسئلہ خدا پر عقیدہ نہ رکھنے کا نہیں ہے بلکہ عقیدہ خدا کا نتیجہ نہ ملنے کا مسئلہ ہے ایک ایسی یونیورسل حقیقت ہے جس کو ہر آدمی اپنے ذاتی تجربے کے تحت جان سکتا ہے عقیدہ اور نتیجہ عقیدہ کے درمیان اس فرق کا ممکن سبب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اس نے خدا کے نام پر کسی غیر خدا پر اپنا عقیدہ بنا رکھا ہو ایسی حالت میں فطری طور پر یہ ہوگا کہ عقیدے کے باوجود آدمی کو عقیدے کا نتیجہ حاصل نہیں ہوگا بہت سے سکولرز نے اس مسئلے پر ریسرچ کی ہے اور اس کا جواب معلوم کیا ہے انہی میں سے ایک عالی تعلیم یافتہ بنگالی ڈاکٹر نشی کانت ہیں انہوں نے انیس سو چار میں ہیدراباد دکر میں ایک مطبوع لیکچر میں اپنا دریافت کردہ جواب بتایا تھا وہ یہ کہ اس معاملے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ساتمی صدی اسمی سے پہلے جو مذاہب دنیا میں ساتھ یہ ہوا کہ اس میں خدا کا تصور تبدیلی کا شکار ہو گیا اور خدا کے معاملے میں ان مذاہب کی اریجنل تعلیم محفوظ نہ رہ سکی ساتمی صدی کے ربعہ اول میں اسلام کا ظہور ہوا اسلام بھی اگرچہ دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب تھا لیکن اسلام کی امتیازی صفت یہ ہے کہ اس کا اریجنل ٹیکسٹ پوری طرح محفوظ رہا اس لیے اب بات کی جنریشن کے لیے خدا کے درست عقیدے کو جاننے کا معتبر ماخذ صرف اسلام رہ گیا ہے جو آدمی اس معاملے میں سنجیدہ ہو اور خدا کے معاملے میں درست عقیدے کو جاننا چاہے وہی انسان اور کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ پورے عالم کا قیوم ہے خدا ایک زندہ ہستی ہے وہ دیکھنے اور سننے والا ہے ہر لمحہ اور ہر جگہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ خدا سے براہ راست کانٹیکٹ کر سکے خدا اپنی بے پنہ طاقتوں کے ساتھ انسان کی ہر کمی کی تلافی کرنے والا ہے خدا قبل موت دور اور بعد موت دور دونوں مرحلوں میں انسان کا مدد گار ہے خدا انسان کے لیے پیس اور سکون کا اتھا خزانہ ہے خدا ہر معاملے میں انسان کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت فراہم کرتا ہے خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ انسان کا خالق اور اس کا قیوم ہے ایسا اس بنا پر ہے کہ خدا انسان کی ماہیت کو پوری طرح جانتا ہے وہ انسان کی ضرورتوں سے آخری حد تک باخبر ہے اس بنا پر خدا ہی اس قابل ہے کہ وہ انسان کے معاملے کو سمجھے اور اس کو وہ سب کچھ دے سکے جس کی انسان کو ضرورت ہے یہی اکیلا خدا انسان کا خدا بن سکتا ہے اس کے سوا کسی مفروضہ ہستی کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ انسان کی اس ضرورت کو پورا کر سکے جس کو خدا کہا گیا ہے قرآن اسی خدا کا مستند تعرف ہے جربے کے تحت اس بات کی گواہی دی ہے کہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے خدا کا وہ تعرف حاصل کیا جو ان کی فطرت تلاش کر رہی تھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ خدا کے دوسرے تصورات ان کی اندرونی طلب کا جواب نہیں بن رہے تھے مگر جب انہوں نے قرآن میں دیے ہوئے تصور خدا کو جانا تو ان کا دل پکار اٹھا کہ یہی ان کا وہ مطلوب خدا ہے جس میں ان کی شخصیت کے لیے کامل فلفلم موجود ہے ہر زمانے کا انسان اپنی فطرت کے تحت خدا کا طالب تھا ہر زمانے کے مذاہب انسان کو اس کی طلب کے مطابق خدا کا علم دیتے رہے مگر قدیم زمانے میں کتابوں کے لکھنے اور ان کو محفوظ رکھنے کا بے خطا نظام نہیں بنا تھا اس لیے یہ مذہبی کتابیں اپنی اصل حالت میں محفوظ نہ رہیں آخر ساتویں صدی کے آغاز میں قرآن کا ظہور ہوا مخصوص احتمام کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ قرآن اپنی اوریجنل صورت میں مکمل طور پر محفوظ ہو جائے اب جو شخص بھی اپنی زندگی کی تعمیر کا طالب ہو وہ قرآن کا مطالعہ کر کے اس خدا کو دریافت کر سکتا ہے جس کے بغیر کسی انسان کے لیے اپنے مستقبل کی حقیقی تعمیر ممکن نہیں انسان کا علمیہ فطرت کے قانون کے مطابق انسان کو ایسے حالات میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو اپنی پوری زندگی مشکت میں گزار نہیں پڑے اس کے مطابق مشکت اور رنج خالق کے تخلیقی منصوبے کا ایک لازمی حصہ ہے کوئی بھی انسان اس پر قادر نہیں کہ وہ اپنے آپ کو زندگی کے اس پر مشکت کوئی دنیا کی زندگی میں رنج و مشکت خالق کے تخلیقی منصوبے کا حصہ ہے یہ نظام اس لیے ہے کہ آدمی کو یاد دلائے جائے کہ موجودہ دنیا تمہارے لیے عیش گاہ کے طور پر نہیں بنائی گئی بلکہ یہ امتحان گاہ کے طور پر بنائی گئی ہے موجودہ دنیا اس لیے ہے تاکہ آدمی مختلف احوال سے گزرے انہی احوال کے درمیان یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جنت کی عبدی دنیا یا ٹوائل کی یہ صورتحال بدستور باقی ہے لیکن خدا کی تخلیقی نقشے سے بے خبری کی بنا پر لوگ اس کی نویت کو سمجھ نہیں پاتے اور غلط رد عمل پیش کر کے اپنے آپ کو خدا کی نظر میں ایسا انسان ثابت کرتے ہیں جو امتحان کے کورس سے گزرا مگر وہ اپنے آپ کو کامیاب نہ کر سکا موجودہ زمانے میں اس مسئلے کو لے کر بڑے بڑے ادارے کھلے ہیں جو اپنے دعوے کے مطابق ڈی سٹریسنگ کا کام کرتے ہیں یعنی دماغی سوچ کو موطل کر کے آدمی کو سکون اتا کرنا مگر یہ ایک قسم کا وقتی عمل تخدیر یا اینستھیزیا ہے نہ کہ مسئلے کا کوئی حقیقی حل اس مسئلے کا حقیقی حل صرف ایک ہے اور وہ ہے سٹریس مینجمنٹ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں مسئیبت کا شکار رہتے ہیں وہ اکثر اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول کر لیتے ہیں جس کو انسانی خدمت یا سوشل سرویس کہا جاتا ہے یہ گویا غم غلط کرنے کی ایک تدبیر ہے مگر وہ بھی مشکت کی صورتحال کا صحیح اور مطلوب رد عمل نہیں سوشل سرویس ایک انسانی خدمت ہے اور اس اعتبار سے بلا شبع قابل تعریف عمل ہے بگر زندگی کے بارے میں فطرت کی تخلیقی نقشے کو اہم تر نسبت سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک غیر مطلوب پہلو چھپا ہے اور کیجئے کہ جو شخص کسی مسئیبت کا تجربہ کرتا ہے اور پھر وہ سوشل سرویس میں مشہول ہو جاتا ہے اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے اس کی نفسیات ایک جملے میں یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نے بھگتا وہ دوسروں کو نہ بھگت نہ پڑے یہ نفسیات بتاتی ہے کہ آدمی سارے معاملے کو بس دنیا کا معاملہ سمجھتا ہے اس کے نزدیک مسئیبت صرف دنیا کی مسئیبت ہے اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ دنیا کو بے مسئیبت جگہ بنایا جائے حالانکہ یہ سوچ فطرت کے تخلیقی نقشے کے خلاف ہے اس لیے وہ یہاں واقعہ بننے والی ہی نہیں جب بھی دنیا میں کسی کو کوئی ناخوش قوار تجربہ ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس سے صحیح سبک لے وہ اس حقیقت کو یاد کرے کہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں کسی کو بھی آرام کی زندگی ملنے والی نہیں انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے منفی تجربات سے سبک لے وہ اپنے اندر اس شعور کو جگائے کہ اس محدود دنیا میں مجھے اپنی مطلوب زندگی ملنے والی نہیں مجھے اپنی مطلوب زندگی اگلے دور حیات کی لا محدود دنیا میں تلاش کرنی چاہیے ایسی حالت میں ناخوشکوار تجربات کا صحیح سبک یہ ہے کہ آدمی اگلی دنیا کی جنت کو یاد کرے وہ اپنے اندر اس سوچ کو بیدار کرے کہ جو کچھ میں آج کی آرزی دنیا میں بھوکتا وہ مجھے کل کی آبدی دنیا میں نہ بھوکت نہ پڑے کامیاب وہ ہے جس نے آرزی دنیا میں آبدی دنیا کو پہچانا جس نے موجودہ دنیا کی ناکامی میں اگلے دور حیات کی آبدی کامیابی کا راز تریافت کر لیا خدا نے موجودہ دنیا کو ایک ایسے نقشے کے مطابق بنایا ہے کہ یہاں ہر انسان مشکت میں رہے دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ موت کے بعد آنے والی دوسری دنیا غم سے پاک ہوگی جو صرف خدا کے پسندیدہ لوگوں کو ملے گی زندگی کے بارے میں یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جس کو نہ سمجھ نے کی وجہ سے مسکورہ قسم کے تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں اس تخلیقی تقسیم کی روشنی میں دیکھئے تو تمام انسانی مسائل کے جڑ یہ ہے کہ لوگ موت سے پہلے کی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں جبکہ یہاں فطرت کے نظام کے تحت وہ حالات ہی موجود نہیں کہ کوئی شخص یہاں اپنی جنت بنا سکے جس طرح ریت یا دلدل کے اوپر کوئی امارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح موجودہ دنیا میں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ یہاں اپنے ایش محل تعمیر کر سکے اور جب فطری قانون کے تحت آدمی اس ناکامی سے دو چار ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کے منفی رد عمل کا شکار ہو کر اپنے آپ کو مزید تباہی میں ڈال لیتا ہے صحیح یہ ہے کہ آدمی اس تخلیقی قانون کا اعتراف کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے یہ منصوبہ صرف ایک ہے موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو وہ مطلوب انسان بنانا جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے پترت کی تخلیقی نقشے کے مطابق موت سے پہلے کی دنیا میں انسان کی لیے قناعت ہے اور موت کے بعد کی دنیا میں انسان کی لیے جنت دور قناعت میں جنت نہیں اور دور جنت میں قناعت نہیں بھولاوا کلچر موجودہ زمانے میں جو ترقیافتہ کلچر ساری دنیا میں رائج ہوا ہے اس کے مختلف نام دیے جاتے ہیں موڈرن کلچر کنزیومر کلچر مٹیریل کلچر انٹرٹینمنٹ کلچر سیکیولر کلچر اور ویسٹرن کلچر وغیرہ مگر زیادہ صحیح طور پر اس کا نام صرف ایک ہے اور وہ ہے بھولاوا کلچر اس کلچر نے موجودہ زمانے میں پہلی بار یہ کیا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر انسان کو بھولاوے میں ڈال بارے میں سوچ سکے قدیم زمانے میں انسان کے پاس بہت سے ایسے لمحات ہوتے تھے جبکہ وہ مشغولیت سے خالی ہوتا تھا ان خالی اوقات کو وہ مانویت کی تلاش میں گزارتا تھا وہ اشیاء کی حقیقت پر غور کرتا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ ظاہری دنیا کے پیچھے جو عالی حقیقت ہے اس کو سمجھ سکے مگر موجودہ زمانے کی مسنوعی سرگرمیوں نے انسان کو اپنی طرف اتنا زیادہ کھینچ لیا ہے کہ کسی کے پاس بھی اب زیادہ بامائنی سوالات پر غور کرنے کا وقت نہیں انسانی زندگی کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ مادی ضرورتوں کی تکمیل کس طرح کی جائے پچھلے زمانے میں یہ سوال ایک سادہ سوال کی حیثیت رکھتا تھا اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ زندگی کی ضروریات کو فراہم کیا جا سکے مگر جدید کلچر نے اس مسئلے کو بہت زیادہ بڑھا پہلے یہ سوال تھا کہ زندگی کے لئے سہولتیں کس طرح حاصل کی جائیں اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ سوال توجہ کا اصل مرکز بن گیا کہ زندگی کے عیش یعنی لگجوریز کو کس طرح فراہم کیا جائے مزید آگے بڑھ کر یہ سوال یہاں تک پہنچا کہ زندگی کو زندگی صرف راحت کے مادی سامانوں کی فراہمی میں لگا دی اس کے پاس اس کا وقت ہی نہ رہا کہ وہ زندگی کو زیادہ بامائنی بنانے کیلئے سوچے یا وہ اس کیلئے کچھ کرے یہی وہ صورتحال ہے جس کی بنا پر ہم نے موجودہ کلچر کو بھلاوا کلچر کہا ہے انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک ہے زندگی کی ضرورت اور دوسرا ہے زندگی کا مقصد موجودہ زمانے کی ترقیوں کا ایک برا پہلو یہ ہے کہ اس نے ضرورت کے سامان بہت زیادہ بڑھا دیئے ہیں اور ان سامانوں کو بہت زیادہ خوشنما بنا دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب انسان کی ساری توجہ ضرورت کی چیزوں پر لگ گئی ضرورت کی فہرست اتنی زیادہ لمبی ہو گئی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ضرورت کے سامانوں کا حصول ہی انسانوں کے لیے سب کچھ بن گیا پچھلے زمانے میں ضرورت کی تکمیل چند سادہ چیزوں سے ہو جاتی تھی مگر اب اس کی فہرست اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی سامان ضرورت نے اب ایک مستقل مذہب کی صورت اختیار کر لی ہے جس کا نام کنزیومرزم ہے اس کا سنگین انجام یہ ہوا ہے کہ اب کسی انسان کے پاس مقصد حیات کے سوال پر سوچنے کا وقت نہیں اب آلہ مقصد ایک نامانوس لفظ بن گیا ہے اس صورت حال کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جدید کنزیومرزم نے انسان کو حیوانی سطح پر جینے کے لیے مجبور کر دیا ہے انسانیت کی آلہ سطح پر جینا اب لوگوں کے لیے ایک غیر معروف لفظ کی حیثیت رکھتا ہے اس صورتحال کی بھاری قیمت انسان کو یہ دینی پڑی ہے کہ اس کا ذہنی ارتقاء رک گیا ہے آج تقریبا تمام انسانوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ان سے ان کے پروفیشنل موضوع پر بات کیجئے تو وہ اس میں خوب ماہر دکھائی دیں گے لیکن اگر ان کے پروفیشنل موضوع کے علاوہ دوسرے انسانی موضوعات پر بات کیجئے تو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ آپ ایک نادان انسان سے بات کر رہے ہیں جسمانی اعتبار سے بظاہر وہ پر رونق دکھائی دیں گے لیکن ذہنی مایار کے جا برامت ہوا ہے کہ موجودہ زمانے کے عورت اور مرد ایک قسم کے ذہنی بونے پن کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں آج کے انسان کا حال یہ ہے کہ اس کو جسمانی غزہ تو خوب مل رہی ہے مگر دوسرے پہلو سے وہ ذہنی فاقع کا شکار ہو رہ گیا ہے آج انسان کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس کو ذہنی فاقع کے اس بہران سے باہر نکالا جائے اس کو شعوری اعتبار سے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زیادہ گہرے حقائق پر سوچ سکے وہ زیادہ بامائنی موضوعات کو اپنی توجہ کا مرکز بنا سکے وہ ہیوان کی سطح سے بلند ہو کر انسان کی سطح پر جینے لگے انسان کی ذہنی تاریخ کے دو دور ہیں ایک کنزیمر کلچر کے فروغ سے پہلے اور دوسرا کنزیمر کلچر کے فروغ کے بعد گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ کنزیمر کلچر کے فروغ سے پہلے انسان نے علم اور عدب کے میدان میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی تھی اس سمانے میں بہترین علمی اور عدبی کتابیں وجود میں آئیں مگر کنزیمر کلچر کے فروغ کے بعد یہ ہوا کہ علم عدب کی ترقی رک گئی بعد کے اس دور میں مشکل ہی سے کسی ایسی کتاب کے فروغ سے پہلے نظری سائنس کو زبردست ترقی ہوئی تھی سائنس کی شعبوں میں بڑے اہل دماغ پیدا ہوئے مگر کنزیمر کلچر کے فروغ کے بعد نظری سائنس کی ترقی تقریب رک گئی اب اہل سائنس زیادہ تر ان موضوعات پر کام کر رہے ہیں جو آج کل کی استلاح میں مارکیٹبل آئیٹم کی حیثیت رکھتے ہیں پچھلے دور میں سائنس علمی تحقیق کا نام تھی مگر اب سائنس زیادہ تر ایک قسم کی اقتصادی سرگرمی بن کر رہ گئی ہے اس صورتحال کا یہ بھیانک نتیجہ ہوا ہے کہ علمی اور ذہنی ترقی کا سفر تقریبا رک گیا ہے ہر طرف خوشنما انسان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں مگر حقیقی انسان تلاش کرنے کے باوجود کہیں نہیں ملتا اس صورتحال کو بدلنا نہائیت ضروری ہے ورنہ انسانی آبادی ایک نئے قسم کا جنگل بن کر رہ جائے گی قدرتی جنگل اور تمدنی جنگل میں صرف یہ فرق ہوگا کہ قدرتی جنگل کے حیوان فطرت کے لباس میں چل پھر رہے ہوں گے اور تمدن کے جنگل میں خوش پوش حیوان چلتے پھرتے دکھائی دیں گے نظریہ ارتقا کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان اور حیوان کا جسم بہت زیادہ ایک دوسرے سے مشابہ ہے جسمانی افعال دونوں کے اندر یقصان قسم کے پائے جاتے ہیں غزائی حضم کا نظام جو ایک کے اندر ہے وہی دوسرے کے اندر بھی ہے گویا کہ حیوان چار پاؤں سے چلنے والا انسان ہے اور انسان دو پیروں سے چلنے والا حیوان مگر نفسیات کا مطالعہ ایک مختلف تصویر پیش کرتا ہے نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان ساری کائنات میں ایک انتہائی استثنائی مخلوق کی حیثیت رکھتا ہے انسان کی اس استثنائی حیثیت کا سبب صرف ایک ہے اور وہ انسان کا دماغ ہے انسان کا دماغ انسان کو نہ صرف حیوانات سے بلکہ کائنات کی تمام چیزوں سے ممتاز طور پر مختلف بنا دیتا ہے انسان کا دماغ انسان کی سب سے ایک قیمتی مطا ہے یہ دماغ انسان کو ایک ایسی ممتاز حیثیت دے دیتا ہے جو وسی کائنات میں کسی بھی دوسری چیز کو حاصل نہیں کنزیومریزم کے کلچر نے انسان کے جسمانی حصے کو تو بہت کچھ دیا مگر اس کے ذہنی حصے کو تقریبا موت تل کر دیا حالانکہ یہ ذہنی حصہ ہی انسان کا اصل وجود ہے یہ ذہنی حصہ ہی انسان کو انسان بناتا ہے ذہنی حصے کے بغیر انسان صرف اس کی فطرت کی طرف لوٹایا جائے انسان کو دوبارہ انسان بنایا جائے انسان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ دوبارہ اپنے ذہنی امکانات کو بروے کار لائے وہ ذہنی ارتقاء کے راستے پر دوبارہ سرگر میں سفر ہو جائے خدا اور آخرت تخلیق اپنے آپ میں خالق کا ثبوت مان گئی ہو حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لئے چوئس باخدا کائنات اور بے خدا کائنات میں نہیں ہے بلکہ حقیقی انتخاب باخدا کائنات یا غیر موجود کائنات میں ہے کیونکہ اگر ہم خدا کے وجود کو نہ مانے تو ہمیں خود کائنات کو غیر موجود ماننا پڑے گا اور ہمارے لئے ایسا چوئس سیرے سے ممکن ہی نہیں the choice for us in this regard is not between universe with God or universe without God this is not the choice the real choice is between universe with God or no universe at all if we say that God does not exist then we are also compelled to say that the universe does not exist but the universe is too obvious a fact that we are not in a position to deny the existence of the universe so we can not deny the existence of God Sir James Jeans نے کہا تھا کہ کائنات کا خالق ایک ریاضیاتی دماغ ہے میں کہوں گا کہ ہماری دنیا اتنی زیادہ بامانہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں اس گہرہ شعور رکھتا ہے ایسا خالق ایک ایسی دنیا کی تخلیق نہیں کر سکتا جو اپنے انجام کے اعتبار سے ناقص ہو یہ ناممکن ہے کہ ایک بامانہ خالق ایک بے معنی کائنات کی تخلیق کرے کائنات اپنی ساری معنویت کے باوجود اپنی موجودہ حالت میں خیدے کی بات نہیں وہ پوری طرح ایک علمی واقعہ ہے عالم آخرت کے وجود کو ٹھیک اسی علمی میار پر ثابت کیا جا سکتا ہے جس میار پر سائنس میں دوسری تمام چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے سائنس ی ثبوت اس معاملے میں سب سے پہلی یہ جاننا چاہیے کہ مقابل انکار تیقن کسی بھی چیز کے بارے میں ممکن نہیں جدید سائنسی موقف کے مطابق کسی چیز کا علمی طور پر ثابت ہو جانا یہ ہے کہ اس کا کرینہ یا امکان ثابت ہو جائے جدید سائنس میں جن نظریات کو مسلمہ کے طور پر مانا جاتا ہے ان کو صرف اس لیے مانا جاتا ہے کہ ان کا امکان ثابت ہو گیا نہ کہ یہ کہ مشاہداتی سطح پر ان کے واقع ہونے کا قطعی علم حاصل ہو گیا ہے ایٹم کے سٹرکچر کو بطور حقیقت ماننا اسی نویت کی ایک مثال ہے عالم آخرت کے وجود کو ماننے کے لیے بھی ہمیں اسی مسلمہ سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرنا ہوگا اس کے سوا کسی دوسرے میتھڈ کو استعمال کرنا اصولی طور پر درست نہیں کیونکہ علمی طور پر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ دوسرے معاملات میں جس سائنٹیفک میتھڈ کو ہم معقول یا ویلڈ مانیں عالم آخرت کے بارے میں ہم اس میتھڈ کے استعمال سے انکار کر دیں تین علمی اصول جیسا کہ معلوم ہے اس طرح کے معاملے میں علمی اصول یعنی سائنٹیفک میتھڈ کے تین اجزاء ہیں وہ اجزاء یہ ہیں مفروضہ مشاہدہ اور تصدیق اس سینکاتی فورمولے کو عالم آخرت کے وجود کے اور جیسا کہ عرض کیا گیا کرینہ یا امکان تک پہنچنے ہی کا دوسرا نام تیقن ہے اس موضوع کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلا کرینہ یہ سامنے آتا ہے کہ انسان دوسری تمام مخلوقات سے مختلف ہے یہ انسان کی ایک استثنائی صفت ہے کہ وہ کل کا تصور رکھتا ہے کہ انسان کے سوا دوسری تمام مخلوقات کی منزل صرف آج ہے اس کے مقابلے میں انسان کی منزل آئندہ آنے والے کل سے تعلق رکھتی ہے انسانی جسم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کا جسم انگنت خلیوں سے بنا ہے یہ خلیے ہر لمحہ ٹوٹتے رہتے ہیں اس طرح انسان کا جسم بار بار پرانا ہونے کے بعد نیا ہوتا رہتا ہے جیسا کہ بہتے ہوئے دریا کا پانی ہر وقت پرانا اور نیا ہوتا رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی شخصیت اس کے جسم سے الگ ایک مستقل وجود کی حیثیت رکھتی ہے جسم پر موت کہ انسان خواہشات کو طلب کرنے والا ایک حیوان ہے مگر اسی کے ساتھ تجربہ بتاتا ہے کہ کسی بھی انسان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہر انسان اپنی خواہشات کے مطابق اپنے لئے ایک میاری دنیا بنانا چاہتا ہے مگر ہر انسان جلد ہی مر جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس نے اپنی خواہش کے مطابق اپنا مطلوب کل بنایا ہو امید کی کرنڈ امریکی مشنری بلی گرہم نے لکھا ہے کہ اس کو ایک بار ایک امریکی دولت مند کا ارجنڈ پیغام ملا اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ مجھ سے فورا ملو بلی گرہم نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا وہ فورا سفر کر کے مذکورہ امریکی دولت مند کے پاس پہنچا بلی گرہم کا بیان ہے کہ جب میں امریکی دولت مند کے گھر پہنچا تو وہ فورا مجھ کو اپنے وسی مکان کے ایک الگ کمرے میں لے گیا یہاں ہم دونوں دو کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے اس کے بعد امریکی دولت مند نے نہایت سنجید کی کے ساتھ بلی گرہم سے کہا کہ دیکھو میں ایک بڑھا آدمی ہوں زندگی اپنی ساری مانویت کھو چکی ہے میں نامعلوم کی طرف ایک فیصلہ کن چھلانگ لگانے والا ہوں دوچار ہوتا ہے عورت بھی اور مرد بھی اس سوال کا معقول جواب صرف عالم آخرت کے عقیدے میں ملتا ہے اگر موت کے بعد ایک اور دنیا کو نہ مانا جائے تو یہ عالمگیر سوال ہمیشہ کے لیے بے جواب ہو کر رہ جائے گا تضاد کا خاتمہ انسان کے بارے میں اس قسم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد پیدائشی طور پر دو متضاد صفات رکھتے ہیں ایک طرف ہر ایک کی بے پناہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک مطلوب دنیا بنائی ایک ایسی دنیا جو اس کے آئیڈیل کے مطابق ہو اور جہاں وہ اپنے کل کے دور حیات کو خوشیوں اور راحتوں کے ساتھ گزار سکے مگر دوسری طرف ہر انسان استضاد میں مبتلا ہے کہ وہ بظاہر تمام مادی چیزیں حاصل کر لینے کے باوجود اپنی مطلوب دنیا بنا نہیں پاتا بورڈم نقصان بیماری ایکسیڈنٹ بڑھاپا اور آخر میں سو سال سے بھی کم مدت میں موت یہی اس دنیا میں ہر انسان کی کہانی ہے یہی معاملہ ہر عورت اور ہر مرد کا ہے ہر ایک اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیل کا تصور بسا ہوا ہوتا ہے مگر ہر ایک اپنی حسین تمناوں کو لیے ہوئے مر جاتا ہے قبل اس کے کہ اس نے اپنی مطلوب دنیا کو عملا پایا ہو یہاں دوبارہ ایک مشاہدہ سامنے آتا ہے یہ مشاہدہ کہ دنیا میں عالمگیر دور پر سوہ جین کا اصول قائم ہے یہاں ہر چیز جوڑے جوڑے کی صورت میں ہے ہر چیز دو کے ملنے سے مکمل ہوتی ہے ایٹم میں نیگٹیو پارٹیکل اور پوزیٹیو پارٹیکل ستاروں کی دنیا میں جوڑا ستارے نباتات کی دنیا میں نر اور مادہ ہیوانات کی دنیا میں مذکر اور مونس انسان کی دنیا میں مرد اور عورت اس عالمگیر فطری اصول کو زوجین کا اصول کہا جا سکتا ہے یہ اصول بتاتا ہے کہ اس جواب ہے اس کے مطابق ہماری دنیا میں ایک جوڑا دنیا ہے موجودہ دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا موجود ہے اور اس دنیا کے ملنے ہی سے موجودہ دنیا اپنے وجود کو مکمل کرتی ہے آغاز کی تکمیل اب مسکورہ مشاہدے کی روشنی میں دیکھئے تو اس بات کی واضح تصدیق ہو جاتی ہے کہ عالم آخرت کا نظریہ درست ہے عالم آخرت وہ جوڑا دنیا ہے جس کے ملنے سے موجودہ دنیا اپنی وجود کی تکمیل کرتی ہے اس جوڑا دنیا سے ملے بغیر ہماری موجودہ دنیا اسی طرح نامکمل ہو جاتی ہے جس طرح اس کائنات کی دوسری تمام چیزیں اپنی جوڑے کے بغیر نامکمل رہتی ہیں ہماری دنیا کا دو دنیا وں کی صورت میں ہونا بہت بامانہ ہے اس دوسری دنیا کو ماننے کے بعد انسانی وجود ایک مکمل وجود بن جاتا ہے اب ہر چیز اپنی معنویت پا لیتی ہے اب ہر چیز اپنے خانے میں فٹ بیٹھ جاتی ہے دروست فریم ورک یہ تصور ہم کو وہ فریم ورک دے دیتا ہے جس میں زندگی اور کائنات کی ہر چیز اپنی اتمنان بخش توجیح پاسکے اس تصور سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جنت اور جہنم کیا ہے جنت گویا سنجیدہ اور حق پرست لوگوں کی آرام گاہ ہے اور جہنم گویا سرکش اور باطل پرستوں کا عذاب خانہ اس کے مطابق جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا کو عالم امتحان کے طور پر بنایا گیا اور اگلی دنیا کو اپنا انجام پانے کی جگہ کے طور پر تقلیق کیا گیا انسان کو پیدائشی طور پر عبدی مخلوق کی حیثیت سے بنایا گیا ہے ہر عورت اور مرد کو ہمیشہ زندہ رہنے والی شخصیت عطا ہوئی ہے تاہم انسان کی زندگی گویا آئیس برگ کی مانند ہے جس کا بہت چھوٹا حصہ اوپر دکھائی دیتا ہے اور اس کا پورا بقیہ وجود سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اسی طرح انسان کی مدد عمر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے اس کا بہت چھوٹا حصہ موجودہ دنیا میں رکھا گیا ہے اور اس کی مدد حیات کا زیادہ بڑا حصہ عالم آخرت میں رکھ دیا گیا ہے موجودہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے امتحان کا ایک پرچہ ہے اس دنیا کی ہر چیز اس لیے ہے تاکہ انسان اپنی شخصیت کو مکمل کرے مثال کے طور پر موجودہ دنیا ترہا ترہا کی تلخیوں سے بھری ہوئی ہے ایسا اس لیے ہے کہ انسان ان تجربات میں داخل کیے جائیں گے اس کے برقس جو لوگ رد عمل کا شکار ہو گئے اور منفی تجربات کے درمیان خود بھی منفی بن گئے ایسی منفی شخصیت رکھنے والے لوگوں کو جنت کے لیے نا اہل قرار دیا جائے گا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں سکیں گے عزویاتی ارتقاء کے نظریہ کو موجودہ زمانے میں سائنٹیفک فیکٹ سمجھا جاتا ہے ایسا اس لیے نہیں ہے کہ عزویاتی ارتقاء کے نظریہ کے حق میں مشاہداتی دلائل حاصل ہو گئے ہیں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء کو ماننے کی صورت میں حیاتی شواہد کی ایک قابل فہم توجیح حاصل ہو جاتی ہے جبکہ علماء سائنس کے نزدیک دوسرا کوئی ایسا نظریہ موجود نہیں جو معلوم حیاتی شواہد کی توجیح کرتا ہو کوئی نظریہ ارتقاء ایک قابل عمل نظریہ ہے نہ کہ معروف مانو میں کوئی ثابت شدہ نظریہ اتمنان بخش توجیح اس سائنسی حصول کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں تمام معلوم شواہد کی تشفی بخش توجیح مل جاتی ہے جبکہ عالم آخرت کو نام ماننے کی صورت میں سب کچھ ناقابل توجیح بنا رہتا ہے عالم آخرت کو نام ماننے کی صورت میں موجودہ دنیا ادھوری معلوم ہوتی ہے جبکہ عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں موجودہ دنیا مکمل نظر آنے لگتی ہے عالم آخرت کو نام ماننے کی صورت میں یہ بات ناقابل فہم بنی رہتی ہے کہ بہت سے سچے اور اچھے انسان دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ انہیں اپنی سچائی کا کوئی انام نہیں ملا مگر عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں یہ اشکال پوری طرح ختم ہو جاتا ہے اسی طرح عالم آخرت کو نام ماننے کی صورت میں موجودہ دنیا کا یہ واقعہ ناقابل توجیح بنا رہتا ہے کہ یہاں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ برائی اور سرکشی کرتے ہیں مگر یہاں وہ اپنی برائی کی سزا نہیں پاتے مگر عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں ہم کو اس سوال کا اتمنان بخش جواب مل جاتا ہے اسی طرح عالم آخرت کو نام ماننے کی صورت میں یہ بات مکمل طور پر ناقابل فہم رہتی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہاں ایک آئیڈیل ورلڈ کا تصور لے کر پیدا ہوتا ہے مگر ہر شخص اس آئیڈیل ورلڈ کو پائے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے عالم آخرت کو بعد از موت دنیا میں پالے گا مطالع بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ابس پیدا نہیں کی گئی سورت چاند کا نظام ہو یا زمین کے کیڑے مکوڑے سب ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں اس حالت میں اس دنیا میں صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جو بظاہر بلا مقصد معلوم ہوتی ہے ہر عورت اور مرد کے اندر پیدایشی طور پر حسین تمناوں کا ایک تصور بسا ہوا ہے کوئی بھی عورت یا مرد اس سے خالی نہیں پھر جب اس دنیا کی دوسری تمام چیزیں واضح مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کی خواہشیں اور تمنا بھی اپنی ایک حقیقی منزل رکھتی ہوں جس کائنات میں ہر چیز بامقصد ہو وہاں انسان کی خواہشیں اور تمنا بے مقصد نہیں ہو سکتی یقینی طور پر یہ خواہشیں اور تمنا بھی سوچی سمجھی تقلیق ہیں ان کی پیدائش کا ایک واضح مقصد ہے البتہ یہ مقصد موجودہ محدود دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا یہ خواہشیں اور تمنا لا محدود ہیں اور وہ ایک لا محدود دنیا ہی میں پوری ہو سکتی ہیں اسی لا محدود دنیا کا نام آخرت ہے اس کے برعکس جو لوگ موجودہ دنیا میں برے ثابت ہوں ان کو آخرت کی دنیا میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ مجبور ہوں گے کہ وہ اپنی برائیوں کی سزا عبدی طور پر بھکتتے رہیں جنت کی حقیقت جنت کیا ہے جنت انسان کی تلاش کا جواب ہے انسان اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جہاں وہ ایک انوکھے استثناء کی حیثیت رکھتا ہے وسی کائنات کا ہر جوز اپنے آپ میں مکمل ہے یہاں صرف انسان ہے جو اپنے آپ میں مکمل نہیں پوری کائنات ایک بے نقص کائنات ہے یہاں صرف انسان ہے جو استثنائی طور پر ناقص وجود کی حیثیت رکھتا ہے کائنات میں ہر طرف یقین ہے اور انسان کی دنیا میں غیر یقین بقیہ کائنات میں کہیں خوف دکھائی نہیں دیتا مگر انسان ہمیشہ خوف اور اندیشے سے دو چار رہتا ہے بقیہ کائنات میں ہر طرف تسکین کی حالت ہے اور انسان کی زندگی میں بے تسکین کی حالت ہے بقیہ کائنات میں ہر چیز کا حال یہ ہے کہ جو کچھ اس کو چاہیے وہ سب اس کو مل رہا ہے مگر انسان اس دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اسی احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ جو کچھ اس نے چاہا وہ اس کو نہیں ملا بقیہ کائنات ایک برائی سپاک کائنات ہے مگر انسان استثنائی طور پر اس مسئلے سے دو چار ہے جس کو برائی کا مسئلہ کہا جاتا ہے جنت اسی سوال کا جواب ہے جنت کا تصور بتاتا ہے کہ انسان کے لیے بھی وہ سب کچھ پوری طرح موجود ہے جو بقیہ کائنات کو ملا ہوا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ بقیہ کائنات کو اپنا مطلوب آج میں مل رہا ہے جبکہ انسان کو اس کا مطلوب کل میں ملے گا دونوں کے معاملات کا یہی فرق ہے جس کی بنا پر ایسا ہے کہ بقیہ کائنات کے پاس کل کا تصور نہیں یہ صرف انسان ہے جو استثنائی طور پر کل کے تصور میں جیتا ہے فطرت کا حصہ خدا اور آخرت کا معاملہ بظاہر غیر مشہود دنیا یعنی انسین ورلڈ ستعلق رکھتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فطرت انسانی کا ایک لازمی حصہ ہے انسان کی فطرت خدا اور آخرت کے معاملے کو ایک معلوم صداقت کے طور پر جان لیتی ہے اصل یہ ہے کہ خدا کی معرفت کے دو درجے ہیں ایک اقلی اور دوسرا فطری خدا اور آخرت کے وجود کو اقلی سطح پر ماننا اس معرفت کا صرف ابتدائی درجہ ہے جبکہ خدا اور آخرت کے وجود پر فطری سطح پر یقین کرنا اس کا انتہائی درجہ خدا اور آخرت کے معاملے میں اقلی دلائل کی استعمال کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر سے شک کے پردے کو ہٹا دیا جائے انسان کو اس مقام تک لائے جائے جہاں وہ خدا اور آخرت کے معاملے کو کم از کم امکانی صداقت کے طور پر قبول کر لے خدا اور آخرت کے معاملے میں دلیل اور منطق کے استعمال کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اس فکری سطح پر لائے جائے جہاں وہ خدا اور آخرت کے وجود کو بطور ایک نظریہ ماننے کے لئے تیار ہو جائے جب آدمی اس حالت تک پہنچ جائے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس نظریہ کو ماننے کے لئے اس کی فطرت کے دروازے کھل جائیں وہ اس کو ایک فطری سجائی کے طور پر پہچان کر اپنا لے ہر انسان کے پاس وہ آنکھ موجود ہے جو خدا اور آخرت کو دیکھ سکے مگر اس آنکھ کے اوپر کنڈیشننگ کا پردہ پڑا ہوا ہے منطقی دلیل یہ کام کرتی ہے کہ وہ اس کنڈیشننگ یا اس ذہنی رکاوٹ کو توڑ کر اس مسنوعی پردے کو فطرت کی آنکھ سے ہٹا دے اس کے بعد انسان خدا اور آخرت کو صاف دیکھنے لگتا ہے اب انسان بظاہر نہ دکھائی دینے والے خدا کے وجود پر اسی طرح کامل یقین کر لیتا ہے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے وجود پر کامل یقین رکھتا ہے حالانکہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا خدا اور آخرت کا معاملہ صرف اس وقت تک منطقی بحث کا موضوع رہتا ہے جب تک کہ آدمی کے ذہن کا مسنوعی پردہ ہٹانا ہو غور وفکر یا منطقی استدلال کے ذریعے جب یہ پردہ ہٹ جائے تو انسان اپنے خدا کو خود اپنی داخلی معرفت کے تحت پہچان لیتا ہے اب خدا اس کے لیے تمام معلوم چیزوں سے زیادہ معلوم واقعہ بن جاتا ہے منطقی دلیل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ انسان کو فطرت کے دروازے تک پہنچا دے فطرت کا دروازہ کھلتے ہی انسان خدا کو اس طرح پا لیتا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے اس کو جانتا تھا انسان کی آنکھ پر پٹی بندی ہوئی ہو تو ضرورت ہوتی ہے یہی معاملہ خدا کا ہے خدا کا شعور انسان کی فطرت میں آخری حد تک سمایا ہوا ہے اصل ضرورت صرف فطرت کا پردہ ہٹانے کی ہے دلیل کے ذریعے جب فطرت کا پردہ ہٹا دیا جائے تو انسان خدا کو اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ دیکھنے لگتا ہے جتنہ کہ کھلی آنکھ والا انسان آفتاب کو خدا اور آخرت تخلیق اپنے آپ میں خالق کا ثبوت ہے کائنات اتنی زیادہ بامائنی واقعہ ہے کہ یہ ناقابل تصور ہے کہ کسی کے بنائے بغیر وہ بن گئی ہو حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے چوئس باخدا کائنات موجود کائنات میں ہے کیونکہ اگر ہم خدا کے وجود کو نہ مانے تو ہمیں خود کائنات کو غیر موجود ماننا پڑے گا اور ہمارے لیے ایسا چوئس سرے سے ممکن ہی نہیں نہیں ہم ہم ڈیونی ڈیونی ڈی Δی ڈیونی ڈ защی ڈیونی 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 ڈیا بامانہ کائنات یہ ناممکن ہے کہ ایک بامانہ خالق ایک بے مانہ کائنات کی تخلیق کرے کائنات اپنی ساری معنویت کے باوجود اپنی موجودہ حالت میں ناقص ہے وہ اپنی تکمیل کے لیے ایک اور دنیا کی طالب ہے یہی وہ دنیا ہے جس کو پیغمبروں نے آخرت کی دنیا کہا ہے یہ آخرت کی دنیا صرف عقیدے کی بات نہیں وہ پوری طرح ایک علمی واقعہ ہے عالم آخرت کے وجود کو ٹھیک اسی علمی میار پر ثابت کیا جا سکتا ہے جس میار پر سائنس میں دوسری تمام چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے سائنسی ثبوت اس معاملے میں سب سے پہلی یہ جاننا چاہیے کہ سائنٹیفک پروف کیا ہے موجودہ سائنس کے مطابق سائنٹیفک پروف یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے معاملے میں تیقن کا درجہ حاصل ہو جائے اس قسم کا ناقابل انکار تیقن کسی بھی چیز کے بارے میں ممکن نہیں جدید سائنسی موقف کے مطابق کسی چیز کا علمی طور پر ثابت ہو جانا یہ ہے کہ اس کا کرینہ یا امکان ثابت ہو جائے جدید سائنس میں جن نظریات کو مسلمہ کے طور پر مانا جاتا ہے ان کو صرف اس لیے مانا جاتا ہے کہ ان کا امکان ثابت ہو گیا نہ کہ یہ کہ مشاہداتی سطح پر ان کے واقع ہونے کا قطعی علم حاصل ہو گیا ہے ایٹم کے سٹرکچر کو بطور حقیقت ماننا اسی نویت کی ایک مثال ہے عالم آخرت کے وجود کو ماننے کے لیے بھی ہمیں اسی مسلمہ سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرنا ہوگا اس کے سوا کسی دوسرے میتھڈ کو استعمال کرنا اصولی طور پر درست نہیں کیونکہ علمی طور پر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ دوسرے معاملات میں جس سائنٹیفک میتھڈ کو ہم معقول یا ویلڈ مانیں عالم آخرت کے بارے میں ہم اس میتھڈ کے استعمال سے انکار کر دیں تین علمی اصول جیسا کہ معلوم ہے اس طرح کے معاملے میں علمی اصول یعنی سائنٹیفک میتھڈ کے تین اجزاء ہیں وہ اجزاء یہ ہیں مفروضہ، مشاہدہ اور تصدیق اس سائنکاتی فورمولے کو عالم آخرت کے وجود کے معاملے میں استعمال کیا جائے تو ہم یقینی طور پر ایک موافق کرینہ یا ایک تائیدی امکان تک پہنچ جاتے ہیں اور جیسا کہ عرض کیا گیا کرینہ یا امکان تک پہنچنے ہی کا دوسرا نام تیقن ہے اس موضوع کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلا کرینہ یہ سامنے آتا ہے کہ انسان دوسری تمام مخلوقات سے مختلف ہے یہ انسان کی ایک استثنائی صفت ہے کہ وہ کل کا تصور رکھتا ہے انسان کے سوا جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے کوئی بھی نہیں جو اپنے اندر کل کا تصور رکھتا ہو اس مشاہدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے سوا دوسری تمام مخلوقات کی منزل صرف آج ہے اس کے مقابلے میں انسان کی منزل آئندہ آنے والے کل سے تعلق رکھتی ہے انسانی جسم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کا جسم انگنت خلیوں سے بنا ہے یہ خلیے ہر لمحہ ٹوٹتے رہتے ہیں اس طرح انسان کا جسم بار بار پرانا ہونے کے بعد نیا ہوتا رہتا ہے جیسا کہ بہتے ہوئے دریا کا پانی ہر وقت پرانا اور نیا ہوتا رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی شخصیت اس کے جسم سے الگ ایک مستقل وجود کی حیثیت رکھتی ہے جسم پر موت واقع ہوتی ہے مگر اس کی روحانی شخصیت بدستور باقی رہتی ہے اسی طرح ہر انسان کے اندر نہائیت گہری خواہشیں موجود ہیں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انسان خواہشات کو طلب کرنے والا ایک حیوان ہے مگر اسی کے ساتھ تجربہ بتاتا ہے کہ کسی بھی انسان کی یہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہر انسان اپنی خواہشات کے مطابق اپنے لیے ایک میاری دنیا بنانا چاہتا ہے مگر ہر انسان جلد ہی مر جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس نے اپنی خواہشوں کے مطابق اپنا مطلوب کل بنایا ہو امید کی کرنڈ امریکی مشنری بلی گرہم نے لکھا ہے کہ اس کو ایک بار ایک امریکی دولت مند کا ارجنڈ پیغام ملا اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ مجھ سے فوراں ملو بلی گرہم نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا وہ فوراں سفر کر کے مذکورہ امریکی دولت مند کے پاس پہنچا بلی گرہم کا بیان ہے کہ جب میں امریکی دولت مند کے گھر پہنچا تو وہ فوراں مجھ کو اپنے وسی مکان کے ایک الگ کمرے میں لے گیا یہاں ہم دونوں دو کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے اس کے بعد امریکی دولت مند نے نہائیت سنجیدگی کے ساتھ بلی گرہم سے کہا کہ دیکھو میں ایک بڑھا آدمی ہوں زندگی اپنی ساری مانویت کھو چکی ہے میں نامعلوم کی طرف ایک فیصلہ کن چھلانگ لگانے والا ہوں اے نوجوان کیا تم مجھے امید کی ایک کرن دے سکتے ہو یہ سوال صرف ایک امریکی دولت مند کا نہیں اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر آدمی اس سوال سے دوچار ہوتا ہے عورت بھی اور مرد بھی اس سوال کا معقول جواب صرف عالم آخرت کے عقیدے میں ملتا ہے اگر موت کے بعد ایک اور دنیا کو نہ مانا جائے تو یہ عالمگیر سوال ہمیشہ کے لیے بے جواب ہو کر رہ جائے گا تضاد کا خاتمہ انسان کے بارے میں اس قسم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد پیدایشی طور پر دو متضاد صفات رکھتے ہیں ایک طرف ہر ایک کی بے پناہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک مطلوب دنیا بنائی ایک ایسی دنیا جو اس کے آئیڈیل کے مطابق ہو اور جہاں وہ اپنے کل کے دور حیات کو خوشیوں اور راحتوں کے ساتھ گزار سکے مگر دوسری طرف ہر انسان اس تضاد میں مبتلا ہے کہ وہ بظاہر تمام مادی چیزیں حاصل کر لینے کے باوجود اپنی مطلوب دنیا بنا نہیں پاتا بورڈم، نقصان، بیماری، ایکسیڈنٹ، بڑھاپا اور آخر میں سو سال سے بھی کم مدت میں موت یہی اس دنیا میں ہر انسان کی کہانی ہے یہی معاملہ ہر عورت اور ہر مرد کا ہے ہر ایک اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیل کا تصور بسا ہوا ہوتا ہے مگر ہر ایک اپنی حسین تمناوں کو لیے ہوئے مر جاتا ہے قبل اس کے کہ اس نے اپنی مطلوب دنیا کو عملاً پایا ہو یہاں دوبارہ ایک مشاہدہ سامنے آتا ہے یہ مشاہدہ کہ دنیا میں عالمگیر طور پر سوجین کا اصول قائم ہے یہاں ہر چیز جوڑے جوڑے کی صورت میں ہے ہر چیز دو کے ملنے سے مکمل ہوتی ہے ایٹم میں نیگٹیو پارٹیکل اور پوزیٹیو پارٹیکل ستاروں کی دنیا میں جوڑا ستارے نبتات کی دنیا میں نر اور مادہ ہیوانات کی دنیا میں مذکر اور موننس انسان کی دنیا میں مرد اور عورت اس عالمگیر فطری اصول کو زوجین کا اصول کہا جا سکتا ہے یہ اصول بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر اپنے آپ کو مکمل کرتی ہے اسی عالمگیر اصول میں مذکورہ سوال کا جواب ہے اس کے مطابق ہماری دنیا میں ایک جوڑا دنیا ہے موجودہ دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا موجود ہے اور اس دنیا کے ملنے ہی سے موجودہ دنیا اپنے وجود کو مکمل کرتی ہے آغاز کی تکمیل اب مذکورہ مشاہدے کی روشنی میں دیکھئے تو اس بات کی واضح تصدیق ہو جاتی ہے کہ عالم آخرت کا نظریہ درست ہے عالم آخرت وہ جوڑا دنیا ہے جس کے ملنے سے موجودہ دنیا اپنے وجود کی تکمیل کرتی ہے اس جوڑا دنیا سے ملے بغیر ہماری موجودہ دنیا اسی طرح نامکمل ہو جاتی ہے جس طرح اس کائنات کی دوسری تمام چیزیں اپنی جوڑے کے بغیر نامکمل رہتی ہیں ہماری دنیا کا دو دنیاوں کی صورت میں ہونا بہت بامانہ ہے اس دوسری دنیا کو ماننے کے بعد انسانی وجود ایک مکمل وجود بن جاتا ہے اب ہر چیز اپنی مانویت پا لیتی ہے اب ہر چیز اپنے خانے میں فٹ بیٹھ جاتی ہے درست فریمورک یہ تصور ہم کو وہ فریمورک دے دیتا ہے جس میں زندگی اور کائنات کی ہر چیز اپنی اتمنان بخش توجیح پاسکے اس تصور سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جنت اور جہنم کیا ہے جنت گویا سنجیدہ اور حق پرست لوگوں کی آرام گاہ ہے اور جہنم گویا سرکش اور باطل پرستوں کا عذاب خانہ اس کے مطابق جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا کو عالم امتحان کے طور پر بنایا گیا اور اگلی دنیا کو اپنا انجام پانے کی جگہ کے طور پر تقلیق کیا گیا انسان کو پیدائشی طور پر عبدی مخلوق کی حیثیت سے بنایا گیا ہے ہر عورت اور مرد کو ہمیشہ زندہ رہنے والی شخصیت عطا ہوئی ہے تاہم انسان کی زندگی گویا آئیس برگ کی مانند ہے جس کا بہت چھوٹا حصہ اوپر دکھائی دیتا ہے اور اس کا پورا بقیہ وجود سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اسی طرح انسان کی مدد عمر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے اس کا بہت چھوٹا حصہ موجودہ دنیا میں رکھا گیا ہے اور اس کی مدد حیات کا زیادہ بڑا حصہ عالم آخرت میں رکھ دیا گیا ہے موجودہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے امتحان کا ایک پرچا ہے اس دنیا کی ہر چیز اس لیے ہے تاکہ انسان اپنی شخصیت کو مکمل کرے مثال کے طور پر موجودہ دنیا ترہا ترہا کی تلخیوں سے بھری ہوئی ہے ایسا اس لیے ہے کہ انسان ان تجربات سے گزرتے ہوئے یہ ثبوت دے کہ وہ منفی حالات میں بھی مصبت احساسات کے ساتھ جی سکتا ہے ایسی ہی مصبت شخصیات کے لوگ جنت کی میاری دنیا میں داخل کیے جائیں گے اس کے برعکس جو لوگ رد عمل کا شکار ہو گئے اور منفی تجربات کے درمیان خود بھی منفی بن گئے ایسی منفی شخصیت رکھنے والے لوگوں کو جنت کے لیے نا اہل قرار دیا جائے گا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں سکیں گے عزویاتی ارتقاء کے نظریے کو موجودہ زمانے میں سائنٹیفک فیکٹ سمجھا جاتا ہے ایسا اس لیے نہیں ہے کہ عزویاتی ارتقاء کے نظریے کے حق میں مشاہداتی دلائل حاصل ہو گئے ہیں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء کو ماننے کی صورت میں حیاتیاتی شواہد کی ایک قابل فہم توجی حاصل ہو جاتی ہے جبکہ علماء سائنس کے نزدیک دوسرا کوئی ایسا نظریہ موجود نہیں جو معلوم حیاتیاتی شواہد کی توجی کرتا ہو کوئی نظریہ ارتقاء ایک قابل عمل نظریہ ہے نہ کہ معروف معنوں میں کوئی ثابت شدہ نظریہ اتمنان بخش توجی اس سائنسی اصول کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں تمام معلوم شواہد کی تشفی بخش توجی مل جاتی ہے جبکہ عالم آخرت کو نام ماننے کی صورت میں سب کچھ ناقابل توجی بنا رہتا ہے عالم آخرت کو نام ماننے کی صورت میں موجودہ دنیا ادھوری معلوم ہوتی ہے جبکہ عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں موجودہ دنیا مکمل نظر آنے لگتی ہے عالم آخرت کو نام ماننے کی صورت میں یہ بات ناقابل فہم بنی رہتی ہے کہ بہت سے سچے اور اچھے انسان دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ انہیں اپنی سچائی کا کوئی انام نہیں ملا مگر عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں یہ اشکال پوری طرح ختم ہو جاتا ہے اسی طرح عالم آخرت کو نام ماننے کی صورت میں موجودہ دنیا کا یہ واقعہ ناقابل توجی بنا رہتا ہے کہ یہاں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ برائی اور سرکشی کرتے ہیں مگر یہاں وہ اپنی برائی کی سزا نہیں پاتے مگر عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں ہم کو اس سوال کا اتمنان بخش جواب مل جاتا ہے اسی طرح عالم آخرت کو نام ماننے کی صورت میں یہ بات مکمل طور پر ناقابل فہم رہتی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہاں ایک آئیڈیل ورلڈ کا تصور لے کر پیدا ہوتا ہے مگر ہر شخص اس آئیڈیل ورلڈ کو پائے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں یہ اشکال مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اب انسان اس یقین کے ساتھ موجودہ دنیا میں رہ سکتا ہے کہ جس مطلوب چیز کو وہ قبل از موت دنیا میں نہ پاسکا وہ اس کو بعد از موت دنیا میں پا لے گا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ابس پیدا نہیں کی گئی صورت چاند کا نظام ہو یا زمین کے کیڑے مکوڑے سب ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں اس حالت میں اس دنیا میں صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جو بظاہر بلا مقصد معلوم ہوتی ہے ہر عورت اور مرد کے اندر پیدائشی طور پر حسین تمناوں کا ایک تصور بسا ہوا ہے کوئی بھی عورت یا مرد اس سے خالی نہیں پھر جب اس دنیا کی دوسری تمام چیزیں واضح مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کی خواہشیں اور تمنایں بھی اپنی ایک حقیقی منزل رکھتی ہوں جس کائنات میں ہر چیز بامقصد ہو وہاں انسان کی خواہشیں اور تمنایں بے مقصد نہیں ہو سکتی یقینی طور پر یہ خواہشیں اور تمنایں بھی سوچی سمجھی تقلیق ہیں ان کی پیدائش کا ایک واضح مقصد ہے البتہ یہ مقصد موجودہ محدود دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا یہ خواہشیں اور تمنایں لا محدود ہیں اور وہ ایک لا محدود دنیا ہی میں پوری ہو سکتی ہیں اسی لا محدود دنیا کا نام آخرت ہے آخرت کی اس لا محدود دنیا میں اچھے لوگوں کو عبدی جنت ملے گی جو ہر قسم کی خوشیوں اور راحتوں سے بھری ہوئی ہوگی اس کے برعکس جو لوگ موجودہ دنیا میں برے ثابت ہوں ان کو آخرت کی دنیا میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ مجبور ہوں گے کہ وہ اپنی برائیوں کی سزا عبدی طور پر بھکتے رہیں جنت کی حقیقت جنت کیا ہے جنت انسان کی تلاش کا جواب ہے انسان اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جہاں وہ ایک انوکھے استثناء کی حیثیت رکھتا ہے وسیع کائنات کا ہر جز اپنے آپ میں مکمل ہے یہاں صرف انسان ہے جو اپنے آپ میں مکمل نہیں پوری کائنات ایک بے نقص کائنات ہے یہاں صرف انسان ہے جو استثنائی طور پر ناکس وجود کی حیثیت رکھتا ہے کائنات میں ہر طرف یقین ہے اور انسان کی دنیا میں غیر یقینیت بقیہ کائنات میں کہیں خوف دکھائی نہیں دیتا مگر انسان ہمیشہ خوف اور اندیشے سے دوچار رہتا ہے بقیہ کائنات میں ہر طرف تسکین کی حالت ہے اور انسان کی زندگی میں بے تسکینی کی حالت ہے بقیہ کائنات میں ہر چیز کا حال یہ ہے کہ جو کچھ اس کو چاہیے وہ سب اس کو مل رہا ہے مگر انسان اس دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اسی احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ جو کچھ اس نے چاہا وہ اس کو نہیں ملا بقیہ کائنات ایک برائی سپاک کائنات ہے مگر انسان استثنائی طور پر اس مسئلے سے دوچار ہے جس کو برائی کا مسئلہ کہا جاتا ہے جنت اسی سوال کا جواب ہے جنت کا تصور بتاتا ہے کہ انسان کے لیے بھی وہ سب کچھ پوری طرح موجود ہے جو بقیہ کائنات کو ملا ہوا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ بقیہ کائنات کو اپنا مطلوب آج میں مل رہا ہے جبکہ انسان کو اس کا مطلوب کل میں ملے گا دونوں کے معاملات کا یہی فرق ہے جس کی بنا پر ایسا ہے کہ بقیہ کائنات کے پاس کل کا تصور نہیں یہ صرف انسان ہے جو استثنائی طور پر کل کے تصور میں جیتا ہے خدا اور آخرت کا معاملہ بظاہر غیر مشہود دنیا یعنی انسین ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فطرت انسانی کا ایک لازمی حصہ ہے انسان کی فطرت خدا اور آخرت کے معاملے کو ایک معلوم صداقت کے طور پر جان لیتی ہے اصل یہ ہے کہ خدا کی معرفت کے دو درجے ہیں ایک عقلی اور دوسرا فطری خدا اور آخرت کے وجود کو عقلی سطح پر ماننا اس معرفت کا صرف ابتدائی درجہ ہے جبکہ خدا اور آخرت کے وجود پر فطری سطح پر یقین کرنا اس کا انتہائی درجہ خدا اور آخرت کے معاملے میں عقلی دلائل کی استعمال کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر سے شک کے پردے کو ہٹا دیا جائے انسان کو اس مقام تک لائے جہاں وہ خدا اور آخرت کے معاملے کو کم از کم امکانی صداقت کے طور پر قبول کر لے خدا اور آخرت کے معاملے میں دلیل اور منطق کے استعمال کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اس فکری سطح پر لائے جائے جہاں وہ خدا اور آخرت کے وجود کو بطور ایک نظریہ ماننے کے لئے تیار ہو جائے جب آدمی اس حالت تک پہنچ جائے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس نظریہ کو ماننے کے لئے اس کی فطرت کے دروازے کھل جائیں وہ اس کو ایک فطری سچائی کے طور پر پہچان کر اپنا لے ہر انسان کے پاس وہ آنکھ موجود ہے جو خدا اور آخرت کو دیکھ سکے مگر اس آنکھ کے اوپر کنڈیشننگ کا پردہ پڑا ہوا ہے منطقی دلیل یہ کام کرتی ہے کہ وہ اس کنڈیشننگ یا اس ذہنی رکاوٹ کو توڑ کر اس مسنوی پردے کو فطرت کی آنکھ سے ہٹا دے اس کے بعد انسان خدا اور آخرت کو صاف دیکھنے لگتا ہے اب انسان بظاہر نہ دکھائی دینے والے خدا کے وجود پر اسی طرح کامل یقین کر لیتا ہے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے وجود پر کامل یقین رکھتا ہے حالانکہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا خدا اور آخرت کا معاملہ صرف اس وقت تک منطقی بحث کا موضوع رہتا ہے جب تک کہ آدمی کے ذہن کا مسنوی پردہ ہٹا نہ ہو غور و فکر یا منطقی استدلال کے ذریعے جب یہ پردہ ہٹ جائے تو انسان اپنے خدا کو خود اپنی داخلی معرفت کے تحت پہچان لیتا ہے اب خدا اس کے لیے تمام معلوم چیزوں سے زیادہ معلوم واقعہ بن جاتا ہے منطقی دلیل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ انسان کو فطرت کے دروازے تک پہنچا دے فطرت کا دروازہ کھلتے ہی انسان خدا کو اس طرح پا لیتا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے اس کو جانتا تھا انسان کی آنکھ پر پٹی بندی ہوئی ہو تو ضرورت ہوتی ہے کہ سورج کے وجود کو اس کے لیے دلائل سے ثابت کیا جائے لیکن جب آنکھ کی پٹی ہٹا دی جائے تو اس کے بعد سورج کو ماننے کے لیے اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی یہی معاملہ خدا کا ہے خدا کا شعور انسان کی فطرت میں آخری حد تک سمایا ہوا ہے اصل ضرورت صرف فطرت کا پردہ ہٹانے کی ہے دلیل کے ذریعے جب فطرت کا پردہ ہٹا دیا جائے تو انسان خدا کو اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ دیکھنے لگتا ہے جتنا کہ کھلی آنکھ والا انسان آفتاب کو حادثہ توجیح کے لیے کافی نہیں پریڈکٹیبل یونیورس اپنی کتاب مذہب اور جدید چیلنج God Arises میں نے 1964 میں لکھی تھی اس کتاب میں دکھایا گیا تھا کہ یہ کائنات بہت بامانہ کائنات ہے ایسی بامانہ کائنات کسی بنانے والی کے بغیر نہیں بن سکتی اس میں جو باتیں درش تھیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ 11.1999 میں ایک سورج گرھن واقع ہوگا جو کارنوال میں مکمل طور پر دیکھا جا سکے گا On August 11.1999 there will be a solar eclipse that will be completely visible at کارنوال Page 99 میں نے یہ بعد 11.1999 سے 35 سال پہلے لکھی تھی اس تحریر کے 35 سال بعد جب 11.1999 کی تاریخ آئی تو اس پیش کی بیان کے این مطابق ٹھیک مقررہ وقت پر سورج گرھن ہوا اس کے واقع ہونے میں ایک منٹ کا بھی فرق نہیں ہوا میں نے یہ بات بطور خود نہیں لکھی تھی بلکہ علماء فلکیات کے حسابات یا کیلکولیشنز کی بنیاد پر لکھی تھی علماء فلکیات پیش کی طور پر اتنا صحیح اندازہ کرنے میں اس لیے کامیاب ہوئے کہ کائنات اندہائی محکم قوانین پر چل رہی ہے کرونوں سال گزرنے پر بھی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا اسی دریافت کی بنا پر ایک سائنس دان سر جیمز جینز نے اپنی کتاب مستیریس یونیورس میں لکھا ہے کہ کائنات کے متعلے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ریاضیاتی دماغ یا میتھمیٹیکل مائنڈ ہے کسی چیز کے بامانہ ہونے کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ قابل پیشین گوئی یا پریڈکٹیبل ہو یہ صفت موجودہ کائنات میں مکمل طور پر موجود ہے جس کا ایک ثبوت اوپر کی مثال میں نظر آتا ہے جو لوگ خدا کی وجود کا انکار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ موجودہ کائنات ایک اتفاقی حادثے کے طور پر وجود میں آئی ہے نہ کہ کسی خالق کے ارادے کے تحت یہ جملہ گریمر کے اعتبار سے درست ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ درست نہیں اگر یہ مانا جائے کہ موجودہ بامانہ کائنات ایک حادثے کے طور پر ظہور میں آئی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بے شعور حادثہ بھی ایک ایسا عامل ہے جو بامانہ چیز کو وجود ملا سکتا ہے ایسی حالت میں اس حادثے کو لازمی طور پر قابل تقرار یا ریپیٹیبل ہونا چاہیے اس کو بار بار وکو میں آنا چاہیے جس طرح بے شعور حادثے نے ایک بار ایک بامانہ کائنات بنائی اسی طرح دوبارہ ایسا ہونا چاہیے کہ حادثات کے ذریعے کوئی بامانہ چیز وجود میں آ جائے مگر جیسا کہ معلوم ہے دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوا سائیسی اندازے کے مطابق کائنات کی عمر تقریباً 15 بلین سال ہے کیا وجہ ہے کہ اس لمبے عرصے میں کوئی بامانہ کائنات استثنائی طور پر صرف ایک بار وجود میں آئی اس کے بعد کبھی نہیں حتیٰ کی جزائی طور پر بھی نہیں مثلاً ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کوئی نیا شم سے نظام بن جائے دوبارہ کسی سیارے پر پانی ہوا اور سبزے جیسی چیزیں وجود میں آ جائیں دوبارہ کوئی ایسی زمین بن جائے جہاں انسان اور حیوان پیدا ہو کر چلنے پھرنے لگیں یہ استثناء وحث طور پر ارادی تخلیق کا ثبوت ہے تمام انسانی علوم کے مطابق موجودہ دنیا کامل طور پر ایک استثنائی واقعہ ہے یہ تاریخ موجودات میں ایک نادر استثناء ہے کائنات کا استثناء ہونا منکرین خدا کے مذکورہ نظریہ کی یقینی تردید ہے کائنات اگر صرف ایک حادثے کا ظہور ہوتی تو یقینی طور پر یہ قابل تقرار ہوتی اور جب یہ قابل تقرار نہیں تو حادثے کی استعلہ میں اس کی توجیح کرنا بھی سراسر بے بنیاد ہے ایسی توجیح علمی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتی حقیقت یہ ہے کہ خدا کا وجود اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ کسی انسان کے لیے خود اس کا اپنا وجود کوئی شخص اگر اپنے وجود کو مانتا ہے تو ٹھیک اسی دلیل سے اس کو خدا کی وجود کو بھی ماننا پڑے گا اپنے وجود کو ماننا اور خدا کی وجود کو نہ ماننا ایک فکری تزاد ہے کوئی بھی سنجیدہ آدمی اس فکری تزاد کا تحمل نہیں کر سکتا ستروی صدی کے مشہور فرانسیسی فلسفی ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں I think therefore I exist یہ اصول بلا شبہ ایک محکم اصول ہے اس اصول کے مطابق خود شناسی آدمی کو خدا شناسی تک پہنچاتی ہے اس اصول کے مطابق یہ کہنا درست ہوگا کہ میرا وجود ہے اس لیے خدا کا وجود بھی ہے I exist therefore God exists کائنات کا قابل تقرار نہ ہونا واضح طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کو ایک باشعور وجود نے اپنے ارادے کے تحت بنایا ہے اس طرح پوری کائنات میں زمین ایک نادر استثناء ہے Life Support System جو زمین پر موجود ہے وہ وزی کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ جب پہلا انسان چاند پر گیا اور وہاں یہ دیکھا کہ چاند ایک خوشک چٹان کے سوا اور کچھ نہیں تو اس کا یہ حال ہوا کہ جب وہ دوبارہ زمین پر اترا تو وہ جذباتی خجون کے تحت زمین کے اوپر سرجتے میں گر پڑا کیونکہ اس نے زمین جیسی کوئی موافق حیات پرو لائف چیز خلا میں کہیں اور نہیں دیکھی خدا ایک ثابت شدہ وجود ہے خدا کو ماننا ایک ثابت شدہ چیز کو ماننا ہے اور خدا کا انکار کرنا ایک ثابت شدہ چیز کا انکار کرنا ہے ماں کو عام طور پر محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے حالانکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ماں لارڈ پیار یا پیمپرینگ کی علامت ہے نہ کہ محبت کی لارڈ پیار صرف ایک جذباتی تعلق کا نام ہے جبکہ محبت ایک عالی انسانی صفت ہے مگر لارڈ پیار اور محبت میں فرق نہ کرنے کی بنا پر ماں کو ہزاروں سال سے محبت کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ماں کو صرف اپنے بیٹے سے محبت ہوگی عام انسانوں کے لیے ماں کے سینے میں محبت کے جذبات نہیں پائے جاتے یہی معاملہ روحانیت یا سپیرچوالٹی کا ہے روحانیت میں انسان کی مشکولیت معلوم طور پر پانچ ہزار سال پرانی ہے مگر ابھی تک روحانیت کا علم ترقی نہ کر سکا اس کا سبب روحانیت کا غیر واضح تصور ہے روحانیت کو عام طور پر مبنی بر قلب یا ہارڈ بیسٹ علم سمجھا جاتا ہے جبکہ روحانیت دوسرے علوم کی طرح مبنی بر ذہن یا مائنڈ پیسٹ علم ہے ایسی حالت میں روحانیت کا علم ترقی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کو معلوم ہی نہ تھا کہ روحانیت کا پوائنٹ آف ریفرنس حقیقتاً کیا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے روشنی کا مطالعہ کرنے والے لوگ مون لائٹ کو روشنی کا سرچشمہ سمجھ کر روشنی کا مطالعہ کریں ایسے لوگ ہزاروں سال کی محنت کے باوجود روشنی کی حقیقت کو سمجھنے سے محروم رہیں گے کیونکہ انہوں نے غلط طور پر روشنی کا ممبہ چاند کو سمجھ لیا حالکہ روشنی کا ممبہ سورج تھا روحانی ترقی یا سپیرچول ڈیولپمنٹ دراصل فکری ترقی یا انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ کا دوسرا نام ہے اصل یہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں شعور اور مادہ شعور کی ترقی کا نام فکری ترقی یا روحانی ترقی ہے اور مادی ترقی کا نام مٹیریل ترقی یا ورلڈی ڈیولپمنٹ ہے اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے یہاں بنیادی طور پر دو چیزیں پیدا کی ہیں ایک بے روح دنیا جس کو مادی دنیا کہا جاتا ہے اور دوسرے زی روح یا باشعور دنیا جس کو انسان کہا جاتا ہے پیدا کرنے والے نے دونوں ہی دنیاوں کو خام یا کروڑ حالت میں پیدا کیا ہے اب انسان کا یہ کام ہے خام دنیا کو ترقی دے وہ خام مادی کے اندر چھپے ہوئے ترقیاتی امکانات کو واقعہ بنائے مادی دنیا کے اندر یہ عمل بڑے پیمانے پر ہوا یہاں تک کہ خیر ترقی آفتہ دنیا نے ترقی کر کے وہ صورت اختیار کر لی جس کو ڈیولپٹ ورلڈ کہا جاتا ہے اس کا نتیجہ آج منصوبہ بن شہروں کی صورت میں نظر آتا ہے جہاں ہر قسم کی آلہ سہولتیں شاندار حالت میں دکھائی دیتی ہیں مگر جہاں تک شعوری دنیا یا انسان کا معاملہ ہے وہ ترقیاتی منازل تیہ کرنے سے محروم ہے شعوری وجود یا انسان کی ترقی کیا ہے اس معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ شعوری وجود یا انسان کو پیدا کرنے والے نے اس کو خام حالت میں پیدا کیا ہے اب یہ کرنا ہے کہ اس خام شعوری وجود کو آلہ ترقی آفتہ شعوری وجود میں کنورٹ کیا جائے حقیقت یہ ہے کہ مادی دنیا اور شعوری دنیا دونوں میں ایک ہی عمل مطلوب ہے اور وہ کنورجن کا عمل ہے یعنی مادی دنیا کو کنورٹ کر کے اس کو ڈیویلپڈ ورل بنانا اسی طرح شعوری وجود یا انسان خام حالت میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کنورٹ کر کے اس کو ایک ترقی آفتہ شخصیت بنانا ہے انسان کا متعلق بتاتا ہے کہ پیدائشی طور پر وہ ایک خام شخصیت کا حامل ہوتا ہے خام شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر خارجی چیز سے اثر قبول کرتا رہتا ہے مثلا کسی نے اشتیال انگیز بات کی تو اس کے اندر غصہ آ گیا کسی نے اس کی تحقیر کی تو وہ اس سے نفرت کرنے لگا کسی کو اپنے سے بڑا دیکھا تو اس کے اندر حسد اور لالچ کا جذبہ آ گیا کوئی اپنے سے کم نظر آیا تو اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھ لیا کہیں مفاد خطرے میں نظر آیا تو چھوٹ بول دیا کسی کے ساتھ مقابلہ پیش آیا تو اس کے خلاف تشدد کا طریقہ اختیار کر لیا وغیرہ اس قسم کے تمام جذبات کو ایک لفظ میں منفی فکر یا نیگٹیف تھوٹ کہا جا سکتا ہے ہر آدمی ایک سماج میں پیدا ہوتا ہے اس کی ساری زندگی سماج کے اندر گزرتی ہے یہ سماجی تجربہ ہر آدمی کے اندر منفی شخصیت کی تعمیر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی کی پوری شخصیت ایک منفی شخصیت بن جاتی ہے اس عمل کو کنڈیشننگ کا عمل کہا جا سکتا ہے کنڈیشننگ کا یہ عمل ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کسی بھی شخص کا کوئی استثناء نہیں چنانچہ ہر آدمی کا کیس کنڈیشننگ کا کیس ہے اسی کنڈیشننگ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر آدمی کموں بیش فخر کبر نفرت حسد اور انتقام جیسی نفسیات میں جیتا ہے ہر آدمی منفی کنڈیشننگ کا کیس بنا ہوا ہے اس معاملے میں لوگوں کے درمیان ڈگری کا فرق ہو سکتا ہے مگر ان کے درمیان نویت کا کوئی فرق نہیں انسان کی شخصیت کی تعمیر کا اصل مقصود یہی ہے کہ ہر عورت اور مرد اپنے ذہن کی ڈی کنڈیشننگ کرے وہ اپنی ایک ایک کمزوری کو ڈھونڈ کر اپنے اندر سے نکالے اور پھر اس پر عمل تطہیر جائی کر کے اپنی منفی شخصیت کو مصبت شخصیت میں کنورٹ کرے مثلاً حصے کو معافی میں کنورٹ کرنا نفرت کو محبت میں کنورٹ کرنا لالچ کو بے غرضی میں کنورٹ کرنا گھمنڈ کو توازوں میں کنورٹ کرنا بے اعترافی کو اعتراف میں کنورٹ کرنا تشدد کو نرمی میں کنورٹ کرنا انانیت کو انکساری میں تبدیل کرنا وغیرہ روحانیت یا spirituality دراصل اسی شعوری عمل تطہیر کا نام ہے روحانیت گویا ڈی کنڈیشننگ کا ایک عمل ہے روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر خود تعمیری کا عمل جاری کر کے اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنا اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنانا جو کامل طور پر ہر قسم کی کنڈیشننگ سے پاک ہو جو دوبارہ اسی حالتیں فطری پر قائم ہو جائے جس پر وہ اول دن اپنی ماں کے پیچ سے پیدا ہوا تھا روحانیت کا یہی مقصد ہمیشہ سے لوگوں کے سامنے رہا ہے جن لوگوں نے روحانیت کو اپنا مقصد بنایا وہ ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ ہمارا مقصد اپنی اصلاح ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی داخلی شخصیت کو عالی شخصیت بنائیں اپنے آپ کو برے احساسات سے اٹھا کر اچھے احساسات میں جینے والا بنائیں مگر تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کبھی بھی یہ روحانی مقصود حاصل نہ کر سکا متصوی فانا قسم کے روحانی عمل سے وہ عالی انسان پیدا نہیں ہو سکے جس کو اس عمل کا مقصود بتایا گیا تھا جس چیز کو عام طور پر روحانی کامیابی سمجھا جاتا ہے وہ دراصل ورشد یا ایکسٹسی ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں روحانی کامیابی اس ناکامیابی کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو روحانیت کا پوائنٹ آف ریفرنس ہی نہ مل سکا سائنسی انقلاب سے پہلے انسان غلط طور پر یہ سمجھتا تھا کہ انسان کے فکر و احساس کا مرکز اس کا قلب ہے اس لیے قدیم زمانے میں تمام روحانی عمل کا مرکز انسان کا قلب بنا رہا مراقبہ اور میڈیٹیشن جیسی روحانی ورزشیں جو قدیم زمانے میں جاری ہوئیں وہ سب مبنی بر قلب ورزشیں تھیں مگر جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں انسان کا دل صرف گردش خون کا ذریعہ ہے وہ فکر و احساس کا مرکز نہیں اس لیے انسان کی تمام روحانی ورزشیں بے فائدہ ورزشیں بن کر رہ گئیں وہ انسان کے لیے تحمیر شخصیت کا ذریعہ نہ بن سکیں انسان کی یہ فطرت ہے کہ مسلسل طور پر کسی چیز پر اپنی توجہ مرتقز کی جائے تو اس کے اندر ایک مجھول احتزاز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو وجد یا ایکسٹسی کہا جاتا ہے یہ گویا ایک قسم کی ذہنی تخدیر ہے کل پر مبنی روحانی ورزشوں کے دوران آدمی کے اندر اسی قسم کے وجد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے لوگ انہیں بے خبری کی بنا پر اسی مجھول وجد کو روحانیت کا حاصل سمجھ لیا حتیٰ کہ روحانیت اور وجد دونوں ایک دوسری کے ہم مانی الفاظ بن گئے اس بنا پر ایسا ہوا کہ روحانیت کا علم وجد کی نچلی سطح پر رکھ کر رہ گیا وہ فکری ارتقاء کے درجے تک نہ پہن سکا قبل سائنسی دور میں انسان نے بہت سی چیزوں کے معاملے میں خلط تصورات قائم کر لیے تھے سائنسی انقلاب کے بعد انسان چیزوں کے بارے میں زیادہ صحیح معلومات تک پہن سکا اس کے بعد انسان نئے علمی دور میں جینے لگا مثلا قبل سائنس دور میں چاند کو روشن کررہ سمجھا جاتا تھا مگر بعد سائنس دور میں جو معلومات حاصل ہوئیں ان کے بعد اب چاند کو ایک غیر روشن کررہ مانا جاتا ہے یہی معاملہ قلب کا ہے قبل سائنس دور میں قلب کو فکر و خیال کا مرکز سمجھا جاتا تھا اس پناہ پر ہر جگہ مبنی بر قلب روحانیت کا رواج ہو گیا اب بعد سائنس دور میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کا قلب صرف گردشے خون کو جاری رکھنے کا ذریعہ ہے ایسی حالت میں ضرورت ہے کہ روحانیت کے علم کو بدلا جائے اب روحانیت کے علم کو اثر انو مدون کرنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے کہ روحانیت کے علم کو دماغ کے ساتھ جوڑا جائے روحانی ترقی کو تفکیری عمل کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ روحانی ترقی کا سرچشمہ دماغی عمل ہے نہ کہ قلبی ورزش اس مقصد کیلئے ہر عورت اور مرد کو مسلسل طور پر دو کام کرنا ہے ایک یہ کہ اپنے حافظے کے خانے میں جو منفی آئٹم جمع ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ نکال کر انہیں مصبت آئٹم میں تبدیل کرنا یعنی وہی عمل جس کو بعض جانور جوگالی کی صورت میں کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ہر دن جو واقعات ہوتے ہیں ان کو فوراں ہی مصبت آئٹم میں ڈھالنا تاکہ زندہ شعور سے نکل کر جب وہ لا شعور یا حافظے کے خانے میں جائیں تو وہاں منفی آئٹم کی طور پر زخیرہ نہ ہوں بلکہ مصبت آئٹم کی طور پر زخیرہ ہوں مثال کے طور پر ایک مصنف ہے آپ کے ذہن میں اس کی منفی تصویر بنی ہوئی ہے آپ اس کو ایک کمرہ مصنف سمجھنے لگے ہیں اب اس معاملے میں روحانی عمل یہ ہے کہ اس مصنف کے بارے میں جو منفی تصور آپ کے ذہن میں بن گیا ہے اس کو جگالی کر کے اپنے ذہن سے نکالیں اور پھر اس کے بارے میں اپنے تصور کو دوبارہ بے لاکھ طور پر جانچیں اگر اس جائزے میں یہ معلوم ہو کہ مسکورہ مصنف کے بارے میں آپ کی منفی رائے صرف اس تاثب کی بنا پر تھی کہ وہ مصنف آپ کی محبوب شخصیت پر تنقید کرتا تھا اگر ایسا ہو تو آپ کے لئے اس معاملے میں روحانی عمل یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں اپنے تصور کو مکمل طور پر بدلیں اس کے کیس کو ایک علمی کیس سمجھیں نہ کہ گمراہی کا کیس اس طرح ہر روحانی انسان کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے اندر داخل ہونے والے ایک ایک خیال کو جانچیں اور کامل غیر جانبداری کے ساتھ اپنے آپ پر تنقید کر کے اپنی رائے کو بدلیں اس معاملے میں آدمی کو اتنا زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ اگر بلفرز اس کو دوسرا انسان بظاہر غلط نظر آتا ہے تب بھی وہ اس کے بارے میں ایسی توجیح تلاش کرے جو مسکورہ شخص کے بارے میں اس کے منفی احساس کو ختم کرنے والی ہو ایسا کرنا خود اپنی حفاظت کے لئے ضروری ہے ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ دوسرا شخص آپ کو درست نظر آنے لگے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت مکمل طور پر مصبت شخصیت بن سکے آپ کے حافظے میں کوئی ایک بھی منفی آئیٹم باقی نہ رہے آپ کا حافظہ صرف مصبت آئیٹم کا زخیرہ بن چکا ہو سپیرچول ڈیولپمنٹ دراصل انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ کا دوسرا نام ہے انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ کے عمل کا آغاز ذہن کی ری انجنئرنگ سے ہوتا ہے ہر آدمی کسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے ماحول کی نسبت سے مسلسل اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے کنڈیشن مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کرے یہی اس معاملے میں روحانی سفر کا نکتہ آغاز ہے اصل یہ ہے کہ ہر آدمی فطری طور پر روحانی انسان ہی ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ربانی شخصیت لے کر پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کی روحانیت کو زندہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کی فطرت کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیا جائے ان مسنوعی پردوں کو ہٹانے کے بعد جو چیز باقی رہے گی وہ وہی ہوگی جس کو روحانی شخصیت یا ربانی شخصیت کہا جاتا ہے انٹیلیکچول ڈیولیپمنٹ سے مراد ذہن کی اس استعداد کو زندہ کرنا اور اس کو ترقی دینا ہے جو اپنے خالق کا شعور لیے ہوئے ہیں اسی شعور رب کو بیدار کرنے کا نام روحانیت ہے روحانیت کوئی پرسرار چیز نہیں یہ فطرت انسانی میں چھپے ہوئے شعور خداوندی کو انفولڈ کرنے کا دوسرا نام ہے یہ مکمل طور پر ایک شعوری بیداری کا معاملہ ہے نہ کہ کسی قسم کے پرسرار وشت کا مبہم تجربہ کرنے کا معاملہ روحانیت وہی چیز ہے جس کو قرآن میں ربانیت کہا گیا ہے آل امران آیت 89 یعنی خدا رخی زندگی یا گارڈ اورینٹڈ لائف گزارنا خدا کو اپنی زندگی کا واحد مرکز و مہور بنا لینا روحانیت اس حالت کا نام ہے جبکہ انسان کی سوچ اس کے جذبات اور اس کا عمل سب خدا کے رنگ میں رنگ جائے حقیقت یہ ہے کہ روحانیت ایک شعوری یافت ہے نہ کہ مبہم قسم کی کوئی وجدانی یافت انسان کے اندر آلہ ترین صفت شعور کی صفت ہے انسان کے لیے صرف وہی چیز اہم ترین چیز بن سکتی ہے جس کی یافت اس کو شعوری سطح پر ہوئی ہو شعور اور وجدان میں یہ فرق ہے کہ شعور ایک معلوم ذہنی حالت کا نام ہے جبکہ وجدان ایک مبہم قلبی حالت کا نام ہے روحانیت کو ایک وجدانی تجربہ سمجھنا روحانیت کی تسخیر ہے آلہ روحانیت وہ ہے جو آدمی کے لیے ذہنی طور پر ایک معلوم تجربہ بن جائے حقیقی روحانیت وہ ہے جو شعور کو متحرک کر کے حاصل ہو وجدان کے تجربے میں اس قسم کی شعوری صفت نہیں پائی جاتی جنت کا پیش کی تارروف انسان بے شمار خواہشیں لے کر پیدا ہوتا ہے یہ خواہشیں اس کی زندگی کا سب سے زیادہ حسین سرمایہ ہوتی ہیں آدمی ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے ساری عمر دوڑتا رہتا ہے آخرکار ہر آدمی صرف یہ تریافت کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا نہ کر سکا ہر آدمی کا یہ مقدر ہے کہ وہ خواہشوں کی تکمیل سے پہلے بھی غیر مطمئن ہو اور بظاہر خواہشوں کی تکمیل کے بعد بھی غیر مطمئن رہے یہ انجام ہر ایک کے لیے مقدر ہے خواہ وہ امیر ہو یا قریب اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی خواہشیں لا محدود ہیں جبکہ موجودہ دنیا ایک محدود دنیا ہے اس فرق نے اس بات کو ناممکن بنا دیا ہے کہ کوئی شخص موجودہ دنیا میں اپنی خواہشوں کا محل تعمیر کر سکے اس دنیا میں خواہشوں کے ہر محل کا انجام یہی ہونا ہے کہ آخرکار وہ خواہشوں کا قبرستان ثابت ہو تاہم انسانی خواہشوں کا ایک مصبت رول ہے یہ خواہشیں تراصل جنت کا پیش کی تارروف ہیں یہ خواہشیں بتاتی ہیں کہ جنت کی وہ دنیا کتنی پرمسررت دنیا ہوگی جہاں یہ تمام حسین خواہشیں مکمل طور پر پوری ہوں موجودہ دنیا میں کامیابی کا راز خواہشوں کی تنظیم ہے نہ کہ خواہشوں کی تکمیل کی ناکام کوشش موجودہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں آدمی اپنی جنت تعمیر کرے یہ دنیا صرف اس لیے ہے کہ یہاں آدمی اپنے حسن عمل سے اپنے آپ کو جنت میں داخلے کا اہل ثابت کرے ان خواہشوں کو اگر مصبت مفہوم میں لیا جائے تو وہ جنتی عمل کے لیے گہرے محرک کا کام کرنے والی ثابت ہوں گی ہماری خواہشیں ہماری کوشش کے روک کو بتاتی ہیں وہ ہماری کوشش کی منزل کو نہیں بتاتی تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ منزل قابل حصول ہی نہیں ہر آدمی کی زندگی کی ایک ہی داستان ہے اور وہ ہے خواہشوں کی تکمیل کے پیچھے دوڑنا اور خواہشوں کی تکمیل کے بغیر مر جانا مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ کسی خواہش کی تکمیل کے لیے اتنے زیادہ عوامل درکار ہیں کہ ان عوامل کو یکجہ کرنا انسان کے بس ہی میں نہیں خواہ اس کو ایک ہزار سال کی عمر مل جائے اور ساری دنیا کی دولت اور اقتدار اس کے کنٹرول میں ہو مثلا انسان ایک گھر بنا سکتا ہے مگر یہ نہیں کر سکتا کہ زمین میں زلدلے کی آمد کو روکتے انسان آلہ احتمام کے ذریعے صحت مند جسم بنا سکتا ہے مگر اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ موت کے قانون کو بدلتے انسان ہر قسم کی لذتوں کو اپنے گرد جمع کر سکتا ہے مگر اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ لذتوں سے محضوظ ہونے کے بارے میں وہ اپنی محدودیت کو ختم کرتے انسان آسودگی کے ظاہری سامان اپنے گرد اکٹا کر سکتا ہے مگر وہ فطرت کے اس قانون کو بدل نہیں سکتا جس کے تحت انسان کو بیماری اور حادثات جیسی چیزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے بس میں صرف کرنا ہے انسان کے بس میں نتیجہ نہیں کرنے کا اختیار انسان کو ہے مگر کرنے کے نتیجے میں ایک نئی دنیا کی تعمیر کا اختیار خالق کے سوا اور کسی کو نہیں ایسی حالت میں جو شخص کرنے کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ وہ نتیجے کا محل بھی بنا ٹالے وہ صرف غیر حقیقت پسندی کا ثبوت دے رہا ہے اور غیر حقیقت پسندانہ سوچ کے تحت دنیا میں کوئی حقیقی نتیجہ برامت ہونے والا نہیں اس حقیقت کو سامنے رکھ کر سوچئے تو صحیح بات یہ نظر آتی ہے کہ انسان اپنے اور خالق کے درمیان اس تقسیم پر راضی ہو جائے کہ کرنا میرا معاملہ ہے اور اس کا نتیجہ پیدا کرنا خالق کا معاملہ اس قانون کے مطابق موت سے پہلے کا زمانہ انسان کے لیے عمل کرنے کا زمانہ ہے اور موت کے بعد کا زمانہ خالق کی طرف سے عمل کا انجام پانے کا زمانہ آدمی اگر اس حقیقت کا اعتراف کر لے تو اس کو بیق وقت دو فائدے حاصل ہوں گے اول یہ کہ اس کا ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ٹینشن نام ہے عمل اور نتیجہ کے درمیان فرق کا اور جب یہ فرق ختم ہو جائے تو ٹینشن بھی اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کی یقینی زمانت حاصل ہو جائے کہ موت کے بعد وہ اپنے عمل کا مطلوب انجام اس طرح پا لے گا کہ ہمیشہ کے لیے وہ خوشیوں کے ایک صدا بہار باغ کا مالک بن جائے آئیڈیل دنیا جیٹ ائر ویس کی فلائنگ میکسین کے شمارہ اپریل دو ہزار پانچ میں ایک مضمون چھپا تھا جس کا عنوان یہ تھا روڈ ٹو پیرٹائز ساتھ صفحے کی اس باتصویر مضمون میں اس کے رائٹرز نے بتایا کہ انہوں نے انڈیا کے عرونہ چلپردیش کے خوبصورت پہاڑی علاقے کا سفر کیا انہوں نے بتایا کہ ہمالیا کی اس بلند دنیا میں ہر طرف فطرت کا حسن وافر مختار میں موجود ہے مگر اس علاقے میں سفر کرتے ہوئے بار بار تلخ تجربے بھی ہوتے ہیں یہ علاقہ دور سے دیکھنے میں تو بہت حسین معلوم ہوتا ہے لیکن وہاں کے راستوں میں چلنا اور وہاں کے مسائل سے نمٹنا پھول میں کانٹے کی طرح معلوم ہوتا ہے ان تجربات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ ہر جنت کا ایک سانپ ہوتا ہے یہ مسئل بائبل کی ایک کہانی پر مبنی ہے اس کہانی کے مطابق آدم کی جنت میں ایک سانپ بھی موجود تھا مگر یہ کہانی درست نہیں خدا کی بنائی ہوئی عبدی جنت میں کوئی سانپ نہیں البتہ انسان بطور خود اپنے لیے جو عارسی جنتیں بناتا ہے ان میں سے ہر جنت میں ضرور سانپ موجود ہوتے ہیں انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی جنت سانپ سے خالی نہیں اصل یہ ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی عبدی جنت تو ایک آئیڈیل جنت ہے وہاں نہ حال کی کوئی تکلیف ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ وہاں نہ کوئی ڈیس ایڈوانٹیج ہے اور نہ کوئی مہتودیت وہاں نہ شور ہے اور نہ کسی قسم کی کساوت وہاں نہ فساد ہے اور نہ کوئی تشدد یہ مکمل معینوں میں ایک میاری جنت ہے یہ عبدی جنت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ منتخب لوگوں کو وہاں پسایا چاہے انسانوں میں سے جو افراد آلہ خدای میار پر پورے اتریں ان کو یہ جنت موت کے بعد کے مرلہ حیات میں انعام کے طور پر دی جائے گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس سے نکلنا نہ چاہیں گے اس عبدی جنت کی طلب ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے ہر آدمی این اپنی فطرت کے زور پر اس جنت کا طالب ہے وہ ہر قیمت پر اس کو پانے کے لیے بیتاب رہتا ہے موت سے پہلے کی زندگی میں ہر عورت اور مرد اسی خوابوں والی جنت کو بنانے میں لگے رہتے ہیں ہر عورت اور مرد کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں میں بسی ہوئی جنت کو بنائے اور اس کے اندر سندگی گزارے مگر عملاً یہ ہوتا ہے کہ ہر عورت اور مرد کے حصے میں صرف جد و جہد آتی ہے اس کا مطلوب نتیجہ کسی کے حصے میں نہیں آتا ہر عورت اور مرد اپنی خوابوں والی جنت کو پانے میں اپنی ساری طاقت لگا دیتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ٹریم لینڈ کو پائیں اچانک ان کی موت آتی ہے اور وہ نا تمام آرزوں کے ساتھ اگلی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں کامیابی کا سب سے بڑا راست یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چانے کہ اس کی زندگی کے دو مرحلے ہیں قبل از موت مرحلہ حیات اور بعد از موت مرحلہ حیات خالق نے جس چیز کو بعد از موت مرحلہ حیات میں رکھ دیا ہو اس کو کوئی شخص قبل از موت مرحلہ حیات میں پانے والا نہیں یہی وہ حقیقت ہے جس کو جاننے کا نام سچائی کی دریافت ہے ہر عورت اور مرد کے لیے بہترین اقل مندی یہ ہے کہ وہ حیات انسانی کے دو مرحلوں کو جانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کریں آج کی دنیا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی جگہ ہے اور کل کی دنیا اپنے استعقاب کے مطابق اپنا انجام پانی کی جگہ ہر عورت اور مرد کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ آج کی زندگی کو تیاری کا ایک موقع سمجھے وہ اپنے وقت اور طاقت کا سب سے بڑا استعمال یہ سمجھے کہ وہ عبدی جنت میں داخلے کا خدای میار دریافت کرے وہ اس دریافت کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنائے تاکہ جب اس کو موت آئے تو وہ خدا کی عبدی جنت کا لائق امیدوار قرار پائے تقدیر انسانی مشہور مسیحی مشنری بل کرام نے بتایا ہے کہ ایک بار وہ سفر میں تھے اس دوران ان کو ایک طولت مند امریکی کا پیغام ملا اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ فوراں مجھ سے ملو بلی گرام اپنا سفر ملتوی کر کے مسکورہ امریکی دولت مند کے پاس پہنچے امریکی دولت مند کے گھر پہنچتے ہی ان کو ایک الہدہ کمرے میں لے جایا کیا یہاں مسکورہ امریکی دولت مند ان کا انتظار کر رہا تھا ملاقات ہوئی تو امریکی دولت مند نے بلی گرام سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں بڑا ہو گیا ہوں زندگی نے اپنی تمام مانویت کھو دی ہے میں جلد ہی ایک نمعلوم دنیا کی طرف چھلانگ لگانے والا ہوں نوجوان کیا تم مجھ کو امید کی ایک کرن دے سکتے ہو یہ صرف ایک امریکی دولت مند کی کہانی نہیں بلکہ یہ تمام انسانوں کی کہانی ہے ہر آدمی خواہ وہ امیر ہو یا خریب خواہ وہ چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہر شخص آخرکار اسی احساس سے دوچار ہوتا ہے ہر شخص اپنے لیے ایک پسندیدہ دنیا بنانا چاہتا ہے وہ اپنا سارا وقت اس میں لگا دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی مختصر زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے اور وہ اس احساس مجبوری کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ پانا چاہتا تھا اس کو وہ نہ پاسکا ایسا کیوں ہے؟ اس وسیع کائنات میں انسان واحد مخلوق ہے جو اپنے سینے میں بے شمار خواہشے رکھتا ہے کیا یہ خواہشیں اسی لیے ہیں کہ وہ کبھی پوری نہ ہو اور ہر انسان خود اپنی خواہشوں کے قبرستان میں دفن ہو کر رہ جائے ہر عورت اور مرد کے ذہن میں خوابوں کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے کیا سوہانے خوابوں کی یہ دنیا صرف اس لیے ہے کہ وہ محض خواب بن کر رہ جائے اور کبھی اس کی تعبیر نہ نکلے ہر انسان تمناوں کا ایک باغ اپنے سینے میں اگاتا ہے مگر کسی انسان کو یہ خوشی نہیں ملتی کہ وہ اس خوبصورت باغ میں داخل ہو سکے فطرت میں یہ تضاد کیوں ہے انسان کے سوا وسیع کائنات میں ایسا تضاد کہیں موجود نہیں نبتات جمعدات اور حیوانات کی پوری دنیا اس قسم کے تضاد سے مکمل طور پر خالی ہے مگر یہ تضاد استثنائی طور پر صرف انسان کی زندگی میں کیوں پایا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اور کائنات کی دوسری چیزوں کے درمیان ایک بہت بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی کے دو مرحلے ہیں موت سے پہلے کا مرحلہ حیات اور موت کے بعد کا مرحلہ حیات اس کے برعکس کائنات کی بقیت تمام چیزوں کا صرف ایک مرحلہ ہے یعنی وجود میں آنا اور پھر ایک دن مٹ جانا پیدا ہونا اور پھر مر کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا اصل یہ ہے کہ انسان جو کچھ اپنے پہلے مرحلہ حیات میں پانا چاہتا ہے وہ اس کے لیے دوسرے مرحلہ حیات میں مقدر کیا کیا ہے اور جو چیز سفر حیات کے اگلے مرحلے میں ملنے والی ہو وہ سفر حیات کے ابتدائی مرحلے میں کبھی کسی کو نہیں ملتی اس صورتحال کا سبب یہ ہے کہ انسان کے لیے فطرت کا ایک خصوصی قانون ہے جو اس کائنات کی دوسری چیزوں کے لیے نہیں وہ یہ کہ انسان کی زندگی کو عمل اور جزا کے اصول کے تحت رکھا گیا ہے یعنی موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں عمل کرنا اور موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں اس کا انجام پانا یہی قانون انسان کی زندگی کے معاملے کو سمجھنے کے لیے قلید کی حیثیت رکھتا ہے اس قانون کو سمجھنے کے بعد انسان کی پوری زندگی بامائنے بن جاتی ہے یہ قانون انسان کی زندگی کے تمام سوالات کا کامل جواب فرام کرتا ہے اس قانون کو جاننے کے بعد پوری انسانی زندگی کی تشفی بخش توجی مل جاتی ہے اس قانون کے مطابق موت سے پہلے کی دنیا انسان کے بیج ڈالنے کا مرحلہ ہے اور موت کے بعد کی دنیا اس کے نتیجے میں ہرا بھرا ترخت اور پھول و پھل پانے کا مرحلہ ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ موجودہ دنیا میں پھول اور پھل حاصل کرنے کی لاحاصل کوشش نہ کرے بلکہ وہ اپنی ساری توجہ بہترین طور پر توخم ریزی میں لگا دے یہ وہ انسان ہے جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت کی صورت میں وہ سب کچھ پا لے گا جس کو وہ موت سے پہلے کی دنیا میں نہ پاسکا تھا مادتی ترقی کا سراب موجودہ دنیا میں مادتی ناکامی بھی اتنی ہی بے مائنے ہے جتنا کہ مادتی کامیابی اس کی مثالیں برابر مختلف صورتوں میں سامنے آتی رہتی ہیں مثلاً بمبئی میں 29 جولائی 2004 کو یہ واقعہ ہوا کہ 25 سالہ مس انڈیا نفیسہ جوزف نے اپنے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی حالانکہ اس وقت وہ نہایت کامیاب موٹلپنی ہوئی تھی ان کا یہ قول خود ان کے اوپر صادق آیا کہ مشہور ہونا گویا پانی کے بلپلے میں رہنا ہے جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے اسی بمبئی سے ایک اور زیادہ اہم خبر آئی ہے جو انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا نیو ڈیلی کے شمارہ 22 اگس 2004 میں چھپی ہے یہ مشہور سندکار جگی لال کملہ پر سنگیانیا کے پوتے گوتم سنگیانا کا انٹرویو ہے جو مذکور اخبار کے زمیمہ ٹائمز لائف کے صفحے اول پر نمائی طور پر چھپا ہے مسٹر گوتم سنگیانا ہندوستان کے بڑے سندکاروں میں سے ایک ہیں مگر دولت نے انہیں خوشی نہیں دی دولت کے امبار میں رہتے ہوئے وہ مکمل طور پر بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں بمبئی میں اپنی بظاہر آرامت رہشکاں میں بیٹھ کر انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کے نیوز نیٹورک سے ملاقات میں یہ باتیں کہیں گوتم سنگیانا بظاہر تمام ماتی چیزوں کے مالک ہیں ایک ہزار کروڑ کی امپائر کا ورسہ کئی ہوائی جہاز کارے تفریح کشتی وغیرہ مگر ان سب کے باوجود گوتم سنگیانا کو اکتیس سال کی عمر میں بھی خوشی حاصل نہیں ہوئی میں دنیا کے دس ایسے آدمیوں کے نام لے سکتا ہوں جو اتھا دولت کے مالک ہیں مگر وہ انتہائی غمگین زندگی گزار رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دولت شہرت اقتدار یہ چیزیں آپ کو خوشی نہیں دے سکتی اصل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ذہن میں ایک پر مسررت دنیا یعنی جنت کا حسین تصور پیدائشی طور پر لیے ہوئے ہیں وہ اپنی ساری طاقت استعمال کر کے دولت کماتا ہے تاکہ وہ اپنے تخیل کے مطابق یہ حسین دنیا بنا سکے مگر مادی اعتبار سے جب وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہوتا ہے تو اس پر منکشف ہوتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چنت میں اس کو حقیقی سکون حاصل نہیں یہ کم و بیش ہر انسان کا حال ہے ہر انسان خود اپنے بنائے ہوئے خوبصورت مادی قبرستان میں دفن ہو رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی مطلوب دنیا لا محدود راحتوں کی دنیا ہے ایسی دنیا موجودہ محدود عالم میں بن نہیں سکتی وہ صرف موت کے بعد آنے والی دنیا میں بن سکتی ہیں یہ اگلی دنیا لا محدود بھی ہے اور اب ادی بھی اسی کے ساتھ یہ ہوگا کہ انسان جب اگلی دنیا میں پہنچے گا تو اس کو ایک نیا وجود دیا جائے گا جو ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہوگا موجودہ دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے لیے کامیاب زندگی کا نقشہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس معاملے میں خدا کا تخلیقی نقشہ کیا ہے اس دنیا میں کامیاب زندگی کی تعمیر خدا کے تخلیقی نقشے کے موافقت کر کے ہو سکتی ہے خدا کے تخلیقی نقشے کو نظر انداز کر کے کوئی شخص یہاں اپنے لیے کامیاب زندگی نہیں بنا سکتا خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق موت سے پہلے کی آرسی دنیا صرف امتحان کے لیے ہے اس نقشے کے مطابق مطلوب زندگی کی تعمیر صرف موت کے بعد کی زندگی میں ممکن ہے انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ موت سے پہلے کے امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب بنائے تاکہ وہ موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں خدای اینام کے طور پر اپنی مطلوب دنیا حاصل کر سکے کامیاب زندگی کی تعمیر کا یہی واحد اصول ہے آج کی دنیا اور اگلی دنیا بیچ ڈالنی کے دن جو کسان فصل کٹنا چاہے وہ بیچ کو بھی کھوئے گا اور فصل سے بھی محروم رہے گا یہی معاملہ آج کی دنیا اور موت کے بعد آنے والی کل کی دنیا کا ہے آج کی دنیا عمل کرنی کی جگہ ہے اور کل کی دنیا انام پانے کی جگہ جو شخص آج کی دنیا ہی میں انام حاصل کرنا چاہے تو وہ اس قیمت پر ہوگا کہ وہ مطلوب عمل انجام نہ دے سکے گا وہ اگلی دنیا کی تعمیر کے واحد موقع کو کھو دے گا جو چیز اگلی دنیا میں ملنے والی ہے اس کو آدمی موجودہ دنیا میں پانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں ہی کو کھو دیتا ہے اقل مند انسان وہ ہے جو آج کی دنیا کے ذریعے کل کی دنیا کو خریدے نہ کہ وہ آج کی دنیا میں پھنس کر اگلی دنیا میں اپنے آپ کو محروم بنا لے آپ سفر کے دوران وہ سکون حاصل کرنا چاہیں جو صرف گھر پر کسی آدمی کو ملتا ہے تو آپ کبھی اپنی اس طلب میں کامیاب نہیں ہو سکتے اسی مثال سے آج کی دنیا اور کل کی دنیا کی محملے کو سمجھا چاہ سکتا ہے آج کی دنیا کو خدا نے عمل کرنے کی جگہ بنایا ہے اور کل کی دنیا کو عمل کا انجام پانے کی جگہ آج کی دنیا سفر کا راستہ ہے اور کل کی دنیا اس سفر کی آخری منصر اگر آپ چاہیں کہ آج کی دنیا ہی میں اپنا انجام پالیں تو آپ کے عمل کی منصوبہ بندی بلکل غلط ہو جائے گی اگر آپ چاہیں کہ آج کی دنیا ہی میں اپنا انجام پالیں تو آپ کے عمل کی منصوبہ بندی بلکل غلط ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ راستے میں منزل والا سکون حاصل کرنا چاہیں تو آپ اپنے راستے کو کھوٹا کر لیں گے اقل مند آدمی وہ ہے جو آج کی دنیا اور کل کی دنیا کے اس فرق کو سمجھے وہ موت سے پہلے اس چیز کی خواہش نہ کرے جو صرف موت کے بعد والی زندگی میں کسی کو مل سکتی ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ حقیقت پسند بنے وہ خواہشوں کے پیچھے نہ توڑے کیونکہ خواہشیں آدمی کو تباہی کے سوا کسی اور انجام تک پہنچانے والی نہیں ہر آدمی اپنے سینے میں خواہشات کا ایک سمندر لیے ہوئے ہیں یہ خواہشات بجائے خود غلط نہیں مگر ان خواہشات کی تکمیل کا مقام کل کی دنیا ہے نہ کہ آج کی دنیا دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالچزا یعنی دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس عمل کے مطابق بدلہ پانے کی جگہ ہر عورت اور مرد اپنی زندگی کا ابتدائی بہت تھوڑا حصہ موجودہ دنیا میں گزارتے ہیں اور پھر موت کے بعد وہ اگلی دنیا میں پہنچا دیا جاتے ہیں جہاں ان کو اپنے عمل کے مطابق یا جنت میں جگہ ملے گی یا چہنم میں اس اعتبار سے موجودہ دنیا امتحان کی جگہ ہے امتحان حال ہمیشہ ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ٹیسٹ کا ریزلٹ پانے کے لیے جو طالب علم امتحان ہال میں جوپ حاصل کرنا چاہے وہ یقینی طور پر ناکام رہے گا اسی طرح جو شخص موجودہ دنیا میں اپنے لیے خوشیوں کا عبدی محل بنانا چاہے وہ بھی اپنے مقصود کو نہیں پائے گا کیونکہ موجودہ دنیا اس مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی اقل مند آدمی وہ ہے جو اس فرق کو سمجھے اور وہ دنیا میں وہ کرے جو اس کو یہاں کرنا ہے اور آخرت کے لیے وہ چیز چاہے جو وہاں کسی خوش نصیب شخص کو ملنے والی ہے اس معاملے میں اقل مند آدمی ٹھیک اسی اصول کو اختیار کرتا ہے جس کو طالب علم اختیار کرتا ہے طالب علم جب امتحان ہال میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری توجہ اس طرف لگا دیتا ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ پیپر کو صحیح طور پر کر سکے وہ امتحان ہال میں اپنا معاشی محل بنانے کی کوشش نہیں کرتا ٹھیک یہی حال ہر انسان کا دنیا اور آخرت کی نسبت سے ہونا چاہیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے پہلے کی مختصر زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگائے تاکہ موت کے بعد کے دور حیات میں وہ اپنے لیے خوشیوں کی دنیا پا سکے اگر کوئی عورت یا مرد موجودہ دنیا میں اس اعتبار سے غافل رہے تو اگلی دنیا میں اس کی تلافی ممکن نہ ہوگی حتیٰ کہ یہ بھی ممکن نہ ہوگا کہ وہ لوٹ کر دوبارہ موجودہ دنیا میں آئے اور آخرت کی نسبت سے دوبارہ اپنی تعمیر کرے موت کے بعد آنے والی دنیا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے ہی کا نام روحانیت ہے روحانیت زندگی کا وہ شعبہ ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی شخصیت کی ربانی تعمیر کرتا ہے روحانیت کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ موت کے بعد آنے والی دنیا میں وہ وہاں کا ایک کامیاب شہری بن سکے روحانیت گویا مذہب کا خلاصہ ہے روحانیت وہ تربیت کا ہے جہاں لوگ اس قابل بنائے چاہتے ہیں کہ وہ موت کے بعد آنے والے دور حیات میں اپنے لیے ایک آلہ مقام پا سکیں روحانی ترقی روحانی ترقی کیا ہے روحانی ترقی اپنی تاخلی شخصیت میں ربانی بیداری لانے کا دوسرا نام ہے مادتی خوراک انسان کے جسمانی وجود کو صحت مند بناتی ہے اسی طرح انسان کا روحانی وجود ان لطیف تجربات کے ذریعے صحت مند بنتا ہے جن کو قرآن میں رزق رب یعنی ربانی خوراک کہا کیا ہے سولہ چولائی دو ہزار چار کا واقعہ ہے اس دن دہلی میں سخت گرمی تھی دوپہر بعد دیر تک کے لیے بجلی چلی گئی چھت کا پنکھا بند ہو گیا میں اپنے کمرے میں سخت گرمی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا دیر تک میں اسی حالت میں رہا یہاں تک کہ بجلی آ گئی اور پنکھا چلنے لگا یہ ایک اچانک تجربے کا لمحہ تھا پنکھا چلتے ہی جسم کو تھنڈک ملنے لگی ایسا محسوس ہوا جیسے اچانک مسیبت کا دور ختم ہو گیا اور اچانک راحت کا دوسرا دور آ گیا اس وقت مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں یاد آئیں جن میں بتایا کیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے مسیبت کی جگہ ہے جب مومن کی موت آئے گی تو اچانک وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں پائے گا دنیاوی زندگی کا پر مسیبت دور اچانک ختم ہو جائے گا اور این اسی وقت پر راحت زندگی کا دور شروع ہو جائے گا جب یہ تجربہ گزرا تو میری فطرت میں چھپے ہوئے ربانی احساسات چاک اٹھے مادتی واقعہ روحانی واقعہ میں تبدیل ہو گیا میرے دل نے کہا کہ کاش خدا میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے جب میرے لیے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو وہ ایک ایسا لمحہ ہو جو اچانک دور مسیبت سے دور راحت میں داخلے کے ہم مائنے ہو جائے روحانیت تراصل ایک ذہنی سفر ہے ایک ایسا سفر جو آدمی کو مادیت سے اوپر اٹھا کر مانویت تک پہنچا دے یہ سفر داخلی سطح پر ہوتا ہے دوسرے لوگ بظاہر اس سفر کو نہیں دیکھتے لیکن خود مسافر انتہائی گہرائی کے ساتھ اس کو محسوس کرتا ہے روحانیت انسان کو انسان بناتی ہے جس آدمی کی زندگی روحانیت سے خالی ہو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں جنت کی زندگی جاپان کے سفر دسمبر انیس سو نوے میں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی میں نے کہا کہ موجودہ دنیا آرسی جگہ ہے اور آخرت عبدی قیام کی جگہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی جنت عبدی دنیا میں تعمیر کرے انہوں نے کہا انسان کسی راحت یا لذت کی چیز سے تھوڑی دیر کے بعد اکتا جاتا ہے چنانچہ جدید ترقی آفتہ دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر اکتاہٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ایسی حالت میں عبدی جنت سے کیا فائدہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ ہمیشہ سے یہی بات کہتے آ رہے ہیں مگر یہ صرف ایک مخالطہ ہے اصل یہ ہے کہ اکتاہٹ استداد تلزز کے خاتمے کی بنا پر آتی ہے نہ کہ خواہش تلزز کے خاتمے کی بنا پر ان حضرات نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جب ہم کسی لذت سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر بعد اس سے ہمارا جی بھر جاتا ہے اور پھر اس میں ہمارے لئے لذت پاقی نہیں رہتی مگر یہ مفروضہ بجائے خود غلط ہے اصل یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اپنے اندر غیر تسکین پذیر فطرت رکھتا ہے انسان کو جو چیزیں مرغوب ہیں ان سے وہ عبدی طور پر لطف اندوس ہونا چاہتا ہے مگر موجودہ دنیا میں انسان بے شمار محدودیتوں کا شکار ہے چنانچہ انسان جب بھی کسی مرغوب چیز سے انجوائے کرنا چاہتا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی محدودیت اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے رغبت کے باوجود وہ اس چیز سے انجوائے کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے مثال کے طور پر جب ہم ایک لذیذ چیز کھاتے ہیں تو اس چیز کی لذت ہمارے لیے ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے اس لیے ہم کو اسے چھوڑ دینا پڑتا ہے اسی طرح اکثر طولت مند لوگ رغبت کے باوجود کئی چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ موٹے ہو کر ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے یہی حال تمام دوسری لذتوں کا ہے حقیقت یہ ہے کہ اکتاہٹ یا بے رغبتی ہماری انجوئے کرنے کی استداد کی حد ہے نہ کہ خود رغبت کی حد جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ صرف یہ ہوگا کہ تمام لذتیں مزید اضافے کے ساتھ سیعتہ مکمل حالت میں انسان کو دی جائیں گی بلکہ ان لذتوں سے انجوئے کرنے کی استداد کے سلسلے میں اس کی محدودیت بھی ختم کر دی جائے گی جنت میں یہ تضاد ختم ہو جائے گا کہ آدمی انجوئے کرنا چاہتا ہے مگر اپنی کسی کمی کی بنا پر وہ اپنی مرغوب چیزوں سے انجوئے نہیں کر پاتا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت انسان کے لیے ابدی خوشیوں کی جگہ بن جائے گی دنیا میں آدمی کو جس اکتاہٹ کا تجربہ ہوتا ہے وہ دراصل اکتضاد کا نتیجہ ہے آدمی پیدائشی طور پر ایک میار پسند مخلوق ہے وہ چیزوں کو ان کی آئیڈیل صورت میں پانا چاہتا ہے مگر اس دنیا میں ہر چیز غیر میاری یا غیر آئیڈیل ہے یہاں بوریڈنگ کا اصل سبب یہی ہے آدمی اپنے شوق کے تحت ایک چیز کی طرف توڑتا ہے اس کو پانے سے پہلے وہ اس فریب میں رہتا ہے کہ یہ این وہی آئیڈیل چیز ہے جس کا وہ طالب تھا مگر حاصل کر لینے کے بعد جب وہ اس کا تجربہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے مطلوب آئیڈیل سے بہت کم تھی یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی کو تلاش کی لذت تو ملتی ہے مگر یافت کی لذت اس کو نہیں ملتی موجودہ دنیا میں آدمی کے لیے فریب لذت ہے اور آخرت میں حقیقی لذت آخرت کی ہر چیز میاری ہوگی اس بنا پر وہ آدمی کے لیے حقیقی اور لا محدود لذت کا سریع بن جائے گی آدمی جو چاہتا ہے وہ جنت میں اس کو مزید اضافے کے ساتھ مل جائے گی اس لیے وہاں اس کے لیے اکتہت کا کوئی سوال نہ ہوگا جنت کے تروازے پر جنت کیا ہے جنت کوئی پرسرار چیز نہیں جنت دوسرے معلوم سائنسی واقعات کی طرح ایک معلوم سائنسی واقعہ ہے جنت دراصل زمین کا کنورجن ہے جیسے کہ معلوم ہے زمین پہلے آگ کی صورت میں تھی پھر وہ ٹھنڈی ہو کر موجودہ زمین بنی گویا غیر زمین نے کنورٹ ہو کر زمین کی صورت اختیار کی اسی طرح مستقبل میں ایک اور آلہ ترجے کا کنورجن ہوگا اس وقت غیر جنتی زمین کنورٹ ہو کر جنتی زمین بن جائے گی موجودہ دنیا میں تمام چیزیں کنورجن کے ذریعے وجود میں آتی ہیں پانی کیا ہے دو گیسوں کا کنورجن درخت کیا ہے غیر درخت کا کنورجن مشین کیا ہے لوہے کا کنورجن سنتی دنیا کیا ہے غیر سنتی دنیا کا کنورجن اسی طرح مستقبل میں ایک زیادہ بڑا کنورجن پیش آئے گا اس وقت موجودہ غیر میاری زمین بدل کر میاری زمین بن جائے گی اسی کا نام مذہبی زبان میں جنت ہے اس واقعے کی طرف قرآن میں ان الفاظ میں اشارہ کیا کیا ہے زمین پر کنورجن کا یہ عمل بار بار پیش آیا زمین کے لیے کنورجن ایک معلوم فطری پروسس ہے وہ ایک معلوم فطری واقعہ ہے ایسی حالت میں جنت کو ماننا صرف ایک ہونے والے واقعے کو ماننا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی فیکٹری کے بارے میں کہا جائے کہ اس سے 999 پروڈکٹ نکل چکے ہیں اور اب اس سے ہزاروں پروڈکٹ نکلنے والا ہے جنت صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں خود فطرت کے محکم قانون کے مطابق جنت ایک ہونے والا واقعہ ہے فطرت کا نظام جس قانون کے تحت چل رہا ہے اس کا مطالعہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا مسلسل ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے جنت گویا اسی ارتقائی عمل کی آخری اور انتہائی صورت ہے جو خدای احتمام کے تحت وجود میں آئے گی جنت ایک تخلیقی آغاز کی فطری انتہا ہے مطالعہ بتاتا ہے کہ کائنات بہت وسی ہے اتنی زیادہ وسی کہ انتہائی طاقتور تربینوں کی دریافت کے باوجود ابھی تک اس کی وسطوں کا انتاظہ نہ ہو سکا اس ناقابل پیمائش حد تک وسی کائنات میں زمین ایک بہت چھوٹا سیارہ ہے کائنات کے مقابلے میں ہماری زمین اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے جتنا کہ پوری زمین کے مقابلے میں ایک ذرہ زمین کا یہ کررہ وسی کائنات کے اندر ایک انتہائی ناتر استثناء ہے پوری کائنات میں زمین واحد ایسا مقام ہے جہاں استثنائی طور پر پانی سبزہ ہوا اور آکسیجن جیسی چیزیں موجود ہیں زمین پر زندگی ہے اور اسی کے ساتھ وہ چیز بھی موجود ہے جس کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے زمین کے اندر وہ ساری قیمتی چیزیں رکھتی گئی ہیں جن کو استعمال کر کے انسان تہذیب و تمدن کی تعمیر کرتا ہے زمین کے اندر تہذیب کے تمام اجزاء امکانی طور پر موجود ہیں انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس پوٹنشل کو ایکچول بنائے اس اعتبار سے دیکھئے تو تہذیب کی تاریخ مسلسل طور پر ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جا رہی ہے وہ ترقی کے ابتدائی مرحلے سے گزر کر ترقی کے آلہ مرحلے کی طرف اپنا سفر تیہ کر رہی ہے تہذیب کے اس سفر کی تفصیل اخوام متحدہ کے زیر اعتمام تیار کردہ کتاب تاریخ البشریہ میں دیکھی جا سکتی ہے تہذیب انسانی کے اس سفر کا ذکر قرآن میں موجود ہے قرآن کی سورہ الانشقاق میں بتایا گیا ہے کہ زمین پر رات اور دن کی صورت میں بار بار تبدیلی کا واقعہ ہوتا رہتا ہے اسی طرح زمین پر زیادہ بڑا واقعہ بھی پیش آئے گا چنانچہ فرمایا کہ تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ خدا کی طرف نہیں چھکتے قرآن کی ان آیات میں انسان کی اسی تہذیبی تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کا ارتقاء معلوم طور پر بتا رہا ہے کہ انسانی تہذیب مزلسل ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے اس ترقی کا آخری نمونہ وہی ہوگا جس کو روحانی تہذیب یا جنت کہا گیا ہے تہذیب کی تاریخ بتاتی ہے کہ معلوم طور پر انسانی تہذیب تین بڑے ادوار سے گزر چکی ہے تمام قرآن بتا رہے ہیں کہ اب وہ اپنے سفر کے چوتے اور آخری مرحلے میں تاخل ہو گئی ہے تہذیب کی یہ تین بڑے ادوار حضب زیل ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ تہذیب کے یہ تین ادوار وقوع میں آ چکے ہیں تاہم فیوچر شوق کے مصنف ایلون ٹوفلر کا کہنا ہے کہ تہذیب کا چوتہ اور شاید آخری دور مستقبل میں ظاہر ہونے والا ہے اس چوتے دور کو کوالن ٹوفلر نے سپر انڈسٹریل ایج کہا ہے یہ چوتہ دور پچھلے ادوار کے مقابلے میں مادتی سے زیادہ غیر مادتی ہوگا اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس چوتے دور کو روحانی تہذیب کا نام دیا جائے اب پہلی تہذیب ہجری تہذیب کو لیجئے یہ تہذیب کا وہ دور ہے جبکہ انسان صرف یہ کر سکا تھا کہ زمین کی سطح پر بروقت جو چیزیں موجود ہیں ان کو اسی خام صورت میں استعمال کرے ان موجودہ چیزوں میں پتھر سب سے زیادہ نمائی حیثیت رکھتا تھا اس لیے علامتی طور پر اس دور کو ہجری دور کہا گیا ہے اگرچہ ابتدائی تہذیب کے اس دور میں پتھر کے علاوہ دوسری بہت سی چیزیں استعمال میں آئیں جو پہلے سے زمین کی سطح پر دستیاب تھی مثلاً لکڑی، ہیوانات باقاعدہ زراد کے بغیر ملنے والی پیداوار وغیرہ جہاں تک انسان کا تعلق ہے ہجری تہذیب کے زمانے میں بھی انسان وہی تمام فطری اوصاف رکھتا تھا جو وہ آج رکھتا ہے مثلاً بات کی تحقیقات نے بتایا ہے کہ انسان کے برین میں ایک سو ملین بلین بلین پارٹیکلز موجود ہیں ہجری دور کے انسان کے دماغ میں بھی اتنے ہی پارٹیکلز موجود تھے مگر تعلیم و تربیت کی کمی کی بنا پر انسان ابھی اس قابل نہیں بنا تھا کہ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے ان فطری امکانات کو استعمال کر سکے اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ سمانہ آیا یعنی وہ دور جس کو ہم نے ذرعی تہذیب کا نام دیا ہے اس دور میں انسان نے مزید آگے بڑھ کر نیچر میں تصرف کا طریقہ تریافت کیا اس دور میں آب پاشی ذراعت مویشی کی پرورش لوہے کا استعمال پیہ دار گاڑی اور اس قسم کی دوسری چیزیں تریافت کی اس طرح یہ ممکن ہوا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر زندگی گزار سکے اس کے بعد تیسرا دور وہ ہے جس کو سنتی دور یا سنتی تہذیب کہا چاہتا ہے یہ تیسرا دور اس وقت شروع ہوا جبکہ انسان نے ہیوانی طاقت سے آگے بڑھ کر میکینکل پاور کو دریافت کیا اب انسان نے پانی کو اسٹیم پاور میں تبدیل کیا اور اسٹیم انجن بنائے اسی طرح انسان نے پیٹرول کو دریافت کیا اور پیٹرول سے چلنے والی مشینیں بنائیں اسی طرح اس نے کمینوکیشن کے نئے ذرائع دریافت کیے جس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا سنتی دور میں انسان نے میکینکل پاور کو استعمال کر کے بہت سی چیزیں بنائیں مثلاً تیز رفتار سواری تیز رفتار خبر رسانی کاغذ اور چھپائی کے طریقے نئے اصولوں پر شہری تعمیر تعلیم و ترقی کا نیا نقطہ نظر وغیرہ اس طرح حسن اور مانویت کی ایک نئی دنیا وجود میں آئی جس کو سنتی تہذیب کہا چاہتا ہے تہذیب کا چوتا دور وہ ہے جس کو ایلون ٹوفلر نے سوپر انڈسٹریل ایج کا نام دیا ہے ایلون ٹوفلر کے بیان کے مطابق سوپر انڈسٹریل ایج کی خاص صفت یہ ہوگی کہ وہاں مکمل طور پر آٹومیشن کا رواج ہوگا یعنی الیکٹرونکس کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ بیشتر کام خود با خود ہونے لگیں گے عام حالات میں انسان کا چاننا ہی اس مقصد کے لیے کافی ہو جائے گا دور پر پوری ہوتی رہیں آٹومیشن کا یہ نظام این وہی چیز ہے جس کی پیش کی اطلاع جنت کے بارے میں دی گئی ہے قرآن میں جنت کے بارے میں بتایا کیا ہے یعنی تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے ہام میم سجدہ آیت اکتیس ایلون ٹوفلر نے مستقبل کے اس دور کو سوپر انڈسٹریل ایج کہا ہے وہ گویا جنتی کلچر کا دوسرا نام ہے یہ گویا جنت کی پیش کی خبر ہے حقیقت یہ ہے کہ مسکورہ سوپر انڈسٹریل ایج مستقبل کے اس میاری دور کو علمی اعتبار سے قابل فہم بنا دیتا ہے جس کو اوپر کی تقسیم میں سپریچل سویلائزیشن کا نام دیا گیا ہے بظاہر تہذیب کا یہ چوتا دور زیر تعمیر ہے یہی چوتا دور وہ دور ہے جس میں غالباً اس میاری دنیا کا سہور ہوگا جس کو مذہبی اسطلاح میں جنت کہا گیا ہے موجودہ تہویلی دور گویا وہ حالت ہے جس کو زیر تعمیر جنت کہا جا سکتا ہے جنت گویا تہذیبی سفر کے آخری دور کا نام ہے خدای احتمام کے تحت بننے والی یہ دنیا یقیناً اپنے وقت پر بنے گی یہ دنیا ایک میاری دنیا ہوگی اس دنیا میں ہر قسم کی محدودیت اور ڈس ایڈوانٹیج کا خاتمہ ہو جائے گا یہاں نہ خوف ہوگا اور نہ حزن یہاں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف جنت کی یہ دنیا انسان کے ان خوابوں کی تعبیر ہوگی جن کو وہ پہلے دن سے دیکھتا رہا ہے اسی کے ساتھ انسان کی ہستی میں نئی ترقیہ سہور میں آئیں گی یہ انسان کا نقطہ اروج ہوگا جہاں پہنچ کر انسان ایک کامل انسان بن جائے گا اس کو وہ عبدی زندگی مل جائے گی جو بڑھاپا حادثہ بیماری اور موت سے خالی ہوگی یہ وہ میاری دنیا ہوگی جہاں انسان اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اپنی ہستی کے تمام امکانات کو استعمال کرے وہ کامل فلفلمنٹ کا آلہ تجربہ کر سکے جنت گویا انسانی تہذیب کے ارتقائی عمل کا نقطہ اروج ہے جنت اس پرفیکٹ اور آئیڈیل دنیا کا ظہور ہے جس کا خواب ہمیشہ سے انسان دیکھتا رہا ہے جنت میں پہنچ کر انسان تمام مسائب اور تمام مسئبتوں سے نجات پا جائے گا جنت راحتوں اور خوشیوں کا وہ میاری مقام ہوگا جس کے لیے کوئی فنہ نہیں مزید یہ کہ جنت کوئی ٹھہراؤ کی جگہ نہ ہوگی جنت میں انسان کو ہر وقت نئی نئی دریافتیں ہوں گی ایسی دریافتیں ہیں جن کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جنت میں بوریڈم نہیں ہوگا کیونکہ بوریڈم وہاں ہوتا ہے جہاں نئی دریافتیں نہ ہو رہی ہوں انسان کے لیے نئی دریافت خوشی کا سب سے بڑا سریعہ ہے جنت میں ہر روز لا محدود حقائق کا کوئی نیا تروازہ کھلتا رہے گا اسی لیے جنت کی خوشی ایک عبدی خوشی ہوگی نہ کہ صرف ایک وقتی خوشی اس جنت کا بننا اتنا ہی ممکن ہے جتنا کہ زمین کا بننا اور زمین پر مختلف تہذیبوں کا وجود میں آنا خدیم ہجری دور کے اندر زیادہ ترقی آفتہ ذریعی دور چھپا ہوا تھا جو اپنے وقت پر ظاہر ہوا اسی طرح زریعی دور کے اندر زیادہ ترقی آفتہ سنتی دور چھپا ہوا تھا جو اپنی وقت پر ظاہر ہو کر سامنے آیا اسی طرح سنتی دور کے اندر زیادہ ترقی آفتہ لطیف اور روحانی دور چھپا ہوا ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا اس روحانی دور یا جنتی دور کا ظہور میں آنا عاملی طور پر اتنا ہی ممکن ہے جتنا کہ پچھلے ادوار کا ظہور میں آنا جب جدید سنتی دور آیا تو زمین کو دوبارہ سجایا کیا منصوبہ بند انداز میں اس کی تعمیر کی گئی تمدنی ترقی نے زمین کو ایک نئی سیادہ بہتر زمین بنا دیا اسی طرح جب تہذیبی ترقی کا آخری دور روحانی دور آئے گا تو زمین کو مزید سیادہ بہتر اور زیادہ مکمل بنا دیا جائے گا اس حقیقت کی طرف قرآن میں واضح اشارے موجود ہیں مثلا فرمایا کہ اس وقت زمین زیادہ کشادہ کر دی جائے گی زمین کے صالح باشندے آزادانہ طور پر اس کے مالک بن جائیں گے حتیٰ کہ پوری کائنات اپنی تمام وسطوں کے ساتھ اہل جنت کے چارچ میں دی دی جائیں گی الحدیث آیت 21 اسلامی روایات کے مطابق زمین اپنی ابتدا میں جنوں کے چارچ میں تھی اس کے بعد وہ انسانوں کے چارچ میں دی گئی اب وہ آخری دور آنے والا ہے جبکہ زمین مکمل طور پر فرشتوں کے چارچ میں دے دی جائے گی اس وقت زمین میں ایسی تبدیلیاں لائے جائیں گی کہ وہ پورے مائنوں میں ایک آئیڈیل ورلڈ اور پرفیکٹ ورلڈ بن جائے زمین کے اس ارتقائی دور کی بابت قرآن میں اشارات موجود ہیں مثلاً فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جبکہ زمین خدا کے نور سے چکمگا اٹھے گی آج زمین امکانی مائنوں میں چنت ہے کل یہ امکان واقعہ بن جائے گا اور پھر زمین خوشیوں اور راحتوں کا ابدی مقام بن جائے گا مطالعہ بتاتا ہے کہ زمین کی موجودہ حالت آئیڈیل حالت نہیں ہے زمین پر نیچر کا قائم کیا ہوا لائف سپورٹ سسٹم بہترین حالت میں موجود ہے زمین پر ہر قسم کے سامان حیات بہترین حالت میں موجود ہیں مگر اسی کے ساتھ زمین پر ایک غیر آئیڈیل حالت پائی جاتی ہے یہاں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی موجود ہیں برے لوگوں کی یہ موجود کی زمین پر ہر قسم کے فسادات کا سبب ہے جب ارتقائی سفر کا آخری مرحلہ سامنے آئے گا تو زمین کی آبادی سے تمام برے لوگ چھاٹ کر الگ کر دیا جائیں گے اس کے بعد زمین صرف اچھے لوگوں کے چارچ میں آ جائے گی یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا کیا ہے اور ہم نے زبور میں موجزز کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے الانبیاء آیت 105 یہ بات جو قرآن میں بتائی گئی ہے وہ اب بھی تفصیل کے ساتھ بائبل یعنی زبور میں موجود ہے اس کا ایک جزو یہ ہے پر شریروں کی نسل کاٹا لی جائے گی صادق زمین کے وارث ہوں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے خلاصہ کلام متعدہ بتاتا ہے کہ وسیع کائنات میں ہماری زمین ایک نادر استثناء ہے وسیع خلا میں انتہائی بڑے بڑے ستارے اس سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں جتنا کہ تمام سمندروں کے کنارے ریت کے زدرے مگر یہ تمام ستارے صرف آگ کے گولے ہیں معلوم طور پر تیرہ بلین سال سے اب تک وہ اسی ایک حالت میں پڑے ہوئے ہیں اس بظاہر جامت کائنات میں صرف ایک چیز غیر جامت ہے اور وہ ہماری زمین ہے زمین میں استثنائی طور پر ایک ارتقائی عمل جاری ہے زمین پر ایک کے بعد ایک مختلف اسٹیج آ رہے ہیں دس بلین سال پہلے زمین صرف ایک آگ کا گولہ تھی اس کے بعد وہ سردھ ہو کر تھنڈا سیارہ بنی اس کے بعد اس کے اوپر پانی کا طور آیا پھر زمین کی سطح پر سبزہ اور ترخت ہو گئے پھر اس میں ہیوانات پیدا ہوئے اس کے بعد انسان کا ظہور ہوا انسان کے ظہور کے بعد زمین پر تہذیبی ارتقاء کے عدوار آنے شروع ہوئے انسان نے پہلے کم ترقی آفتہ دنیا بنائی اس کے بعد انسان ترقی آفتہ دنیا بنانے میں کامیاب ہو گیا یہ ارتقائی عمل مسلسل چاری ہے اور یہ کہنا بالکل فطری ہے کہ ابھی زمین پر ایک اور زیادہ بہتر طور آنے والا ہے جس کے بعد یہ زمین ایک میاری دنیا کی صورت اختیار کر لے گی جنت کوئی پرسرار چیز نہیں جنت معلوم ارتقائی پروسس کا آخری سٹیج ہے جہاں تک ہیوانات میں عضویاتی ارتقاء کی بات ہے وہ تو بلا شبہ ایک بے بنیاد مفروضہ ہے مگر غیر زیرو دنیا میں دوری ارتقاء ایک ثابت شدہ واقعہ ہے جس میں کوئی شک نہیں اس فطری قانون کے مطابق جنت پوری طرح ایک قابل فہم واقعہ ہے مطالعہ بتاتا ہے کہ تقریباً دس میلین سال پہلے ہماری زمین آگ کا ایک کولہ تھی اس کے بعد وہ ایک سرد سیارہ بنی پھر انسانی آبادی کے بعد یہاں وہ دنیا بنی جس کو زیر تعمیر دنیا کہا جاتا ہے اس کے بعد اس میں ایک اور ارتقائی مرحلہ آیا اور سنتی انقلاب کے بعد وہ دنیا بنی جس کو ترقی آفتہ دنیا کہا جاتا ہے یہ چار دور زمین پر آ چکے ہیں اب خود ارتقائی قانون کے مطابق زمین ایک آلہ تر مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے یہ گویا زمین کا آخری ارتقائی مرحلہ ہوگا اس اعتبار سے اس کو میاری دنیا کہا جا سکتا ہے اس میاری دنیا میں ہر قسم کی محدودیتیں ختم ہو جائیں گی خودائی احتمام کے تحت یہاں کامل معینوں میں عادلانہ سماج بنایا جائے گا برے لوگوں کو زمین سے ہٹا دیا جائے گا اور صرف اچھے لوگوں کو یہاں بسنے کی آسادی ہوگی کسافت کی تمام صورتیں ختم ہو جائیں گی مسیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا بیماری، حادثہ، بڑھاپا اور موت جیسے تمام دس ایڈوانٹیج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے موجودہ دنیا میں ہر کام سخت محنت کے ذریعے انجام پاتا ہے موجودہ دنیا میں محنت اور کامیابی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چڑے ہوئے ہیں جنت میں یہ صورتحال ختم کرتی جائے گی جنت میں ایسی نفیز تبدیلیاں واقع ہوں گی جس میں ہر کام ایک پر لطف مشغلے کی حیثیت اختیار کر لے گا سورہ یاسین آیت پچپن جنت میں الگ سے تفریح کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ خود روز مرہ کا کام ہی تفریح کا ذریعہ بن جائے گا انسان فطرت کے زور پر ہزاروں سال سے جس مطلوب دنیا کی ناکام تلاش کر رہا تھا وہ دنیا اپنی کامل صورت میں اس کو مل جائے گی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے خوشیوں اور راحت بھری زندگی کو پا لے گا جسمانی محنت کی ضرورت باقی نہ رہے گی صرف خوشگوار ذہنی سرگرمیاں تمام مطلوب نتائج کے حصول کے لیے کافی ہو جائیں گی جنت کی دریافت غالباً 1983 کی بات ہے اس وقت دہلی میں ایک انگریز مسٹر جان بٹ رہتے تھے انہوں نے میری انگریزی کتابیں پڑی تھیں اور میری فکر سے کافی معنوس ہو چکے تھے ملاقات کے دوران ایک بار میں نے ان سے کہا کہ قلم میری محبوب چیز ہے میں نے بہت سے قلم استعمال کیے مگر مجھے اپنی پسند کا قلم ابھی تک نہیں ملا انہوں نے کہا کہ میں جلد ہی لندن جانے والا ہوں وہاں سے میں آپ کے لیے ایک اچھا قلم لے آؤں گا کچھ عرصے کے بعد وہ مجھ سے ملے اور انگلینڈ کا بنا ہوا ایک قلم مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میں نے لندن اور آکسفورڈ کی مارکیٹ میں کافی تلاش کے بعد یہ قلم یعنی فاؤنٹین پین حاصل کیا ہے تاہم مجھے امید نہیں کہ یہ قلم آپ کی پسند کے مطابق ہوگا میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک پرفیکسنسٹ ہیں اور دنیا میں چونکہ کوئی بھی قلم پرفیکسنسٹ نہیں اس لیے آپ کو کوئی بھی قلم پسند نہیں آئے گا اصل یہ ہے کہ ہر آدمی پیدائشی طور پر پرفیکسنسٹ ہے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انسان ایک کمال پسند حیوان ہے انسانی فطرت کا یہی خاص پہلو ہے جس کی بنا پر ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ محرومی کے احساس میں مبتلا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ جو دنیا کا ہر سامان حاصل کر لیتے ہیں وہ بھی محرومی کے احساس سے خالی نہیں ہوتے اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے پرفیکسنسٹ ہے لیکن جس دنیا میں وہ رہتا ہے اس کی کوئی چیز بھی پرفیکٹ نہیں اس طرح انسان کی طلب اور دنیا کی قابل حصول چیزوں کے درمیان ایک آدم مطابقت پیدا ہو گئی ہے دونوں کے درمیان یہی آدم مطابقت انسان کے اندر محرومی کے احساس کا اصل سبب ہے انسان اپنی عارضوں کی تکمیل کے لیے دنیا میں جد و جہد شروع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جبکہ وہ دولت اقتدار سازو سامان اور دوسری مطلوب چیزیں حاصل کر لیتا ہے مگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنی مطلوب چیزوں کے پانے کے بعد بھی وہ بدستور محرومی کے احساس سے دوچار ہے اب بھی وہ یافت کے احساس تک نہ پہنچ سکا اس کا سبب یہ ہے کہ پانے سے پہلے وہ سمجھتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی عارضو وہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں مگر کسی چیز کو پانے کے بعد اس کو وہ تسکین نہیں ملتی جو کسی مطلوب چیز کی یافت سے ہونی چاہیے کیونکہ اس کے دل میں جو عارضو تھی وہ پرفیکٹ چیز کے لیے تھی جبکہ دنیا کی ہر چیز غیر پرفیکٹ ہے اور ظاہر ہے کہ کسی پرفیکشنسٹ کو غیر پرفیکٹ میں تسکین نہیں مل سکتی اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ آدمی جنت کو اپنا نشانہ بنائے جنت پورے معنوں میں ایک پرفیکٹ ورلڈ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں موجودہ دنیا صرف ایک امپرفیکٹ ورلڈ کی حیثیت رکھتی ہے انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے جس پرفیکٹ ورلڈ کا طالب ہے وہ جنت ہے جنت کی مار فتنہ ہونے کی وجہ سے آدمی موجودہ دنیا میں اپنی آرزویں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی فطرت اور خارجی دنیا کے درمیان ادم مطابقت کی بنا پر محرومی کے احساس کا شکار ہو جاتا ہے اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے آدمی کے اندر وہ شعوری انقلاب لیا جائے کہ وہ جنت کی معرفت حاصل کر سکے اس معرفت کے حصول کے بعد اس کی مایوسی کا احساس اپنے آپ ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ جان لے گا کہ جن چیزوں میں وہ اپنی آرزووں کی تسکین ڈھونڈ رہا ہے ان میں اس کے لیے تسکین کا سامان موجود ہی نہیں اس دریافت کے بعد اس کی توجہ جنت کی طرف لگ جائے گی اس کے بعد وہ موجودہ دنیا کی چیزوں کو ضرورت کے طور پر لے گا نہ کہ مطلوب کے طور پر اور جب کسی آدمی کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس کا حال یہی ہوگا کہ وہ یافت کے احساس میں چینے لگے گا نہ کہ محرومی کے احساس میں موجودہ دنیا پانے سے زیادہ کھونے کی جگہ ہے یہاں ہر مرد اور عورت کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ فلا چیز اس سے کھوئی گئی فلا موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا فلا شخص نے اس کو نقصان پہنچا دیا اس قسم کے چھوٹے یا بڑے حادثات ہر ایک کو بار بار پیش آتے ہیں کسی بھی مرد یا عورت کے لیے ان نقصانات سے بچنا ممکن نہیں اس قسم کے نقصانات ہر ایک کو پیش آتے رہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان نقصانات کی تلافی کی صورت کیا ہے اس کی صورت صرف ایک ہے اور وہ جنت کا یقین ہے جس آدمی کو خدا کی جنت پر یقین ہو اس کا حال یہ ہوگا کہ ہر نقصان کے بعد وہ یہ کہہ سکے گا کہ دنیا کا یہ نقصان تو بہت چھوٹا ہے جنت کے مقابلے میں اس نقصان کی کوئی حقیقت نہیں دنیا کے ہر نقصان کے بعد اور زیادہ خدا کی طرف متوچے ہو جائے گا وہ خدا سے اور زیادہ جنت کا تالے بن جائے گا قرآن میں جنت کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہاں آباد ہونے والے لوگوں کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ حزن البقرہ آیت ارتیس اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو زندگی ملتی ہے وہ کبھی اور کسی کے لیے خوف اور حزن سے خالی نہیں ہوتی موجودہ دنیا کا نظام اس ڈھنگ پر بنا ہے کہ یہاں حقیقی معینوں میں خوف اور حزن سے خالی زندگی کا حصول ممکن ہی نہیں ایسی حالت میں آدمی کے لیے واحد درست رویہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو اپنا مقصود نہ بنائے وہ دنیا کو صرف یہ حیثیت دے کہ وہ حقیقی منزل کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے اسی حقیقت کو ایک حدیث میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے یعنی راحت اور مسررت کا حصول صرف آخرت میں ممکن ہے دنیا میں راحت و مسررت تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسافر ریلوے اسٹیشن پر اپنے لیے ایک آرامدے گھر بنانے کی کوشش کرے ہر مسافر جانتا ہے کہ اسٹیشن گھر بنانے کے لیے نہیں ہوتا اسی طرح موجودہ دنیا کا عمل جنت کے لیے ہے نہ کہ تعمیر جنت کے لیے جنت کو اپنی منزل مقصود بنانا صرف عقیدے کی بات نہیں وہ مقصد حیات کی بات ہے ایسا مقصد جس کی سوا کوئی اور مقصد انسان کے لیے ممکن نہیں جنت کا استحقاق جنت بہت عظیم نعمت ہے وہ بہت مہنگی قیمت پر کسی کو ملے گی بہت تھوڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو جنت کی لطیف دنیا میں بسائے جانے کی قابل ٹھہریں جنت میں داخلے کا پہلا انتحان یہ ہے کہ آدمی معرفت کے درجے میں اپنے رب کو پائے افکار و خیالات کے جنگل میں وہ سچائی کو دریافت کرے وہ نہ دکھائی دینے والے واقعات کو دیکھے وہ نہ محسوس ہونے والی چیز کو محسوس کرے وہ ظاہری ہنگاموں سے گزر کر باطن کی دنیا کا مسافر بن جائے اسی طرح جنت میں داخلے کی شرط یہ ہے کہ آدمی سرکشی کا اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا دے خود پرست بننے کے تمام محرکات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سچا خدا پرست بن جائے کشش اور جازبیت کے بے شمار مراکس سے مو موڑ کر وہ ہمتن خدا کی طرف متوچھے ہو جائے اسی طرح جنت میں داخلہ صرف اس شخص کے لیے ممکن ہوگا جو منفی حالات کے درمیان ہمیشہ مصبت ذہن پر قائم رہے جو اپنے سینے میں اٹھنے والے حسد اور گھمن اور انتقام جیسے جذبات کو دفن کر کے یک طرفہ طور پر لوگوں کے لیے شفقت اور خیرخواہی کا پیکر بن جائے جو ظلم اور بے انصافی کے مواقعوں کو پانے کے باوجود انہیں استعمال نہ کرے اور ہر حال میں اپنے آپ کو عدل و انصاف کا پابند بنا لے جنت ایک نفیس ترین خدائی کالونی ہے اس نفیس کالونی میں صرف وہی روحیں داخل ہوں گی جو آخرت میں اس طرح پہنچیں کہ دنیا میں انہوں نے اپنے اوپر تطہیر کا عمل کر لیا تھا موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں ہر آدمی کسیف شخصیت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اب ہر آدمی کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی ذات پر خود تطہیری کا ایک مسلسل عمل شروع کرے یہاں تک کہ اس کی کسیف شخصیت پاک و صاف ہو کر لطیف شخصیت میں بدل جائے جنتی انسان وہ انسان ہے جو کانٹوں کے درمیان پھول بن کر رہے جو اندھیروں کے درمیان روشنی کا مینار بن سکے جو زلزلوں اور طوفانوں کے درمیان سکون کا راست پالے جو نفرتوں کے درمیان محبت کا ثبوت دے جو لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود یک طرفہ طور پر انہیں معاف کر دے جو کھونے میں بھی پانے کا تجربہ کرے جنتی انسان وہ ہے جو بظاہر خدا سے دور ہوتے ہوئے بھی خدا سے قریب ہو گیا ہو جو سورج کی شواؤں میں خدا کے نور کو دیکھے جو ہواں کے جھونکے میں لم سے ربانی کا تجربہ کرے جو پہاڑوں کی بلندی میں خدا کی عظمت کا تاررف حاصل کر سکے جو دریاؤں کی روانی میں خدا کی رحمت کا مشاہدہ کرے جو مخلوقات کے آئینے میں خالق کا چلوا دیکھنے لگے خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ جنتی انسان کی صفات کیا ہوتی ہیں جو لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے اندر جنتی صفات پیدا کریں وہ موت کے بعد جنت میں داخلے کے مستحق قرار پائیں گے جنت میں داخلہ نہ کسی صفارش کی بنیاد پر ہوگا نہ کسی کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر اور نہ کسی پرسرار عملیات کی بنیاد پر جنت میں داخلہ پوری طرح معلوم حقیقت پر مبنی ہے اور وہ یہ کہ جو آدمی موجودہ دنیا میں اپنے قول و عمل کے اعتبار سے جنتی انسان بن کر رہے گا وہ آخرت کی جنت میں داخلہ پائے گا قرآن کے مطابق جنت اہل تسکیہ کے لیے ہے تسکیہ یہ ہے کہ آدمی غفلت کی زندگی کو ترک کرے اور شعور کی زندگی کو اپنائے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں مسلحت کی رکاوٹ سامنے آئے تو اس کو نظر انداز کرتے نفس کی خواہش ابرے تو وہ اس کو کچلتے ظلم اور کمن کی نفسیات چاکے تو وہ اس کو اپنے اندر تفن کرتے محاسبہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ زمانے کی سب سے بڑی انڈسٹری لوپ ہول انڈسٹری ہے یعنی قوانین ملکی میں رکھنا تلاش کر کے اس سے بچنے کی صورت نکالنا کوئی قانون خواہ وہ کتنا ہی مکمل ہو وہ بہرال انسانی زبان میں ہوتا ہے اور انسانی زبان ایک محدود سریعہ اظہار ہے وہ لا محدود طور پر تمام پہلوں کا احاطہ نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ انسانی زبان میں بنائے ہوئے ہر قانون میں لوپ ہول موجود ہوتے ہیں انسانی دماغ اس لوپ ہول کو دریافت کر کے اپنے لئے قانون سے فرار کی گنجائش نکال لیتا ہے مثلا ایک تاجر ٹیکس کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنی کمائی سے مطلوب ٹیکس ادا نہیں کرتا اب انکم ٹیکس کا محکمہ ٹیکس کی قانونی دفعات کا حوالہ دے کر اس پر فرد جرم آئد کرتا ہے اس کے بعد تاجر یہ کرتا ہے کہ وہ ایک قانونی ماہر کو بہت پڑی رقم دے کر حاصل کرتا ہے یہ قانونی ماہر قانونی دفعات کا گہرہ مطالعہ کر کے ایسے قانونی نکتے دریافت کرتا ہے جس کی روشنی میں ٹیکس کا وہ قانون مسکورہ تاجر پر منطبق نہ ہو سکے وہ عملاً باطل ہو کر رہ جائے یہ معاملہ صرف ایک تاجر اور ایک وکیل کا نہیں ہے بلکہ وہ ہر انسان کا ہے موجودہ دنیا میں جو بھی معاملہ پیش آتا ہے وہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں اس دنیا میں ہر معاملہ دو برابر کے فریقوں کے درمیان ہوتا ہے اس لیے دونوں طرف یہ نفسیات ہوتی ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی وہ بھی ہے ہر فریق کو یہ احساس رہتا ہے کہ اگر میں ہوشیاری کر کے اپنے لیے بچنے کا راستہ نکال لوں تو اس کے بعد دوسرا فریق میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتا یہ صورتحال انسانی زندگی سے خوف کا انصر نکال دیتی ہے حالکہ خوف کے بغیر انسانی زندگی میں ڈسپلن قائم کرنا ممکن نہیں اس معاملے کا حل صرف خدا کے عقیدے میں ہے خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو تمام انسانوں سے بڑی ہے جس کو ہر عورت اور مرد کے اوپر عالی اختیار حاصل ہے جو خدا ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے جو ہر ایک کو اس کے جرم کی سزا دی سکتا ہے جس کی گرف سے کوئی بھی شخص باہر نہیں اس طرح خدا کا عقیدہ انسانی زندگی میں خوف کے انصر کو حتمی طور پر شامل کر دیتا ہے جس کا شامل ہونا انتہائی طور پر ضروری ہے مزید یہ کہ خدا کا عقیدہ بتاتا ہے کہ خدا کو ہر بات کا علم ہے وہ کھلے اور چھپے دونوں سے یکسا طور پر باخبر ہے حتیٰ کہ وہ دل کی حالت کو بھی جانتا ہے اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا ہے انسان خواہ اندھیرے میں ہو یا اجالے میں وہ تنہا ہو یا پبلک میں ہر حالت میں وہ خدا کی نظر میں ہے کسی بھی حال میں وہ خدا کی پہنچ سے باہر نہیں خدا کے اس عقیدے سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو محاسبہ کہا جاتا ہے یہ عقیدہ ہر عورت اور مرد کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ اس کی آزادی مطلق آزادی نہیں وہ خدا کے حکم کے تحت ہے آخرکار خدا ہر ایک سے اس کے قول و عمل کا حساب لینے والا ہے عورت اور مرد دونوں ہر حال میں خدا کی مسلسل نگرانی کے تحت ہیں کسی بھی حال میں وہ خدا کی نگرانی سے باہر نہیں یہی وہ عقیدہ ہے جو کسی انسان کو صالح انسان بناتا ہے یہی وہ عقیدہ ہے جس کے ذریعے انسانوں کا وہ مجموعہ صحور میں آتا ہے جس کو صالح سماج کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جس فرد میں یا جس سماج میں محاسبے کا تصور نہ ہو وہ فرد یا سماج انارکی کا سماج بن جائے گا ایسے سماج میں صالح افراد کی پرورش نہیں ہو سکتی خدا کا تصور انسانی زندگی کی صحیح تشکیل کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے انسان کے اندر بار بار ایسی تحریصات آتی رہتی ہیں جو انسان کو نائنصافی اور ظلم پر اُبھارتی ہیں ایسے موقعوں پر خود انسان کے اندر یا سماج کے اندر ایسا کوئی محرک موجود نہیں جو اس کے اوپر چیک لگائے جو اس کو ڈسپلن کے اندر رکھے یہ صرف خدا برطر کا عقیدہ ہے جو ایسے موقع پر انسان کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے خدا کا اس طرح ضروری ہونا خدا کی موجودگی کا ایک قطعی ثبوت ہے یہ واقعہ کہ انسانی زندگی کی درستگی خدا برطر کے عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتی یہی واقعہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ایک برطر خدا موجود ہے اور ہر عورت اور مرد اس کے سامنے چوابتے ہیں خدا کا عقیدہ انسان کو یقین عطا کرتا ہے وہ انسان کی زندگی کو منصم کرتا ہے خدا کا عقیدہ آدمی کو یہ اعتماد عطا کرتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا کہ اپنی روز مرہ زندگی میں برائیوں سے بچا اور اپنی زندگی میں عالی انسانی اصولوں کی پیروی کی تو مجھے بیق وقت دو فائدے حاصل ہوں گے ایک یہ کہ میں خدا کی پکڑ سے بچ جاؤں گا اور دوسرے یہ کہ مجھے خدا کی طرف سے اپنے حسن عمل کا عبدی انعام دیا جائے گا محاسبے کا عقیدہ انسانی ترقی کا عقیدہ ہے وہ انسانیت کی تکمیل کے لیے طاقت وہ محرک کا کام کرتا ہے یہ عقیدہ انسان کو سچائی کے راستے پر اس طرح کامزن کر دیتا ہے جو سفر کی تکمیل سے پہلے رکنے والا نہیں فطرت کا نظام فطرت کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں کچھ چیزوں کے لیے برائے راست انسانی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ چیزیں بلواستہ نتیجے کے طور پر اپنے آپ آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے زندگی میں کسی حقیقی کامیابی کے لیے فطرت کے اس نظام کو جاننا اور اس کی پیروی کرنا لازمی طور پر ضروری ہے اس حقیقت کو جانے بغیر یہاں جو کوشش بھی کی جائے گی وہ یقینی طور پر رائکہ ہو کر رہ جائے گی مثال کے طور پر پہاڑ کے اوپر برف کو پگھلنے کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب برف پگھل جائے تو آگے بڑھنے کے لیے اس کو تکیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ زمین کی ڈھلوان کے ساتھ پگھلا ہوا پانی اپنے آپ بہ کر آگے کی طرف روان ہو جاتا ہے اسی طرح درخت کا بیچ بونے کے لیے انسانی ہاتھ ترکار ہوتا ہے لیکن جب درخت نشو نمہ پا جائے تو بات کو اپنے آپ اس میں پھول اور پھل آنے لگتے ہیں درخت میں پھول اور پھل لانے کے لیے الگ سے کسی مستقل جدوجہد کی ضرورت نہیں ہوتی یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے انسانی زندگی میں بھی فطرت کا یہی نظام اپنا عمل کرتا ہے یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اصل نشانہ صرف ایک ہے جس کو انسان اپنی جدوجہد کا حدف بنائے اس کے بعد جو بقیہ چیزیں ہیں وہ اپنے آپ ظہور میں آتی چلی جاتی ہیں دوسری چیزوں کے لیے سادہ فارمولا صرف ایک ہے انتظار کرو اور دیکھو انسان کو اپنی زندگی میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ماتی اور روحانی فطرت کے قانون کے مطابق زندگی کا اصل نشانہ وہ ہے جس کو روحانی نشانہ کہا جا سکتا ہے روحانی نشانے کا تعلق انسانی شخصیت سے ہے انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اندر آلہ روحانی شخصیت کی تعمیر کرے دوسرے لفظوں میں اس کو ذہنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کہا جا سکتا ہے یہی کسی عورت یا مرد کی ترقی کا اصل میار ہے انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی تلاش کرتا ہے اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی تلاش کرتا ہے اس کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مکان بنانے کا انتظام کرتا ہے وغیرہ یہ طریقہ قدیم زمانے سے رائج رہا ہے یہ گویا مادی ضرورتوں کو فطرت کے دائرے میں حاصل کرنا ہے موجودہ زمانے میں یہ ہوا کہ زندگی کے مسائل کو لے کر نظریات بنائے گئے مثلا سوشلزم اور کمیونزم وغیرہ ان نظریات کے عنوان پر توفان خیز تحریکیں چلائی گئیں مگر ان کا الٹا نتیجہ برامت ہوا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ مادی ضرورتیں اگر فطرت کے دائرے میں حاصل کی جائیں تو اس سے کوئی نیا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے لیکن اگر ان ضرورتوں کی بنیاد پر نظریات سازی کی جائے اور نظریاتی ہنگامہ آرائی کی جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ غیر مطلوب صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس لیے زندگی کے معاملے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت کے ذہنی اور روحانی ارتقاء کو اصل اہمیت دے کر اس کے لیے براہ راست جد و جہد کی جائے اور مادی ضرورتوں کی معاملے میں فطرت کے قائم شدہ نظام پر قنات کی جائے اس طرح ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو مادی ضرورتیں ہیں وہ فطری نظام کے تحت موت دل طور پر حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں روحانی نشانی کی تکمیل کے لیے تو مکمل طور پر انسان کی جد و جہد درکار ہوتی ہے مگر جہاں تک مادی چیزوں کا سوال ہے وہ فطرت کے قوانین کے تحت تقریباً اپنے آپ حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں اس معاملے میں تاریخ کا تجربہ ایک عبرتناک منظر پیش کرتا ہے مثلاً قدیم بادشاہی دور میں کچھ مسلحین نے یہ سمجھا کہ انسانیت دو طبقوں میں پڑھ گئی ہے حاکم اور محکوم انہوں نے سیاسی ادم مساوات کو ختم کر کے سیاسی مساوات لانے کے لیے زبردست جد و جہد شروع کر دی ماضی میں لمبی مدت ایسی گزری ہے جبکہ تمام بڑے بڑے اہل دماغ نے اسی ایک کام میں اپنے آپ کو کھپا دیا آخرکار بادشاہت پر مبنی قدیم سیاسی دھانچہ ٹوٹ گیا اور جمہور کی حاکمیت پر مبنی نیا سیاسی دھانچہ قائم ہو گیا مگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھئے تو قدیم اور جدید میں کوئی بنیادی فرق واقع نہیں ہوا ہے حاکم اور محکوم کی تفریق بدستور نئے ناموں کے ساتھ باقی رہی کچھ اور مسلحین نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان معاشی وسائل کے اعتبار سے فرق ہے انہوں نے کہا کہ دنیا غیر محروم اور محروم کے درمیان پڑ گئی ہے ہمیں اس فرق کو مٹانا ہے مگر یہ تفریق سراسر خیالی تھی یہ حال پر مستقبل کو قیاس کرنا تھا تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ سماج میں غیر محروم اور محروم کی تفریق کوئی مستقل تفریق نہیں اس مساوات میں بار بار تبدیلی ہوتی رہتی ہے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ آج محروم ہیں وہ کل غیر محروم بن جاتے ہیں اس اعتبار سے صحیح تفریق غیر محروم اور محروم کی نہیں ہے بلکہ غیر محروم اور بلقوا غیر محروم کی ہے اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو غیر محروم اور محروم کی لڑائی سرے سے غیر ضروری دکھائی دے گی اسی طرح کچھ مسلحین نے دیکھا کہ سماج کے کچھ طبقات کو ان کا حق ملا ہوا نہیں ہے انہوں نے ان کے حق کے حصول کے لیے دھوان دھار تحریک شروع کر دی یہاں تک کہ پورا سماج حق شناس بن کر رہ گیا اس طریقے نے سماج کے اندر زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کر دیا فطرت کے نظام کے مطابق زیادہ صحیح طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فرض شناس بنایا جائے حق شناس سوسائیٹی ایک مسئلہ ہے اور فرض شناس سوسائیٹی مسئلے کا حل فطرت کا نظام یہ ہے کہ لوگ جب فرض شناس بن جائیں تو ان کے حقوق اپنے آپ انہیں مل جاتے ہیں جبکہ حقوق طلبی کا طریقہ صرف مسئلے میں اضافہ کرتا ہے وہ کسی بھی درجہ میں مسئلے کو حل نہیں کرتا اسی طرح کچھ مسلحین نے دیکھا کہ سماج میں ایک طبقہ مصدور بنا ہوا ہے اور دوسرا طبقہ سرمایہ دار کی حیثیت رکھتا ہے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ ایک اقتصادی خرابی ہے اور وہ نجی ملکیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے انہوں نے نجی ملکیت کو ایک برائی قرار دے کر اس کے خلاف ہنگامہ خیص تحریک شروع کر دی یہاں تک کہ طاقت کے زور پر نجی ملکیتوں کو چھین لیا اور ان کو اسٹیٹ کی ملکیت قرار دے دیا جو ان کے نزدیک سماج کی نمائندہ تھی مگر عملی اعتبار سے تباہی اور بربادی کی سوا اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں نکلا حقیقت یہ ہے کہ نجی ملکیت اور اجتماعی ملکیت دونوں اضافی الفاظ ہیں فطرت کا نظام اپنے آپ ان کی تحصیح کرتا رہتا ہے اس معاملے میں کسی انسانی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں فطرت کے اٹل نظام کے مطابق درست بات یہ ہے کہ مادتی معاملات میں لوگ اسٹریٹس کوئسٹ ہوں اور روحانی اور ذہنی ترقی کے معاملے میں وہ ایکٹیویسٹ بنے یہی صحیح فطری تقسیم ہے مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کے مادتی معاملات ایک خودکار نظام کے تحت برابر چلتے رہتے ہیں تقریباً اسی طرح جس طرح پانی فطرت کے مقرر نظام کے تحت بہتا رہتا ہے اور درخ فطرت کے مقرر نظام کے تحت اکتے اور پڑھتے رہتے ہیں ایسی حالت میں اصلاح سماج کے نام سے اٹھنے والی توفانی تحریکیں عملاً سماج کے نظام میں غیر سروری متاخلت کی حیثیت رکھتی ہیں ذہنی یا روحانی ترقی کیا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں شخصیت کی تعمیر کہا چاہ سکتا ہے انسان بیق وقت ایک دورہ وجود ہے جسم اور روح جسم کی صحت کے لیے مادتی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روح کی صحت اور ترقی کے لیے ذہنی اور روحانی غزہ درکار ہے فطرت کا نظام اس طرح بنا ہے کہ جسم کے لیے ضروری غزہ برابر مختلف طریقوں سے فراہم ہوتی رہے لیکن جہاں تک روحانی غزہ کی بات ہے اس کے لیے ایک باشعور عمل ترکار ہے منظم قسم کی بلا ارادہ کوشش کے بغیر انسانی شخصیت کی مطلوب تعمیر نہیں ہو سکتی شخصیت کی صحت مند اور مطلوب تعمیر کے لیے کچھ ضروری شرطیں ہیں ان شرطوں میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آدمی اپنی مادتی ضرورت اور روحانی ضرورت کے درمیان فرق کرے وہ اس حقیقت کو جانے کہ روحانی ترقی کا مسئلہ اس کے لیے اولین کنسن کی حیثیت رکھتا ہے اور جہاں تک جسمانی ضرورتوں کی فراہمی کی بات ہے وہ انسانی زندگی میں سیکنڈری حیثیت کی چیز ہے آدمی اگر اس فرق کو بخوبی طور پر سمجھ لے تو بقیہ باتوں کو وہ اپنے آپ ہی جان لے گا زندگی کے سفر میں جب بھی کوئی موڑ آئے گا تو وہ سمجھ لے گا کہ یہاں اس کی ترجی کیا ہونی چاہیے اور اس کو اپنے عمل کا صحیح رخ کس طرح متعین کرنا چاہیے کہ شخصیت کی تعمیر کا مقصود اصلی برابر حاصل ہوتا رہے تعمیر ذات کے اس عمل میں کبھی کوئی رکھنا پیش نہ آئے اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ فطرت کے قانون کے مطابق ایک چیز کو زیادہ پانے کے لیے دوسری چیز کی کمی کو برتاشت کرنا پڑتا ہے موجودہ دنیا جس نظام کے تحت قائم ہے اس میں ہمیشہ ایسا ہی ہوگا یہاں دو مختلف چیزوں کا حصول بیق وقت یک سام اقدار میں ممکن نہیں یہاں بہرحال یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی شخصیت کے ذہنی اور روحانی ارتقاء کو اولین اہمیت دے گا تو جسمانی تقاضوں کی فراہمی میں ضرور کمی واقع ہوگی اس دنیا کے قانون کے مطابق یہاں ایک چیز میں کمی کی قیمت ہی دوسری چیز کا مطلوب حد تک زیادہ حصول ممکن ہے اسی طرح اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے وہ یہ کہ مادی اعتبار سے فراوانی ذہنی اور روحانی ارتقاء کے لیے ایک رکاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے یہ ایک عام تجربہ ہے کہ جو لوگ مادی اعتبار سے آسود کی اور خوشحالی میں جیتے ہیں وہ ہمیشہ ذہنی بوناپن کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ اپنے قریبی ماحول میں کسی بھی وقت جان سکتے ہیں اور اس کا تجربہ کر سکتے ہیں تجربے کے طور پر دو انسانوں کا انتخاب کیجئے ایک وہ انسان جس کو مادی فراوانی کا ماحول ملا ہوا ہو اور جو آسودگی کی زندگی گزار رہا ہو ایسے آدمی سے آپ بات کریں تو آپ پائیں گے کہ وہ نہایت ستحی باتیں کرتا ہے گہری حقیقتوں کا اس کو کوئی علم نہیں اس کو تفریحی کلچر کے بارے میں کافی وقفیت ہوگی لیکن زندگی کی مانوی پہلو سے وہ بلکل بے خبر ہوگا اس سے مل کر یا اس سے بات کر کے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ وہ ایک خوش پوش حیوان ہے نہ کہ حقیقی معینوں میں کوئی انسان اس کے برعکس آپ ایک ایسے انسان سے ملیں جس کو خوشحال زندگی حاصل نہ ہو جو مادی اعتبار سے مسائل کے درمیان زندگی گزار رہا ہو ایسے انسان سے اگر آپ بات کریں تو آپ اس کے اندر سنجید کی پائیں گے اس کو گہری حقیقتوں کی معرفت حاصل ہوگی وہ کسی موضوع پر زیادہ بامانے انداز میں گفتگو کرنے کے قابل ہوگا وہ ذہنی اعتبار سے اس قابل ہوگا کہ چیزوں کے بارے میں مفکرانہ رائے قاہم کر سکے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے اس سے حکمت کا سبق لیا ہے آپ نے اس سے کچھ ایسی باتیں سیکھی ہیں جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھی ایسے کسی آدمی سے ملاقات آپ کے لیے نئے تجربات کے حصول کا سریعہ بن چاہے گی غلاب کا پھول قدرت کا ایک حسین توفہ ہے مگر اسی کے ساتھ گلاب کے طرح میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ پھول کے ساتھ کانٹا ایک غیر مطلوب چیز ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کانٹے کو گلاب کے طرح سے ختم کر دیں اس مقصد کو لے کر وہ گلاب کے درخت کے کانٹوں کو ختم کرنا شروع کر دیں تو ہزاروں سال کی کوشش کے باوجود وہ ایسا درخت پیدا کرنے میں ناکام رہیں گے جس میں صرف پھول ہو اور اس میں کانٹے کا ختمہ ہو گیا ہو بغیر کانٹے والا گلاب کا طرف پیدا کرنے کی کوشش تو کسی نے نہیں کی البتہ اسی قسم کی ایک اور کوشش کم از کم پانچ ہزار سال سے جاری ہے وہ ہے انسانوں کے درمیان سے نا برابری کو ختم کرنا مگر جیسا کہ معلوم ہے اس قسم کی کوشش مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے ہسٹری آف تھارٹ بتاتی ہے کہ پچھلے پانچ ہزار سال کے دوران جتنے بھی ریفارمر اٹھے سب کا مشترک نشانہ یہ تھا کہ انسانی سماج میں برابری لائی جائے سماجی برابری اقتصادی برابری سیاسی برابری وغیرہ مگر تمام مسلحین بظاہر کامیابی کے باوجود اصل مقصد کے حصول میں مکمل طور پر ناکام رہے کارل مارکس کی غیر معمولی مقبولیت کے باوجود وہ اس کے متبعین سماج میں اقتصادی برابری لانے میں کامیاب نہ ہو سکے زونزوک روسو بظاہر اپنی ساری کامیابی کے باوجود سماج میں سیاسی برابری لانے میں ناکام رہے مہاتمہ گاندی کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی مگر ان کی تحریک ملک کے اندر سماجی برابری قائم نہ کر سکی اس عمومی ناکامی کا سبب یہ ہے کہ یہ تمام ریفارمر ایک ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے رہے سماج میں نابرابری کوئی برا ہی نہیں وہ فطرت کا ایک عالمی قانون ہے حقیقت یہ ہے کہ سماج میں نابرابری ہونا ایک رحمت کی بات ہے یہ نابرابری لوگوں کے درمیان چیلنج کا سبب بنتی ہے اور یہ چیلنج ہے جو لوگوں کو متحرک کرتا ہے اور ترقی کی طرف لے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نابرابری کبھی یقصہ حالت میں نہیں رہتی وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے آج کا نابرابر کل برابر ہو جاتا ہے اور آج کا برابر کل نابرابر بن جاتا ہے یہی معاملہ اس چیز کا ہے جس کا خوبصورت نام سنفی برابری رکھا گیا ہے پچھلے تقریباً دو سو سال سے سنفی برابری کو قائم کرنے کے لیے توفانی تحریکیں چل رہی ہیں مگر عملاً یہ تحریکیں پوری طرح ناکام ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نظریہ انتہائی حد تک غیر عملی نظریہ ہے کیونکہ فطرت نے عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے ایسی حالت میں کوئی انسانی کوشش اس فطری نظام کو بدلنے پر قادر نہیں ہو سکتی حقیقت یہ ہے کہ فطرت کے نقشے کے مطابق عورت اور مرد کے درمیان برابری کی نسبت نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان نا برابری کی نسبت ہے دونوں سنفوں کے درمیان یہ فرق خود تخلیق کا حصہ ہے وہ کسی ظلم یا تاثب کا نتیجہ نہیں تحقیق ثابت کرتی ہے کہ دونوں سنفوں کا خود جینیٹک کورڈ ایک دوسرے سے مختلف ہے گویا کہ عورت اور مرد کے درمیان فرق کا سبب سوشل حالات نہیں ہے بلکہ اس کا سبب خود فطرت کا تخلیقی نظام ہے اصل یہ ہے کہ زندگی کے نظام کو بخوبی طور پر چلانے کے لیے خالق نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ عورت اور مرد دونوں مل کر زندگی کی گاڑی چلائیں اس معاملے میں عورت اور مرد کو جو رول عدا کرنا ہے اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ دونوں میں الک الک صلاحیتیں رکھی جائیں دونوں کے اندر اگر ایک ہی صلاحیت ہوتی تو وہ اپنا رول زیادہ بہتر طور پر عدا نہیں کر سکتے تھے صحیح بات یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں رتبے کے اعتبار سے یقصہ ہیں لیکن استعداد کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں حیاتیات اور نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کی ساتھ ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے مثلاً مرد کے اندر حقیقت پسندی کا مزاج ہوتا ہے جبکہ عورت کا حال یہ ہے کہ وہ مقابلتاً ایموشنل ہوتی ہے مرد جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور عورت اس کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے ناسک ہوتی ہے تحقیقات کے دوران دونوں سنفوں کے درمیان ایک بہت بامائنے فرق دریافت ہوا ہے وہ یہ کہ مرد کا دماغ واحد رخی ہوتا ہے اور عورت کا دماغ کئی رخی ہوتا ہے اس وقت کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے دو مختلف پہلوں کی رعایت ہو سکے زندگی میں دونوں قسم کے رول کی ضرورت ہوتی ہے فطرت نے تقسیم کار کے اصول پر ایک رول مرد کو دے دیا اور دوسرا رول عورت کو کامیاب شوہر اور بیوی کی تعریف یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے فکری رفیق بن جائیں نہ کہ محس جسمانی معینوں میں لوف پارٹنرز یا ہاؤس پارٹنرز اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دو شخص ایک دوسرے کے لیے کامیاب فکری رفیق اسی وقت بن سکتے ہیں جبکہ دونوں مختلف انداز میں سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کسی نے درست طور پر کہا ہے کہ جب ہر شخص ایک ٹھنگ پر سوچے تو کوئی بھی زیادہ نہیں سوچتا عورت اور مرد دونوں کے دماغ کی الگ الگ بناوٹ دونوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کامیاب فکری رفیق بن سکیں اور یہ مقصد بلا شبہ سنفی نہ برابری کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ کہ سنفی برابری کے ذریعے خلاصہ کلام عام طور پر لوگ باڈی ڈیویلپمنٹ اور پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے فرق کو نہیں سمجھتے وہ پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے لفظ کو باڈی ڈیویلپمنٹ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں حالانکہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے باڈی ڈیویلپمنٹ کا تعلق زیادہ درست طور پر آدمی کی داخلی شخصیت کے ڈیویلپمنٹ سے ہے کسی عورت یا مرد کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو جانے کہ پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ ہی اس کا سب سے بڑا نشانہ ہے ڈیویلپ پرسنیلٹی کو دوسرے الفاظ میں پاکیزہ رو کہا جا سکتا ہے موجودہ دنیا میں کسی آدمی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو ارتقا یافتہ شخصیت بنائے وہ پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے کور سے گزار کر اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ ان منتخب لوگوں کے پڑوس میں جگہ پا سکے جو موت کے بعد کی عبدی دنیا میں بنائی جانے والی ہے یہ ترقی یافتہ شخصیت وہ ہے جس کے اندر مصبت سوچ ہو جس نے اس بات کا ثبوت دیا ہو کہ وہ منفی تجربات کو مصبت نتیجے میں ٹھال سکتا ہے جس کی روح امن اور انسانیت کے آلہ جذبات سے بھری ہوئی ہو جس نے اپنے اندر خدائی اخلاقیات کی پرورش کی ہو اس پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے لیے جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں وہ ہیں سنجید کی دیندتاری انصاف اور عمومی خیرخواہی جیسے جذبات اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر یک طرفہ اخلاقیات کی صلاحیت پائی جاتی ہو وہ دو طرفہ اخلاقیات کا مزاج اپنے اندر نہ رکھتا ہو پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر آلہ سوق رکھتا ہو وہ سطحی دلچسپیوں سے اوپر اڑ گیا ہو وہ تفریق کے بجائے تعمیر میں یقین رکھتا ہو وہ وقتی مفاد کے بجائے دور تر مفاد کو اپنا مقصود بنا سکے ارتقاء یافتہ شخصیت بنانا ایک عظیم قربانی کا طالب ہے جسمانی قربانی نہیں بلکہ فکر اور جذبات کی قربانی اس قربانی کے بغیر کوئی انسان ترقی آفتہ شخصیت کے درجے کو نہیں پاسکتا